بھارت دیش میں گلامی کی جو نشانیاں بچی ہوئی ہیں اس وشے پر بات کروں گا بھارت دیش کہاں کہاں ابھی بھی گلام ہے انگریجوں کا انگریزیت کا بھارت دیش ابھی بھی کہاں کہاں گلام ہے ودیشیت کا اس وشے پر مجھے آپ سے بات کرنی ہے اگر ہم بھوتک روپ سے دیکھیں گے تو بھارت پندر اگست 1947 کو آزاد ہوا لیکن جیسے کسی کا شریر ہوتا ہے جو بھوتک اکائی ہے ایسے شریر کی ایک اور اکائی ہوتی ہے جس کو ہم آتما کہتے ہیں من کہتے ہیں بینا آتما اور بینا من کے شریر کا استطر تو نہیں ہے ویسے ہی راشتر کا ہوتا ہے راشتر کا ایک بھوتک شریر ہوتا ہے جو ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے راشتر کی اپنی ایک آتما بھی ہوتی ہے راشتر کا اپنا ایک من بھی ہوتا ہے تو میں آپ سے ونمرتہ پوروک یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 15 اغسط 1947 کو بھارت بہت ایک روپ سے انگریجوں کی گلامی سے آزاد ہو گیا انگریجوں نے بھارت کو چھوڑ دیا بھارت کی ستہ کا ہستانترن بھارتواسیوں کے ہاتھ میں ہو گیا لیکن من اور آتما سے ابھی بھی بھارت دیش گلام ہے انگریجوں کا انگریزیت کا یہ من اور آتما کی گلامی کیا ہے وہ گلامی یہ ہے کہ کہنے کو ہمیں 15 اغسط اور 26 جنوری جیسے پر وہ منانے کا اوسر پرابت ہے 15 اغسط کو ہم سوتانترتا دیوس مناتے ہیں 26 جنوری کو گڑھتانتر دیوس مناتے ہیں لیکن سچے ارثوں میں سوتانترتا بھی آئی نہیں ہے اور گڑھتانتر ہمارا بھی بنا نہیں ہے اگر سوتانترتا شبد کا ارث سمجھنے کی آپ کوشش کریں گے تو اس کو سندی وکشید کریں سوا اور تنتر سوا مانے اپنا ہمارا تنتر مانے ویوستہ جس کو انگریجی میں سب سسٹم کہتے ہیں تو ہمارا تنتر یا ہماری ویوستہ اسطحپت ہو تو ہم کہیں کہ بھارت سوتانتر ہے لیکن آزادی ملنے کے 63 ورشوں کے بعد بھی ہمارے بھارت دیش کی ایک بھی ویوستہ ایسی نہیں ہے جو ہماری اپنی اسطحپت کی ہوئی ہو ایک بھی تنتر ہمارے دیش میں ایسا نہیں بن پایا جو ہم بھارت واسیوں کے پریاسوں سے اور ہمارے ابھکرم سے بنا ہو ہمارے یہاں سب ہی ویوستہیں ہمارے سب ہی تنتر انگریجوں کے بنائے ہوئے ہیں اور انگریزیت میں ڈوبے ہوئے ہیں ادھارن کے لئے میں اگر آپ سے بات کروں تو کوئی بھی دیش جب آزاد ہوتا ہے کسی دوسرے دیش کی گلامی سے تو سب سے پہلے وہ دیش ساری دنیا کا اتحاس یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں کبھی بھی کوئی دیش گلام ہوا اور پھر آزاد ہوا تو آزاد ہونے کے بعد کوئی بھی دیش اپنی بھاشا کو ٹھیک کرتا ہے اور اپنی سکشہ ویوستہ کو ٹھیک کرتا ہے کیونکہ سکشہ ویوستہ اور بھاشا کسی بھی دیش کے وکاس کی رینڈ کی ہڈی مانی جاتی ہے ہم بھارت کا وکاس کرنا چاہتے ہیں دنیا میں سب سے اچھا دیش بنانا چاہتے ہیں تو ہماری سکشہ ویوستہ اور ہماری بھاشا کی ویوستہ یہ اپنی ہونی چاہیے تب ہی ہم بھارت کو دنیا میں سب سے اوپر لے جا سکتے ہیں کیونکہ دنیا میں جو دیش بھی سب سے اوپر گئے ہیں انہوں نے ایسا ہی کیا ہے ہم کسی بھی دیش کا نام لے کے ادھارن دے سکتے ہیں جیسے امریکہ نام کا دیش دنیا میں بہت اونچائی پر پہنچا آج سے قریب لگ بک دو سو ورش پہلے تک امریکہ کا کوئی خاص استطط نہیں تھا پوری دنیا میں دو سو ورش پہلے کے اتحاس کی تو امریکہ کے بارے میں کوئی خاص جانکاری نہیں ملتی لیکن پچھلے دو سو ورشوں میں امریکہ بہت اونچائی پر گیا سترہ سو چھے اتر کے بعد سے لے کر ابھی دو ہزار نو آ گیا امریکہ بہت اونچائی پر پہنچ گیا پچھلے سوا دو سو ورشوں میں تو امریکہ نے کیا کیا ہے اپنی بھاشا کو اپنی سکھشا ویوستہ کو اپنے انکول بنایا گلامی سے آزاد ہونے کے بعد چین نام کا ایک دیش بہت اونچائی پر پہنچا پوری دنیا میں تو چین نے کیا کیا انیس سو انچاس میں چین میں جو سانسکرتک کرانتی ہوئی ماو وہاں کا سب سے بڑا نیتا تھا تو ماو کے نیترتو میں جو کرانتی ہوئی ماو اسی طرح کا نیترتو چین کے لوگوں کو پردان کیا تھا جیسے آج ہمارے پرم پوجنیے سوامی جی بھارت کو نیترتو پردان کر رہے ہیں ایک سانسکرتک اور آدھیاتمیک آندولن جیسے بھارت میں بھارت سوابیمان کی مدد سے اور اس کے سینہ پتی پرم پوجنی سوامی جی ہے ویسا ہی سانسکرتک اور آدھیاتمیک آندولن ماو زے دونگ نے کیا تھا چین میں اور بہت سفل ہوا تھا اور اس کے بعد چین پورا بدل گیا ماو نے جب اپنے چین کو بدلا تو اس نے بھی سب سے پہلے اپنی بھاشا کو اور اپنی سکشا ویوستہ کو درست کیا ایسے ہی جاپان کا ادھارن ہے ایسے ہی اگر ہم اور دوسرے دیشوں کا ادھارن ہے جاپان بھی گلام ہوا ہے اور جاپان تو تین تین دیشوں کا گلام ہوا ہے امریکہ نے جاپان کو گلام بنایا ڈچ لوگوں نے جاپان کو گلام بنایا انگریجوں نے جاپان کو گلام بنایا تو جاپان نے آزادی کے بعد بھی وحی کیا اپنی سکشا ویوستہ اپنی بھاشا ویوستہ کو بہت اچھے سے درست کیا دنیا کے اور چھوٹے دیشوں کا ادھارن دیں کیوبا کا دیں برازیل کا دیں میکسکو کا ادھارن دیں یا اسپین کا ادھارن لیں سویڈن کا لیں سویڈزلینڈ کا لیں ڈینمارک کا لیں نوروے کا لیں دنیا کے کسی بھی چھوٹے بڑے دیش کا ادھارن آپ دیکھیں اور اتحاس پڑھیں تو آپ کو ایک بات سبھی دیشوں میں سمجھ میں آئی گی وہ یہ کہ جب بھی کوئی دیش کسی دوسرے دیش کا گلام ہوا ہے آزاد ہونے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے اپنی بھاشا ویوستہ کو درست کیا ہے اور پھر سکشا کو درست کیا ہے بھارت کے بارے میں جب ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں الٹا چتر نظر آتا ہے بلکل وپریت چتر نظر آتا ہے بھارت آزاد ہو گیا پندر اگست انیس سو سنتالیس کو لیکن آزادی کے بعد بھارت نے انگریجوں کی بھاشا کو نہیں بدلا انگریجوں کی بھاشا ابھی بھی اس دیش میں چل رہی ہے بھارت آزاد ہو گیا پندر اگست انیس سو سنتالیس کو لیکن بھارت نے آج تک اپنی سکشا ویوستہ کو نہیں بدلا انگریجوں کی بنائی گئی پوری کی پوری سکشا ویوستہ آج بھی اس دیش میں چل رہی ہے آپ اکثر ایک نام سنتے ہوں گے آپس میں باتچیت ہوتی ہے اکھواروں میں خبریں چپتی ہیں ٹیلی ویزن پہ خبریں آتی ہیں تو ایک نام اکثر چرچہ میں آتا ہے میکولے میکولے کی سکشا ویوستہ میکولے کا سکشا تنتر میکولے کا اب بنایا ہوا پاٹھکرم یہ میکولے نام کا ایک انگریج ادھکاری اٹھارے سو چالیس کے سال میں بھارت میں سکشا کے لیے ایک پاٹھکرم تے کر کے چلا گیا وہ ادھکاری مر گیا اس ادھکاری کے مرنے کے بعد انگریج یہاں سے چلے گئے اور ان کی کئی پیڑیاں چلی گئیں لیکن اٹھارے سو چالیس میں جو سکشا کا پاٹھکرم میکولے نے تے کر دیا وہ پاٹھکرم بھارت کی آزادی کے 63 سال کے بعد 2009 میں بھی چل رہا ہے یہ بہت افسوس کی بات ہے میکولے یہ کہتا تھا کہ بھارت میں ایسی سکشا ویوستہ لاغو کرنی ہے جس کو پڑھنے کے بعد بھارتواسی شریر سے دکھنے میں بھارتیے بھلے ہوں لیکن آتما سے اور من سے انگریزیت سے بھر جائیں اور انگریزوں جیسے ہو جائیں جب ہم آتما اور من سے انگریزوں جیسے ہو جائیں گے تو وہ کہتا تھا کہ ہمیں پھر بھارت کو گلام بنانے کے لیے کوئی زیادہ پریاس نہیں کرنے پڑیں گے بھارتواسی بہت آسانی سے اور سہجتہ سے ہمارے گلام ہو جائیں گے تو ایسی سکشا ویوستہ میکولے چھوڑ کر گیا وہ ابھی بھی اس دیش میں چل رہی ہے دکھ ہے دربھاگی ہے میکولے نے اس دیش میں ایک کونونٹ اسکول کھولا تھا کلکتہ میں وہ پہلے کھولا تھا اب جس کو ہم کولکتہ کہنے لگے ہیں وہ ایک کونونٹ اسکول اب بڑھتے بڑھتے ہزاروں کی سنکھیا میں پہنچ گئے اب بھارت میں گاؤں گاؤں گلی گلی نگر نگر کونونٹ اسکول کھول گئے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میکولے کا ایک کونونٹ اسکول تو پرتیق آتمک تھا انگریزیت کی ویوستہ کا لیکن ہمارے تو کونونٹ اسکول پوری کی پوری ویوستہ کے ہی انگ بن گئے ہیں اور ان میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو ویدیارتیوں کو وہ سب کچھ انگریزیت سے بھرا ہوا ہے تو ہماری سکشہ ویوستہ ہم نہیں بدل پائے مجھے تو شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ میکولے نے کچھ وشائے ہمارے عش میں تائے کیے تھے جیسے ایک وشائے ہوتا ہے اس کا نام ہے انتروپولوجی انتروپولوجی کا مطلب ہوتا ہے مانو ویجیان اس کا اگر شابدک ارث ڈھونڈیں گے تو اس کا ارث ہے مانو ویجیان لیکن اس کا صحیح ارث یہ ہے کہ جب کوئی دیش کسی دوسرے دیش کو گلام بنا لیتا ہے تو جو دیش گلام ہو جاتا ہے اس دیش کے گلام ناغرکوں کی منودشا کا عدیان کرنا وہ انتروپولوجی کہلاتا ہے میکولے کہا کرتا تھا کہ بھارت کو ہم نے گلام بنایا تو بھارت میں اب انتروپولوجی وشائے چلنا چاہیے تو میکولے نے انتروپولوجی وشائے اس دیش میں ڈال دیا اب آزادی ملی پندر اگست انیس سو سیتالیس کو ہم انگریجوں کی گلامی سے باہر آ گئے لیکن وہ انتروپولوجی وشائے ابھی تک اس دیش میں چل رہا ہے مانے میکولے کی یاد وہ ابھی بھی دلا رہا ہے مجھے بہت شرم آتی ہے افسوس ہوتا ہے کہ بڑے بڑے وشو ودیالیوں میں انتروپولوجی کے وشیش ویبھاگ ہیں پروفیسر ہیں جن کو ساٹھ ساٹھ ہزار روپے مہینے کی تنکھائیں ملتی ہیں اور پڑھنے والے ودیارتی ہیں پی ایچ ڈی کرنے والے شودھارتی ہیں ریسرچ سکولر ہیں یہ سب شرمناک لگتا ہے میکولے نے ایسے بہت سارے وشائے اس دیش میں ڈال دیئے ان میں سے ایک بھی وشائے کو ہم نہیں بدل پائے اور مجھے اس سے بھی بڑے افسوس کی بات ہے جو کہنی ہے کہ انگریجی سکشہ ویوستہ میں تقنی کی سکشہ جس کو ہم انجینئرنگ کہتے ہیں یا میڈیکل کی سکشہ کہتے ہیں اس میں انگریجوں نے جو پارٹی کرم تیہ کر دیا وہ لگ بگ ایک سو چالیس سال سے ویسے کا ویسا ہی چل رہا ہے تو ہم نے پارٹی کرم نہیں بدلا ہماری بھاشا نہیں بدلی اور بھاشا اور سکشہ کے اس طرح پر چھوٹا سا بدلاو بھی ہم نہیں کر پائے مجھے اور ایک افسوس کی بات آپ سے کہنی ہے وہ یہ کہ انگریجوں نے جس سکشہ ویوستہ کو بھارت میں لاغو کیا وہ سکشہ ویوستہ انہوں نے اپنے دیش میں لاغو نہیں کی آپ اگر انگریجوں کے دیش میں جائیں گے دیکھنے اور سمجھنے کے لیے تو ان کی سکشہ ویوستہ بھارت سے بلکل بھن ہے بھارت کی سکشہ ویوستہ میں انگریجوں نے بدیارتیوں کو ایک نشت ماندنڈ کے انسار فیل اور پاس ہونے کا نیم بنا رکھا ہے تیتیس پرتیشت یا اس سے زیادہ ملیں تو پریقشہ میں پاس ہے اور تیتیس پرتیشت سے کم انکھ ملیں تو فیل ہے یہ انگریجوں کا بنائے ہوا ماندنڈ ہے اور یہ جو پریقشہ ویوستہ ہمارے یہاں چل رہی ہے یہ بھی پوری انگریجوں کی بنائی ہوئی ہے سال بھر بدیارتیوں کو کچھ رٹانا پھر ایک دو دن میں ان کو وہ سب لکھوا لینا اور رٹ کے وہ لکھ دیں گے کاپی میں سو میں سے اٹھانوے ننیانوے پنچانوے چھانوے جو بھی نمبر آ جائیں اس کے انسار ویدیارتی کا آقلن کرنا کہ یہ ہوشیار ہے یا یہ مورک ہے انگریجوں کے دیش میں جا کر آپ دیکھیں گے تو پوری پریقشہ پدتی انہوں نے بدل رکھی ہے انکوں کے آدھار پر انگریجوں کے دیش میں کسی بھی ویدیارتی کا آقلن نہیں ہوتا اور انگریج ہی کیوں فرانسیسیوں کے دیش میں کسی ویدیارتی کا آقلن انکوں کے آدھار پر نہیں ہوتا جرمنی میں کسی ویدیارتی کا آقلن انکوں کے آدھار پر نہیں ہوتا امریکہ میں کسی ویدیارتی کا آقلن انکوں کے آدھار پر نہیں ہوتا منہ انگریجوں نے جو کچھ ہمارے دیش میں چلایا اس کو اپنے دیش میں انہوں نے نہیں اپنایا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ آقلن کی پدتی پوری غلط ہے اس میں ویدیارتی فیل اور پاس نہیں ہوتا ہے پوری سکشہ ویوستہ فیل اور پاس ہوتی ہے کیونکہ ودیارتی کے بارے میں تو یہ مانا جاتا ہے کہ وہ تو مٹی کا کچھا گھڑا ہے جیسا آپ ٹھوک پیٹ کے بنا دو گے ویسا وہ ہو جائے گا تو ہماری سکشہ ویوستہ اگر کسی ودیارتی کو فیل کرتی ہے میں مانتا ہوں پوری سکشہ ویوستہ فیل ہوتی ہے ودیارتی فیل نہیں ہوتا ہے اس میں اور ہمارے دیش میں میکولے کے دوارہ جو وشہ تائے کیے گئے ان میں سے ایک اتحاس وشہ جس میں میکولے نے یہ کہا کہ بھارتواسیوں کو سچا اتحاس ان کا نہیں بتانا ہے کیونکہ ان کو گلام بنا کے رکھنا ہے اس لیے اتحاس کو وکرت کر کے بھارت میں پڑھایا جانا چاہیے تو بھارت کے اتحاس کو پوری طرح سے انہوں نے وکرت کر دیا سب سے بڑی وکرتی جو ہمارے اتحاس میں انگریجوں نے ڈالی جو آج تک جہر بن کر ہمارے خون میں گھوم رہی ہے وہ وکرتی یہ ہے کہ ہم بھارتواسی آرے کہیں باہر سے آئے ساری دنیا میں شود ہو چکا ہے کہ آرے نام کی کوئی جاتی بھارت کو چھوڑ کر دنیا میں کہیں نہیں تھی تو باہر سے کہاں سے آگئے ہوں پھر ہم کو کہا گیا کہ ہم سینٹرل ایشیا سے آئے مدی ایشیا سے آئے مدی ایشیا میں جو جاتیاں اس سمیں نواز کرتی ہیں ان سبھی جاتیوں کے ڈی ای نے لیے گئے ڈی ای نے آپ سمجھتے ہیں جس کا ٹیسٹ کر کے کوئی بھی بات کی پکی سوچنہ لی جاتی ہے تو دکشن ایشیا میں مدی ایشیا میں پورو ایشیا میں تینوں اس missile پر رہنے والی جاتیوں کے ناغرکوں کے رکھتی کٹھے کر کے ان کا دکشن ایشیا مدی ایشیا پورو ایشیا کے کسی بھی جاتی سمو سے نہیں ملتا ہے تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بھارتواسی مدی ایشیا سے آئے آرے مدی ایشیا سے آئے اس کا اُلٹا تو ملتا ہے کہ بھارتواسی مدی ایشیا میں گئے بھارت سے نکل کر دکشن ایشیا میں گئے پورو ایشیا میں گئے مدی ایشیا میں گئے اور دنیا بھر میں سب ہی اسطانوں پر گئے اور بھارتی سنسکرتی بھارتی سبیتہ اور بھارتی دھرم کا انہوں نے پوری طاقت سے پرچار پرسار کیا تو بھارتواسی دوسری جگہوں پر جا کر تو پرچار پرسار کرتے ہیں اس کے پرمان ہیں لیکن بھارت میں کوئی باہر سے آرے نام کی جاتی آئی اس کے پرمان ابھی تک ملے نہیں اور اس کی ویگیانک پشٹی بھی نہیں ہوئی اتنا بڑا جھوٹ انگریج ہمارے اتحاس میں لگ گئے اور دبھلا ہو ہمارے اتحاس کاروں کا اس جھوٹ کو انگریجوں کے جانے کے 63 سال کے بعد بھی پڑھا رہے ہیں ابھی تھوڑے دن پہلے دنیا کے جینیٹک وشیشک کے جو ہیں جو ڈی اے نے آر اے نے آدھی آدھی کی جانچ کرنے والے وشیشک کے ہیں ان کی ایک بڑی بھاری پریشت ہوئی تھی کانفرنس ہوئی تھی اور وہ کانفرنس کا جو ریسرچ کا بلکل انتیم نرنے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ آرے بھارت میں کہیں باہر سے نہیں آئے تھے آرے سب بھارتواسی ہی تھے جرورت اور سمیں آنے پر وہ بھارت سے باہر گئے تھے اب آرے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے شریشت ویکتی کو جو بھی شریشت ہے وہ آرے ہے کوئی ایسا جاتی سمو ہمارے یہاں آرے نہیں ہے ہمارے یہاں تو جو بھی جاتیوں میں شریشت ویکتی ہیں وہ سب آرے مانے جاتے ہیں وہ کوئی بھی جاتی کے ہو سکتے ہیں برامن ہو سکتے ہیں چھتری ہو سکتے ہیں شودر ہو سکتے ہیں ویشے ہو سکتے ہیں کسی بھی ورن کا کوئی بھی ویکتی اگر وہ سریشت آچرن کرتا ہے ہمارے یہاں اس کو آرے کہا جاتا ہے آرے کوئی جاتی سمو نہیں ہے وہ سبھی جاتی سمو ہوں میں سریشت لوگوں کا پرتنیتو کرنے والا ویکتی ہے اونچا چریتر جس کا ہے آچرن جس کا دوسروں کے لیے ادھارن کے یوگ یہ ہے جس کا کیا ہوا جس کا بولا ہوا جس کا کہا ہوا دوسروں کے لیے انکرنی ہیں وہ سبھی آرے ہیں ہمارے دیش میں پرم سردھے اور پرم پوجھنیے سوامی دیانن جیسے لوگ مہاتمہ گاندی جیسے لوگ بھگت سنگھ چندر شکر اودم سنگھ آشفا کلہ تاہتیاں ٹوپے جانسی گرانی لکشوی بھائی یہ جتنے بھی نام آپ لیں گے یہ سبھی آرے ہیں یہ سبھی شریشت ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے چریتر سے دوسروں کے لیے ادھارن پرستط کیے ہیں اس لیے آرے کو ہمارے یہاں جاتی نہیں ہے راجہ جو اچھ چریتر کا ہے اس کو آرے نریش بولا گیا ناغرک جو ہمارے یہاں اچھ چریتر کے ہیں ان کو آرے ناغرک بولا گیا بھگوان شری رام کو ہم آرے کہے آرے نریش کہا جاتا تھا ان کو شری کرشن کو آرے پتر کہا گیا ارجن کو کئی بار آرے پتر کا سمبودن دیا گیا یودھسٹر نکل سہدیو کو کئی بار آرے پتر کا سمبودن دیا گیا یا دروپدی کو آرے پتری کا سمبودن کئی جگہ ہے ہمارے شاستروں میں تو ہمارے یہاں تو آرے کوئی جاتی سمو ہے ہی نہیں یہ تو سبھی جاتیوں میں شریشت شاچرن دھارن کرنے والے لوگ دھرم کو دھارن کرنے والے لوگ آرے کہلائے ہیں تو انگریجوں نے یہ گلت ہمارے اتحاس میں گزار دیا اور اس سے بڑا ایک وکشپ ہمارے اتحاس میں ڈالا گیا کہ ہم بھارتواسی ہزاروں سال سے گائے کا ماس کھاتے رہے ہیں اب ہزاروں سال سے کوئی دیش گائے کا ماس کھاتا رہا ہو اس دیش میں گوہتیا کو بند کرانے کے لیے کوئی اپنا بلیدان کیسے دے سکتا ہے پھر ایک منٹ کے لیے آپ یہ سوچو کہ اگر بھارتی سماج گائے کا ماس کھانے والا سماج ہے تو پھر بھارتی سماج میں گوہ رکشہ کا آندولن کیوں ہونا چاہیے گائے بچانے کے لیے آندولن کیوں ہونا چاہیے گائے کی رکشہ کرنے کے لیے ہمارے ناغرکوں نے اپنا جیون دیا ہے وہ جیون انہیں کیوں دینا چاہیے ہمارے اتحاس میں تو ایک بہت بڑا ادھارن ملتا ہے ہمر شہید منگل پانڈے کا جنہوں نے گوہ رکشہ سے آندولن کی شروعات کی اور دیش کی آزادی کا آندولن وہ بن گیا پورے پورے بھارت ورش میں اور اس نے آگ لگا دی پورے دیش کو آپ جانتے ہیں ہمر شہید منگل پانڈے کو فانسی ہوئی تھی تو سوال تو گائے کی رکشہ کا تھا جب منگل پانڈے انگریجی سینہ میں نوکری کرنے کے لیے بھرتی ہوئے بیرکپور کی چھاونی میں جو کول کتا کے نزدیک ہے ان کو کسی نے بتا دیا کہ آپ جو کارتوس مو سے کھولتے ہو اس میں گائے کی چربی لگی ہوتی ہے اور اگر آپ کارتوس مو سے کھولتے ہو اس میں گائے کی چربی لگی ہوتی ہے تو آپ تو گورک شاہ کی بات کرتے ہو پھر یہ کیسے ہوتا ہے تو منگل پانڈے کو تو وشواس نہیں ہوا انہوں نے ایک انگریج ادھکاری کو پوچھا جس کا نام تھا میزر جرنل ہیوسن ہیوسن کو منگل پانڈے نے پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ ہم کو جو کارتوس دیے جاتے ہیں اس پہ گائے کی چربی لگی رہتی ہے میزر جرنل ہیوسن نے نہ ہاں کہا نہ نہ کہا منگل پانڈے نے پھر پوچھا پھر اتتر نہیں ملا تو ان کو گصہ آ گیا اور ان کے ہاتھ میں جو بندوق تھی رائیفل تھی اس کو انہوں نے چلا دیا اور ہیوسن کو مار ڈالا ہیوسن کی ہتھیا ہو گئی اور یہ کام منگل پانڈے نے بہت سوچ سمجھ کے کیا تھا پورے ہوش و حباس میں کیا تھا اور ویویک کے ساتھ کیا تھا اور یہ گھٹنا گھٹت ہوئی آپ جانتے ہیں 29 اپریل 1857 کو منگل پانڈے کو گرفتار کر کے پھر ان کے اوپر مقدمہ چلا اس پورے مقدمے کی سنوائی کے دوران منگل پانڈے نے جو سب سے بڑی بحث کی انہوں نے اپنا وکیل نہیں کیا تھا خود اپنی بحث کی اور اس بحث میں وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ میرے بھارت کی جمین پر انگریج آئے ہمارے دیش پر انہوں نے قبجہ کیا ہماری گو ماتا کی ہتیا کی ہم کو گلام بنایا ہماری لوٹ پارٹ کی ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے گائے ہماری ماں ہیں اور ہماری ماں کا کوئی انگریج قتل کرے یہ تو میں برداشت نہیں کر سکتا اس لئے انگریجوں کو تو میں نہیں چھوڑ سکتا اگر مجھے آپ نے جندہ رکھا تو اور دو چار پانچ انگریج ادھکاریوں کو میں ایسے ہی ماروں گا جیسے میں نے میزر ہیوسن کو مارا اس پر پورے دیش میں کرانتی کی اور بغاوت کی شروعات ہوئی تھی تو آپ جب کلپ نہ کرو کہ جس دیش کے ناغرک گائے کی رکشہ کرنے کے لیے بلیدان ہونے کو تیار ہیں گائے کٹنے سے بند ہو گائے بچے اس کے لیے وہ اپنا آتمت سرگ کرنے کو تیار ہیں اس دیش کے لوگ گائے کا ماں سے کیسے کھا سکتے ہیں ہمارے ویدوں میں کوئی پرمان اس کا نہیں ملتا ہمارے ہاں تو الٹے پرمان ملتے ہیں کہ گائے کو اگر کوئی مارتا ہے تو اس کو مار دیا جائے گائے کو کوئی کٹتا ہے تو اس کے ہاتھ کٹ دیے جائے گائے کو کوئی کٹتا ہے تو اس کے پاؤں کٹے جائے ہمارے ویدوں میں شاستروں میں اس طرح کے ادھارن ملتے ہیں تو جن ویدوں میں اپنشدوں میں انشاستروں میں گائے کو قتل کرنے والے کو فانسی دی جائے ایسے ادھارن ملتے ہو وہاں کیسے سمبھو ہے کہ گائے کی ہتیا کرنے والے لوگ ہوں یا گائے کا ماں سے کھانے والے لوگ ہوں انگریجوں نے یہ سارا وکشیف ہمارے شاستروں میں بھروایا آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ بھارت میں ایک مول پرتی ہے منو اسمرتی کی جو ہزاروں ورشوں سے آئی ہے اور ایک منو اسمرتی انگریجوں نے لکھوائی ہے آپ کو معلوم ہے ہمارے دیش میں منو اسمرتی کی ایک پرتی انگریجوں نے لکھوائی ہے اور انگریجوں نے اس کو لکھوانے میں میکس مولر کی مدد لی تھی میکس مولر ایک جرمن ودوان تھا جس کو سنسکرت بہت اچھے سے آتی تھی اس کو کہا گیا کہ تم بھارت کے شاستروں کو پڑھو اور پڑھ کر ان کو بتاؤ کہ ان میں کیا ہے پھر جرورت پڑھنے پر اس میں ردو بدل کریں گے تو میکس مولر نے منو اسمرتی کا انواد کیا جرمن میں کیا پھر انگریجی میں انواد ہوا پھر انگریجوں کو سمجھ میں آیا کہ منو اسمرتی تو نیائے ویوستہ کی سب سے بڑی پستک ہے اور بھارت کی نیائے ویوستہ کا آدھار ہے تو انہوں نے منو اسمرتی میں ایسے وکشیب ڈالوا دیے تاکہ بھارتواسیوں کو بھرمایا جا سکے اور ان کو گلت راستے پہ چلایا جا سکے ان کے من میں منو اسمرتی کے پرتی وٹرشنا پیدا ہو ان کے من میں منو اسمرتی کے پرتی بہت جیادہ نیچائی کی بھاونہ پیدا ہو اس طرح کے وکشیب ڈالے گئے منو اسمرتی میں اسی طرح کے وکشیب ڈالے گئے ہمارے انہیں بہت سارے گرنتوں میں اور انگریجوں کی اس کی بہت بڑی ٹیم تھی اور بڑے بھاری لوگ اس کام میں لگے ہوئے تھے کوئی سادھرن انگریجوں نے یہ کام نہیں کیا ہے میں نام لے گوں اگر تو ایک انگریج کا نام سب سے زیادہ لے سکتا ہوں ویلیم ہنٹر نام کا ایک انگریج ہوا کرتا تھا جس نے سب سے زیادہ بھارت کے اتحاس میں وکرتی ڈالی جس نے سب سے زیادہ بھارتی شاستروں کو وکرت کیا جس نے سب سے زیادہ بھارت کے پرانے رشی مہرشیوں کے لکھے ہوئے آپ تو بچنوں کو واقعوں کو بالکل اُلٹا کر دیا اور یہ کیسے کر پایا وہ ویلیم ہنٹر کی ایک وشیشتہ تھی وہ یہ کہ انگریجی بہت اچھی جانتا تھا اس کے ساتھ ساتھ اس کو سنسکرت بھی بہت اچھی آتی تھی تو چونکہ سنسکرت اچھی آتی تھی اور انگریجی بھی اچھی آتی تھی تو بھارتی مولگرنس سنسکرت میں ہے تو وہ پڑھ کر سمجھ لیتا تھا پھر انگریجی میں کہاں کہاں وکرتی کر کے اس کو پھر سے بنانا ہے آسانی سے وہ کر لیتا تھا ویلیم ہنٹر کی پوری ٹیم تھی جس کو کہا گیا انگریجیوں کے دوارہ ویلیم ہنٹر کمیشن ویلیم ہنٹر کمیشن کی ریپورٹ کے بارے میں میں بات کروں گھنٹوں گھنٹوں اسی میں نکل جائے گا ہزاروں پنوں میں انہوں نے ریپورٹ بنا کے یہ بتایا ہے کہ ہم نے بھارت کے کس کس وشائے میں کس کس شاستر میں کیا کیا پریورتن کر دیئے ہیں یہ انگریجی سنسد کو انہوں نے بھیٹ کیا تھا اور وہاں پر اس کو پرستطی کر کے اس پر بحث ہوئی تھی تو انگریجوں نے اپنے دیش میں ایسے بہت سارے ودوانوں کو تیار کر کے بھارت کے شاستروں میں وکشے پن کر آیا بہت کچھ ایسی چیزیں بھردی ان میں جو وشواس کرنے لائق نہیں ہے اور ترک پر کہیں ٹھہرتی نہیں ہے اور سوچنا کے آدھار پر پوری طرح سے غلط ہیں سانس کرتے گروپ سے بھارت نیچا دیش ہے گلاموں کا دیش ہے ہمیشہ ودیشیوں کے حملوں کا شکار رہا دیش ہے انگریجوں نے ایک پوری دنیا میں ایک جھوٹ پرچارت کیا وہ یہ کہ ہزاروں سال سے بھارت میں ودیشی آتے رہے ہیں اور بھارت پر قبجہ کرتے رہے ہیں تو ہم بھی ودیشی ہیں ہم نے بھی آ کر بھارت پر قبجہ کر لیا ہے جب ہزاروں سال سے بھارت ودیشیوں کا گلام ہو سکتا ہے تو ہمارا بھی گلام ہو گیا اس میں کونسی خاص بات ہے انگریجوں نے اتنا بڑا جھوٹ یہ پرچارت کیا پوری دنیا میں ہزاروں سال سے تو یہ تھا ہی نہیں انگریجوں کے آنے سے اگر ٹھیک ٹھیک پہلے کی جانکاری لیں تو ماتر ایک ہزار ورش پہلے پہلا ودیشی آیا محمد بن قاسم جس نے بھارت پر حملہ کیا اور کچھ لوٹ پاٹ کے چلا گیا دوسرا آیا محمود گجنوی جس نے سوبنات کا مندر لوٹا اور بھارت سے چلا گیا پھر تیمور لنگ آیا نادر شاہ آیا احمد شاہ عبدالی آیا لوٹ پاٹ کر کے چلا گیا کچھ ہی لوگ تھے جو بھارت میں آئے جنہوں نے لوٹ پاٹ کے ساتھ ساتھ اس دیش میں راج کیا وہ مغل تھے جیسے بابر آیا بابر نے لوٹ پاٹ ہی نہیں کی بھارت کے ایک علاقے پر تھوڑے دن راج بھی کیا پھر بابر کے پتروں نے کیا پھر ان کے پتروں نے کیا یہ ایک سمیں ہے تین سو ورش کا اس کو ہم ایک خاص نظریے سے دیکھیں تو انگریجوں کا یہ جھوٹ بالکل سمجھ میں آتا ہے کہ ہزاروں سال سے بھارت ودیشیوں کا گلام رہا کبھی بھی نہیں رہا اس کے الٹے انگریج ہزاروں سال ودیشیوں کے گلام رہے انگریج سب سے زیادہ سمیں رومن لوگوں کے گلام رہے رومن سامراجی کے گلام رہے فرانسیسیوں کے گلام رہے اور مجبوط یوروپ کے دیشوں نے انگریجوں کو سمیں سمیں پر لوٹا حملہ کیا تو اپنے بارے میں سچ کو چھپا لینا اور بھارت کے جھوٹ کو ساری دنیا میں ہوا دینا یہ انگریجوں کی نیتی تھی اور بار بار وہ کہتے تھے بھارتی سنسکرتی تو ویڈیانک نہیں ہے یہ تو پاکھنڈ پر آدھارت ہے اس میں کوئی ویڈیانکتہ نہیں ہے یہ سارے دنیا میں وہ کہتے رہے بھارت میں ایک ادھارن سے میں آپ کو سمجھاؤں انگریجوں نے ایک ہمارے دیش میں جھوٹ اور دنیا میں پرسارت کیا کہ بھارتواسی سب بھی نہیں ہے تو انگریجوں سے پوچھا گیا بھائی کیوں سب بھی نہیں ہے تو کہتے تھے کچھ بھارتواسی ایسے ہیں جو کپڑے نہیں پہنتے اب ہمارے بھارت میں ایک سماج ہے جس کو ہم جین سماج کہتے ہیں جین سماج میں ایک دگمبر پنتھ کے لوگ ہیں وہ بستر نہیں پہنتے وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ وستر بھی جو ہیں ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے ان کی اپرگرہ کی بھاونہ اتنی تیور ہوتی ہے کہ وہ وستروں کو بھی دھارن کرنے میں پرگرہ مانتے ہیں تو جین سماج کے دگمبر پنتھ کے لوگوں نے وستر چھوڑ رکھے ہیں تو ان کے سادو سنیاسی بینہ وستر کے رہتے ہیں اب کسی انگریج نے ان کو دیکھ لیا تو لکھ دیا کہ بھارتواسیوں کو تو وستر پہننا نہیں آتا ان کو تو سب بھی تا نہیں آتی اب ہماری درشتی سے ہم دیکھیں ان کو تو وہ اپرگرہ کی چرم استطی میں پہنچے ہوئے صد پروش ہیں تیاکی پراکاشتہ پر بیٹھے ہوئے ویکتی ہیں کیونکہ ان کو کپڑے بھی نہیں چاہیے اور انگریجوں کی درشتی سے دیکھیں تو سب بھی لوگ ہیں کیونکہ کپڑے نہیں پہنتے ان انگریجوں کو یہ بات معلوم تھی کہ جب انگریج جنگلی اور بربر تھے بھارت کا ہی بکتا تھا اور بھارت کا ہی بنتا تھا اور خود انگریج ہزاروں سال تک بھارت کا کپڑا پہن کر اپنی نگنتہ کو ڈھکتے رہے چھپاتے رہے انگریجوں سے پہلے کہ رومن سامراجی کی بات بتاؤں تو تین ہزار سال رومن سامراجی کے سبھی راجاؤں نے سبھی رانیوں نے اور رومن سامراجی کے سادھرن ناغرکوں نے بھارت کے بنے ہوئے کپڑے پہن کر اپنے ننگے پن کو ڈھکا ہے اور اپنے ننگے پن کو چھپایا ہے وہ تو کپڑا بنانا نہیں جانتے تھے پہننا تو بہت دور کی بات ہے جب یوروپ میں کوئی کپڑا بنانا نہیں جانتا تھا ساری دنیا میں بھارت کا کپڑا بکتا تھا اور تین ہزار سال بھارت نے کپڑے کا نریات کر کے سونا کمائیا ہے بھارت کا کپڑا بکتا تھا تول کے حساب سے تراجو کے ایک پڑھلے میں کپڑا رکھا جاتا تھا دوسرے پڑھلے میں سونا رکھا جاتا تھا بھارت کا کپڑا اگر ایک کلو کا تھان ہے نا تو برابر ایک کلو سونا ملتا تھا اس کے بدلے میں تو ہم نے کپڑا بیچ کر سونا کمائیا ہے اس لیے ساری دنیا کا سونا بھارت میں آیا اور اس لیے بھارت سونے کی چڑیا بن گیا یہ ستھے انگریت جانتے تھے لیکن جان پوچھ کے انہوں نے اتحاس میں یہ ڈال دیا کہ بھارتواسی تو اسب میں ہیں بہت سارے ایسے ادھارن ہیں تو ہماری سنسکرتی کو نیچا دکھانا ہماری سببتہ کو نیچا بتانا ہمارے اتحاس کو وکرت کر دینا سکشہ ویوستہ کو ہمارا پورا تہس نہس کر دینا ہماری بھاشا کو تہس نہس کر دینا ان سب کے پیچھے انگریجوں کا مول ادیش اگر تھا تو ایک کہ بھارت کو گلام بنا کر رکھنا ہے تاکہ اس دیش کو لوٹا جا سکے ہم اگر کسی کے گلام ہوتے ہیں تب ہی ہم لوٹ سکتے ہیں اگر ہم سوطنتر اور آزاد ہیں ہمیں کوئی نہیں لوٹ سکتا آپ اپنے گھر کے بارے میں یہ سمجھنے کی کوشش کریے کہ اگر آپ کا گھر سوطنتر ہے آزاد ہے سوادھین ہے تو آپ کے گھر پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا آپ کے گھر کو کوئی نہیں لوٹ سکتا لیکن اگر آپ کا گھر کسی کا پرادھین ہو جائے کسی کا گلام ہو جائے تو جو آپ کو گلام بنائے گا جو پرادھین بنائے گا وہ کبھی بھی آپ کے گھر کو لوٹ لے گا اور آپ کچھ نہیں کر پائیں گے تو انگریجوں نے یہی کیا بھارت کو پرادین بنانا گلام بنانا تاکہ بھارت کو لوٹا جا سکے اور لوٹنے کے لیے بھارت کے من کو تیار کیا جا سکے اور مانسک روپ سے بھارتی لوگوں کی تیاری ہو تو شادیر کی تیاری تو ہوئی جاتی ہے کہا یہ جاتا ہے گو سوامی تلسید آس جی نے ایک بڑی اونچی بات کہی ہے من کے ہارے ہار ہے من کے جیتے جیت اگر من سے کوئی وقت ہارتا ہے تو آسانی سے گلام بنتا ہے اور من سے نہیں ہارتا تو شریر سے آپ اس کو کتنی بھی پرطاڑ نہ دو وہ گلام تو نہیں بنے گا مر جائے گا خب جائے گا لیکن گلام نہیں بنے گا کسی کا انگریجوں کو یہ معلوم تھا کہ بھارتواسی گلام نہیں بنیں گے آسانی سے کیونکہ میں قولے انگریجوں کی سنسد میں دو فروری اٹھارے سو پہنتیس کو یہی بھاشن دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں سمپون بھارت میں گھوما میں نے کسی کو بھکاری نہیں دیکھا کسی کو چور نہیں دیکھا کوئی گریب نہیں ہے کوئی بیروجگار نہیں ہے سکشہ میں بھارت بہت اونچا ہے سببتہ اور سنسکرتی میں بھارت بہت اونچا ہے اور انت میں کہتا ہے ہم بھارت کو گلام نہیں بنا سکتے تب تک جب تک کی بھارتواسیوں کی ریڑ کی ہڈی جو ان کی سنسکرتی ہے اور جو ان کی سکشہ ویوستہ ہے اس کو جب تک ہم نہیں توڑیں گے بھارت گلام نہیں بنے گا تو سنسکرتی کو توڑنا سکشا کو توڑنا سببتا کو توڑنا یہ سب جڑا ہوا ہے من کے توڑنے سے تو ہمارا من گلام بنے ہمارا من ٹوٹے اس کے لیے انگریجوں نے یہ سارے پریاس کیے اور ان پریاسوں میں وہ کامیاب ہوئے اور بھارت کو دھائی سو سال گلام بنا کے رکھ لیا اب جیسے ہی آزادی آئی پندر اگست انیس سو سہتالیس کو تو ہمیں وہ کرنا چاہیے تھا جو میکولے کے کیے کا بلکل اُلٹا تھا میکولے نے بھارتی سکشا ویوستہ کا ناش کیا سات لاکھ بتیس ہزار گرکل جو اس دیش میں چلا کرتے تھے سنسکرت بھاشا کے آدھار پر سکشن دیا کرتے تھے ستانوے پرتشت ہمارے دیش میں ساکشرتہ ہوا کرتی تھی ان گرکلوں کی مدد سے انجینئرنگ پڑھائی جاتی تھی میڈیکل پڑھائی جاتا تھا مینجمنٹ پڑھائی جاتا تھا دھاتو شاستر پڑھائی جاتا تھا چکتسہ شاستر ہوتا تھا سرجری پڑھائی جاتی تھی ایسے اٹھارے اچھ سکشا کے وشے ہوا کرتے تھے ان سب وشیوں میں پارنگت دیش بھارت کو میکولے کے ایک کانون نے ختم کر دیا جس کا نام تھا انڈین ایجوکیشن ایک اس کانون کے آدھار پر سنسکرت کو انہوں نے پرتبند لگا دیا اور سنسکرت کے آدھار پر پڑھانے والے گرکلوں کو پرتبند لگا دیا گرکلوں کے آچاریوں کو جندہ جلا دیا ان کے گھروں میں ان کے گھروں کے ساتھ جلا دیا ہاتھ پر ان کے کاتے انگلیاں کاتیں بھینکر اتیہ چار کر کے گرکل بند کیے گئے آزادی کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا جو کچھ میکولے نے کیا اس کا الٹا کرنا چاہیے تھا بھارت سرکار کو انگریجی ختم ہونی چاہیے تھی انگریجوں کے بنائے گئے کانونٹ اسکول اور پبلک اسکول بند ہونے چاہیے تھے اور جو گرکل کبھی چلا کرتے تھے اس دیش میں جن کے آدھار پر 97% ساکھ شرطہ تھی پورے دیش میں ان کو پنر جیویت کرنا چاہیے تھا لیکن بھارت سرکار نے ایسا کچھ نہیں کیا نہ انگریجی کو ختم کیا نہ کانونٹ اسکول بند کیے نہ پبلک اسکول بند کیے نہ وہ جھوٹا اتحاس سرکار نے بدلا مجھے تو بہت دکھ ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ بھارت کے اتحاس کی پستکوں میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کو ڈاکو کہا گیا بھارت کے اتحاس کی پستکوں میں عمر شہید بھگت سنگھ کو آتنک وادی کہا گیا بھارت کی اتحاس کی پستکوں میں عمر شہید چندر شکر آزاد کو آتنک وادی کہا گیا بھارت کی پستک میں عمر شہید آشفا کلہ بٹکے شردت کو آتنک وادی کہا گیا پنڈیت رام پرساد بسمل کو آتنک وادی بتایا گیا انگریجوں کے لیے یہ سب کرانتکاری نہیں تھے انگریجوں کے لیے تو یہ آتنک وادی تھے لیکن بھارت کے لوگوں کے لیے تو یہ کرانتی مورتی تھے کرانتکاری تھے ویر پرش تھے سہاسی پرش تھے جنہوں نے ہماری آزادی کا راستہ ہم کو دکھایا تو ہمارے لیے تو وہ ویر پرش ہیں ہمارے لیے تو انکرنی ہے ان کو ہم آدرش مانتے ہیں لیکن آزادی کے بعد کی کتابوں میں ابھی بھی ان کے لیے آتنک وادی شبد آتا ہے اور اس سے بھی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بھارت کی سبتہ ویوستہ میں شیر سے ستھانوں پر بیٹھنے والے مکہ منتری اور مکہ منتری اس طرح کے نیتا عمر شاید چندر شکر آزاد کو ابھی بھی آتنکوادی کہتے ہیں اور کہتے ہی نہیں ہیں مانتے بھی ہیں اور مجھے اس سے بڑا افسوس ہے کہ جو عمر شاید چندر شکر آزاد کو آتنکوادی کہے وہ کسی دیش کا کسی پردیش کا مکہ منتری بن کر رہے اس سے بڑی ویڈم بنا اس دیش میں کچھ نہیں ہو سکتی ہمیں تو یہ ہونا چاہیے کہ عمر شاید چندر شکر آزاد کو آتنکوادی کہنے والے کا ہر طرح سے نام و نشان مٹ جائے ایسا اس دیش میں پریاست ہونا چاہیے ایسا ابھیان چلنا چاہیے بنسبت اس کے کہ عمر شاید چندر شکر آزاد کو آتنکوادی کہہ کر گالی دینے والا مکہ منتری بن جائے کسی راجی کا اور مکہ منتری بن کر لوٹ کرے پورے راجی کے سنسادھنوں کی شرم ہے افسوس ہے ان سب وشیوں پر تو ہوا یہ ہے اس دیش میں کہ آزادی بھوتک روپ سے ہم کو مل گئی انگریج ہمارے یہاں سے چلے گئے لیکن انگریجوں کے بچے اسی دیش میں چھوڑ گئے میکولے مر گیا لیکن میکولے کے مانس پتر اس دیش میں ابھی بھی جندہ ہیں جن کو ہم کالا انگریج کہہ سکتے ہیں انہوں نے جب سے آزادی کے بعد اس دیش کی ویوستہ کو سمالا سرکار کو اپنے ہاتھوں میں لیا انگریجوں کا بنایا ہوا اور انگریجوں کا بگاڑا ہوا کچھ بھی اس دیش میں انہوں نے درست نہیں کیا ہمارے دیش میں بھاشا انگریجی ہے بھوشا انگریجی ہے بھوجن انگریجی ہے بھجن انگریجی ہے بیشج انگریجی ہے کانون انگریجی ہے کرشی ویوستہ انگریجی ہے ارث ویوستہ انگریجی ہے چکتسہ ویوستہ انگریجی ہے ہر اس طر پر انگریجیت 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 چھائی ہوئی ہے ایک دو ادھارن سے میں میری بات اور سیسپشٹ کرتا ہوں انگریج گئے تو جانے کے سمیں انہوں نے چونتیس ہدار سات سو پہنتیس قانون اس دیش میں چھوڑے جو انہوں نے کبھی بھارت کو گلام بنانے کے لیے بنائے تھے انگریجوں کا ایک طریقہ تھا کہ بھارت کو گلام بنانا ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سیدھے مارو پیٹو اور لوٹو اور ان کو گلام بنا کے رکھو طاقت سے ایک طریقہ یہ ہے کہ مارنا پیٹنا اور لوٹنا ہر سمیں سمبھو نہیں ہوتا تو قانون بنا کر گلام بنا کے رکھو تو انگریجوں نے شروع کے سو سال تک تو یہی کیا کہ مارا پیٹا بھارتواسیوں کو اور سیدھے ان کی لوٹ پات کی اور دھرا کے دھمکا کے گلام بنا کے رکھا لیکن سو سال سے زیادہ اس کام کو وہ چلا نہیں پائے تو پھر انہوں نے دوسرا راستہ نکالا کہ قانون بنا کے بھارتواسیوں کو لوٹو پیٹو مارو اور ان کو قبجے میں کر کے رکھو تو قانون بنائے انہوں نے اور جو جو قانون بنائے وہ سب کے سب قانون آزادی کے 63 سال کے بعد بھی چل رہے ہیں میں ادھارن سے بتاتا ہوں انگریجوں نے ایک قانون بنایا بھارت کے کرانتکاریوں پر اتیہ چار کرنے کے لیے مارنے کے لیے پیٹنے کے لیے کرانتکاریوں کو دبا کر رکھنے کے لیے اور اس قانون کا نام رکھا انہوں نے انڈین پولیس ایکٹ بھارتیہ پولیس ادنیم اب قانون میں لکھا ہے انڈین لیکن اس میں بھارتیہ کچھ نہیں ہے وہ سب انگلیش ہے انگریزیت والا قانون ہے انگریجوں نے دنیا کے جن جن دیشوں کو گلام بنایا جیسے آئرلینڈ کو گلام بنایا جیسے سکوٹلینڈ کو گلام بنایا جیسے نیو ساؤت ویلز کو گلام بنایا افریقہ کو گلام بنایا انڈونیشیا ملیشیا کو گلام بنایا چین کو بنایا جہپان کو بنایا دنیا کے پچاس ایک دیشوں کو انگریجوں نے سیدھے گلام بنایا تو جن جن دیشوں کو گلام بنایا وہاں وہاں کے ناغریکوں پر اتیہ چار کرنے کے لیے انہوں نے پولیس بنائی اور اس پولیس کے قانون بنائے وہی انہوں نے بھارت میں کیا سن 1860 میں انڈین پولیس ایک نام کا ایک قانون بنا دیا اس قانون کو بنانے کا جو اتحاس تھا وہ دو تین واقعوں میں میں کہنا چاہوں گا 1857 میں کرانتی ہو گئی پورے بھارت میں آپ سب ہی جانتے ہیں اور انگریجوں کے خلاف اتنی بڑی کرانتی کبھی ہوئی نہیں تھی اس دیش میں بھارت میں 350 اسطحانوں پر انگریجی سرکار کو کرانتکاریوں نے اکھاڑ کے پھیک دیا 350 جلے تھے بھارت کے جو انگریجوں کی گلامی سے آزاد ہو گئے جھانسی آزاد ہوا ستارہ آزاد ہوا پنے آزاد ہوا ممبئی آزاد ہوا ایسے 350 جلے بھارت کے آزاد ہو گئے اور اس کرانتی کی لڑائی میں 1857 میں 3,64,000 انگریج مارے گئے اور بھارتواسیوں نے ان کو گردن کاٹ کے مارا تھا ایسے نہیں مارا تھا تلواروں سے کاٹا ہسیوں سے کاٹا گڑانسوں سے کاٹا کلہڑی سے کاٹا کیونکہ بھارتواسی اتنے گصے میں تھے 1857 میں انگریجوں کے خلاف کہ ویسے تو بھارتواسی چیٹی کو مارنا بھی پاپ سمجھتے ہیں چیٹی کو مارنا بھی ہنسہ سمجھتے ہیں لیکن ان بھارتواسیوں میں اتنا گصہ تھا اتنا کرود تھا کہ انہوں نے انگریجوں کو گردن سے کاٹ دیا اور مہلاؤں نے یہ کام کیے تھے کھالی پرشوں نے نہیں کیے تھے کور سنگھ جی کی کہانی تو آپ سبھی جانتے ہیں انگریجوں کے خلاف جو مورچہ انہوں نے سمالا تھا پٹنا میں آرہ میں جب تک کور سنگھ جندہ تھے انگریجوں کی سینہ کی پاؤں نہیں پڑے پورے پٹنا اور آرہ کے علاقے میں اپنی فوج کی طاقت سے وہ لڑتے رہے تھے اور وہ اٹھارہ سو ستاون کے ہمارے دیش کے عمر شہیدوں میں ان کی گنتی ہوتی ہے اور ان کی فوج میں ان کی سینہ میں سب سے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ جتنے پرش تھے اتنی مہلائیں تھی ان کی سینہ میں مہلہ اور پرشوں کی سنگھا برابر تھی اور مہلائیں بھی اتنی دکش تھی کہ جو بندوق سے گولیاں چلاتی تھی انگریجوں کے اوپر ایسے بہادر لوگ اس دیش کی اٹھارہ سو ستاون کی لڑائی میں سات لاکھ بتیس ہزار تھے ایک دو نہیں تھے بھارت میں اترک میں جاؤ دکشن میں جاؤ پورب میں جاؤ پسٹر میں جاؤ ہر جگہ یہ لڑائی چل رہی تھی نانا صاحب پیشوا نے لڑائی شروع جرور کی تھی لیکن نانا صاحب پیشوا کی لڑائی سات لاکھ بتیس ہزار کرانتیکاریوں کی لڑائی بن گئی تھی اور پورے بھارت میں تین لاکھ چونسٹ ہزار انگریجوں کو کرانتیکاریوں نے مار ڈالا تھا ختم کر دیا تھا انگریجوں کی سرکار ختم ہو گئی تھی تب انگریجوں کی سنسد میں اس بات پر چرچہ ہوئی کہ آگے بھارت کو پھر سے گلام بنانا ہو تو کیا کرنا چاہیے تو بھارتواسیوں میں انگریجوں کے خلاف بگاوت پیدا نہ ہو اس کے لیے پولیس ویوستہ کرنی چاہیے پولیس بنانی چاہیے تاکہ یہ پولیس انگریجوں کی طرف سے بھارتواسیوں کو دبا کر رکھ سکے اور ان کے اوپر جرورت سے اتیاجار کر سکے اٹھارے سو ساٹھ کے پہلے اس دیش میں انگریجوں کی پولیس نہیں تھی انگریجوں کی سینہ تھی ان کی ملٹری تھی اٹھارے سو ساٹھ کے بعد انہوں نے سینہ کے ساتھ پولیس کی بھی ستھاپنا کر لی اور اس کے لیے پولیس ایکٹ بنا اور اس میں انگریجوں نے کانون بنا دیا کہ جو بھی پولیس ادھکاری ہوگا وہ بھارتواسیوں پر کتنا بھی اتیاجار کر سکے گا لاتھیوں سے مارے گا لاتھیوں سے پیٹے گا اور اگر کوئی بھارتواسی اس میں مر بھی جائے تو انگریج ادھکاری کو کوئی دوش نہیں لگے گا اس کو کوئی دنڈ نہیں ہوگا ایسی ویوستہ کی تھی اس کو انگریجی بھاشا میں کہا جاتا ہے right to offense right to offense انگریج ادھکاری کسی بھی بھارتواسی کو مارے پیٹے اور اس کا سر بھی پھوڑ دے اور اس میں ہتیابی کر دے اس کی تو انگریج ادھکاری کو دوش نہ لگے ایسا نیم right to offense اور بھارتواسیوں کو کوئی بھی مار پیٹ اگر ہو رہی ہے تو اس سے اپنا بچاؤ کرنے کا موقع نہ ملے یہ right to offense اگر انگریج ادھکاری لاتھیوں سے پیٹ رہا ہے آپ نے اس کی لاتھی پکڑنے کی کوشش کی تو آپ کے خلاف مقدمہ بنے گا انگریج کے خلاف نہیں بنے گا ایسی ویوستہ انہوں نے کی انڈین پولیس ایکٹ میں اس قانون کو 1860 میں لاغو کیا گیا اور اسی قانون کی طاقت سے بھارت کے کرانتکاریوں پر بھینکر اتیاجار کیے گئے ایک ادھارن تو میں جرور دوں گا آپ کو ہمارے دیش کے ایک مہان کرانتکاری تھے لالا لاج پترہ اتر بھارت کے سب سے بڑے کرانتکاریوں میں ان کی گنتی ہوا کرتی تھی اس سمیں لاہور بھارت کا انگ تھا پاکستان کا بٹوارہ ہوا نہیں تھا تو لاہور میں لالا لاج پترہ اپنے کرانتی ویرتہ کا کام کیا کرتے تھے انگریجوں نے ایک قانون بنانے کے لیے کمیشن نیوکت کیا تھا اس کا نام تھا سائیمن کمیشن وہ بھارت آیا تھا اور بھیجا گیا تھا اس کو کہ کچھ اور کٹھور قانون بھارت میں بنا کر لاغو کیے جائیں تو سائیمن کمیشن کا ویروت کرنے کے لیے لالا جی نے ایک جلوس نکالا تھا نہتے لوگوں کا جلوس تھا شانت پریے جلوس تھا اس جلوس پر انگریجوں کی پولیس کی طرف سے لاٹھیاں برسائی گئیں اور انگریجوں کی پولیس نے جلوس پر جب لاٹھیاں برسائیں تو ایک انگریج ادھکاری ہوا کرتا تھا اس کا نام تھا سانڈرس سانڈرس نے جان بوچ کر لالا لاج پترائے کے سر میں لاٹھیاں ماری ایک لاٹھی ماری دو ماری تین ماری چار پانچ چھے دس گیارہ بارہ چودہ لاٹھیاں ماری پرینام کیا ہوا لالا جی کے سر سے خون ہی خون نکلنے لگا ترنت ان کو ہسپیٹل لے گئے لیکن ہسپیٹل میں ان کی مرتی ہو گئی لالا جی کے سر پر لاٹھیاں مار کر جس انگریج نے ان کی ہتیاں کی اس کا نام تھا سانڈرس اس انگریج ادھکاری کو سجا ملنی چاہیے اس کے لیے بھارت کے ایک دوسرے کرانتکاری شہید آزم بھگت سنگھ نے پولیس میں درخواست کی اپیل کی ان کی درخواست پر پولیس نے ایکشن لیا بعد میں عدالت میں یہ معاملہ گیا اور عدالت نے یہ کہہ کر سانڈرس کو بائزت بری کر دیا کہ لالا جی کے اوپر جو لاٹھی چارج ہوا ہے وہ قانون کے حساب سے ہوا ہے اس میں سانڈرس کی کوئی گلتی نہیں ہے شہید آزم بھگت سنگھ نے بحث کی اس مشہ میں تو ان کا ترک یہ تھا کہ لاٹھی مارنے کا نیم ہے کہ کمر کے نیچے کے حصے میں لاٹھی ماری جاتی ہے سر پہ لاٹھی نہیں مار سکتے آپ لیکن لالا جی کے سر پہ لاٹھی ماری گئی شہید آزم بھگت سنگھ کے اس ترک کو انگریجوں نے مانا نہیں اور انت میں فیصلہ یہ ہوا کہ انڈین پولیس ایکٹ قانون کے حساب سے سانڈرس کو یہ ادھکار تھا کہ وہ لالا جی کو لاٹھیوں سے پیٹے اب لالا جی کی اس میں مرتھی ہو گئی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے صرف افسوس بھی حق کر سکتے تو سانڈرس باعزت بری ہو گیا تو بھگت سنگھ کو گصہ آیا اور بھگت سنگھ نے یہ سنکلپ لیا کہ لالا جی کی ہتھیارے سانڈرس کو انگریجوں کی پرشاشن نے انگریجی نیائے ویوستہ نے دنڈ نہیں دیا ہے میں سنکلپ کرتا ہوں کہ سانڈرس کو میں دنڈ دوں گا اور اس کو وہاں پہنچا ہوں گا جہاں اس نے لالا جی کو پہنچا اور آپ جانتے ہیں اپنے اسی سنکلپ کو پورا کرنے کے لیے شہید عاظم بھگت سنگھ نے سانڈرس کو گولی سے مارا تھا اور انت میں سانڈرس کو گولی سے مار کر بھگت سنگھ گرفتار ہوئے تھے اور بھگت سنگھ کو فانسی کی سجا ہوئی تھی جب بھگت سنگھ کو فانسی کی سجا ہوئی اس کے کافی دن پہلے وہ لاہور کی جیل میں بند ہوئے تھے اور ان سے بہت لوگ ملنے جاتے تھے امرسر کے ایک پترکار مہود ہے ان سے کبھی ملنے گئے بھگت سنگھ کو پوچھا کہ آپ کے دل کی اکشا کیا ہے بھگت سنگھ نے کہا کہ میں تو فانسی چڑھ رہا ہوں دیش کے لیے شہید ہو رہا ہوں لیکن میرے جانے کے بعد میں بھارت کے نوجوانوں سے ایک ہی اپیل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جس انگریجی قانون کے چلتے لالا لاجپت رائے کی ہتیا کی گئی تھی اس انڈین پولیس ایکٹ قانون کو بھارت کے ناغرک اور نوجوان آزادی کی لڑائی کے سماپت ہونے سے پہلے ختم کرا دیں گے یہ میرے دل کی اکشا ہے یہ میری بھاونہ ہے جس انڈین پولیس ایکٹ کے قارن شہید آزم بھگت سنگھ کو فانسی ہوئی جس انڈین پولیس ایکٹ کے قارن ہمارے دیش کے عمر کرانتکاری لالا لاجپت رائے جی کی ہتیا کی گئی دربہ کے ہم سب کا یہ ہے کہ وہ انڈین پولیس ایکٹ کا قانون ابھی آزادی ملنے کے 63 سال کے بعد بھی اس دیش میں چل رہا ہے ویسے کا ویسا ہی چل رہا ہے جس طرح سے انگریج پولیس بھارتواسیوں پر لاتھیوں سے بار کرتی تھی اسی طرح سے آج کی پولیس بھارتواسیوں پر لاتھیوں سے بار کرتی ہے آپ نے اکثر ٹی وی میں سماچار سنا ہوگا کئی بار اخفاروں میں پڑھا ہوگا پولیس نے لاتھی چارج کیا ایسے ہی لاتھی چارج ہوتا ہے جیسے انگریجوں کے زمانے میں ہوتا تھا کبھی کسانوں کے اوپر ہوتا ہے کبھی مزدوروں کے اوپر ہوتا ہے کبھی کاریگروں کے اوپر ہوتا ہے کبھی کبھی تو افسوس ہے اس بات کا کہ اندھے لوگوں پر پولیس کا لاتھی چارج ہوتا ہے لولے لنگڑے لوگوں پر پولیس کا لاتھی چارج ہوتا ہے شریر سے وکلانگ لوگوں کے اوپر پولیس کا لاتھی چارج ہوتا ہے کئی بار میں نے ٹیلی ویزن پر میری آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کسان پانی کے لیے کوئی اپنا جلوس کر رہے ہیں دھرنا کر رہے ہیں پردرشن کر رہے ہیں پانی مانگنے والے کسانوں کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں اور کسان اس میں مارے جاتے ہیں اپنی جمین کو بچانے والے کسانوں کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں کسان اس میں مارے جاتے ہیں پینے کا پانی مانگنا کوئی جرم ہے کیا اپنے کھیتوں کے لیے پانی کی ویوستہ کی مانگ کرنا کوئی جرم ہے کیا کوئی اپراد ہے کیا جس کے لیے پولیس اتنی بڑی سجا دیتی ہے کہ کسانوں کو گولیوں سے مار دیتی ہے لاتیاں مار مار کے ان کو لولوہان کر دیتی ہے ابھی تھوڑے دن پہلے ہم نے دیکھا دلی میں گنے کا بھاؤ کسانوں کو اچھت ملنا چاہیے کیونکہ چینی کا بھاؤ بہت بڑھ گیا ہے تو گنے کا بھاؤ بڑھنا چاہیے چینی ابھی چالیس روپے کلو بک رہی ہے تیرے روپے کلو کی چینی چالیس روپے کلو ہو گئی تو کسانوں نے کہا کہ ہمارا سواسو روپے کونٹل کا گنہ دو سو اسی روپے کونٹل خریدا جانا چاہیے اس کے لیے دلی میں ایک دھرنا ہوا پردرشن ہوا پولیس نے لاتھیاں مار مار کے کسانوں کی کمر توڑ دی ان کے ہاتھ پر تھوڑ دی پتہ نہیں کتنے کسانوں کو ہڈیاں ٹوٹی ہیں کتنوں کو پلاسٹر چڑھیں ایسا ہمیشہ ہوتا رہتا ہے کارن کیا ہے پولیس کے پاس وہی ہتھیار ہے جو انگریجوں کی پولیس کے پاس تھا اور اس ہتھیار کا نام ہے انڈین پولیس ایک اسی کے آدھار پر پولیس آج بھی اتیاجار کرتی ہے اور نردوش ناغرکوں کو مارتی ہے پیٹتی ہے ان کو لہو لہان کرتی ہے بنگال میں ایک چھوٹا سا گام ہے نندی گرام نندی گرام کی کہانی آپ سب کو معلوم ہے جبرجستی کسانوں سے جمین چھین کر ویدیشی کمپنیوں کو بیچنے والی وہاں کی سرکار کے خلاف کسانوں نے ایک مورچہ کھولا تھا بنگال کی پولیس نے اتنی گولیاں چلائی تھی کہ بیسیوں کسان نندی گرام میں ایک دن میں مار ڈالے ہوں اور جن کسانوں کی پتنیوں بہنوں اور بیٹیوں نے اس آندولن میں بھاگ لیا اپنی جمین بچانے کے لیے بنگال کی پولیس نے ان کے اوپر اتنی بربرتہ ڈھائی کہ ماتاؤں بہنوں بیٹیوں سے بلاتکار کیے انہوں نے نندی گرام کی ریپورٹ سارے دیش کو شرم سے ڈبو دینے کے لیے کافی ہے ہمارے دیش میں آہزادی کے 63 سال کے بعد بھی ہماری پولیس ویسے ہی اتیار چرار کرے ماں بہن بیٹیوں پر جیسے کبھی انگریجوں کی پولیس کیا کرتی تھی تو ہم کیسے کہیں کہ ہمارا دیش سوطنتر ہو گیا ہے کیسے کہیں کہ ہم سوادھین ہو گئے ہیں مجھے تو بہت دل میں اس بات کے لیے خرود آتا ہے کہ شہید آزم بھگت سنگھ کو ہم کونسی شردھانجلی ارپت کریں لالا لاجپت رائے کو ہم کونسے شردھا سمن ارپت کریں ان کو ہم یہ کہیں کہ لالا لاجپت رائے جی آپ کی ہتیا جس انگریجی کانون کے چلتے ہوئی تھی آزادی کے 63 سال کے بعد بھی اس کانون کو ہم بدل نہیں پائے شہید آزم بھگت سنگھ کو ہم یہ کہیں کہ جس کانون کے چلتے آپ نے فانسی کا فندہ چوما تھا اپنی پوری بھری جوانی کو دیش پر لٹا دیا تھا اس انگریجی کانون کے خلاف ابھی تک ہم کوئی سفل لڑائی نہیں لڑ پائے اس انگریجی کانون کو ہم ختم نہیں کرا پائے سماپت نہیں کرا پائے یہ بہت چھوپ جنک ہے بہت زیادہ دکھ دینے والا ہے کرود پیدا کرنے والا ہے یہ ایک ادھارن نہیں ہے ایسے بیسیوں ادھارن ہیں ایک اور ادھارن دینا چاہتا ہوں ایک انگریج ادھکاری اس دیش میں آیا اس کا نام تھا ڈالہوزی اس نے کسانوں سے جمین چھیننے کے لیے ایک قانون بنوایا اس قانون کا نام ہے لینڈ ایکوزیشن ایک اس قانون میں یہ ویوستہ کی گئی کہ کسانوں کی ساری جمینیں چھین کر انگریجی ایسٹ انڈیا کمپنی کو دے دی جائیں اور انگریج سرکار کو دے دی جائیں ڈالہوزی نے ایک ایک دن میں اکیس اکیس ہزار کسانوں سے جمینیں چھینی لینڈ ایکوزیشن ایکٹ انگریجوں کی سنصد میں پارت ہوا بھارت میں اس کو لاغو کرا دیا گیا اس قانون میں ویوستہ کیا تھی کہ جس جمین پر انگریجوں کی سرکار ایک نوٹس لگا دے گی اسی دن سے وہ جمین انگریجوں کی ہو جائے گی کوئی کسان ہزاروں سال سے جس جمین پر اپنا گھر بنا کر رہ رہا ہے ہزاروں سال سے اس کے پرکھے اور وہ اس جمین پر حل جوت رہے ہیں لیکن انگریجی سرکار کا قانون یہ کہتا ہے کہ کل اگر اس پر نوٹس لگ جائے سرکار کا تو جمین ترنت وہ کسان کو چھوڑ دینی پڑے گی اور سرکار کو دے دینی پڑے گی تو اس قانون کے آدھار پر جمینیں چھیننا شروع کیا اور دس کروڑ کسانوں کو ڈالہوزی اور انگریجوں کی سرکار نے بھومیہین بنا دیا لاکھوں کروڑوں اکڑ جمین ان سے چھین لے مجھے یہ کہتا ہوا بہت افسوس ہوتا ہے پچاس لاکھ اکڑ سے زیادہ جمین کسانوں سے چھینی گئی اس قانون کے حساب سے بھومیہین بنا دیا کسانوں کو اور کسانوں نے اس جمین کے چھیننے والے قانون کے خلاف اتنا سنگھرش کیا ہے اس دیش میں شاید ہی کسی دوسری قوم نے کوئی کیا ہوگا سب سے بڑے سنگھرشوں میں ایک سنگھرش رہا کسانوں کے جمین کو بچانے کا سنگھرش جو ڈالہوزی کے جمانے سے اٹھارے سو اڑتالیس سے چل رہا ہے اور آج تک اس دیش میں چلتا ہی آرہا ہے مجھے دکھ ہے یہ کہتے ہوئے ڈالہوزی نے جس قانون کے آدھار پر کسانوں سے جمینیں چھینی تھی وہ لینڈ ایکوزیشن کا قانون ڈالہوزی کے مرنے کے بعد انگریجی سرکار کے چلے جانے کے 63 سال کے بعد بھی ویسے کا ویسا ہی چل رہا ہے اور آج بھی کسانوں کی جمینیں اس قانون کے آدھار پر چھینی جا رہی ہیں اور کسانوں کو بھومی ہین بنایا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں کبھی بھی سرکار کا نوٹس آتا ہے اور گاؤں کا گاؤں کھالی کرا دیا جاتا ہے اور گاؤں والوں کو کہا جاتا ہے تم کہیں اور چلے جاؤ تم کہیں اور بس جاؤ یہ جمین سرکار کو چاہیے کیونکہ اس جمین پر شراب کا کار کھانا لگانا ہے یہ جمین سرکار کو چاہیے کیونکہ ودیشی کمپنیوں کو یہاں کوئی کار کھانا لگانا ہے یہ جمین سرکار کو چاہیے کیونکہ بھارت کے باہر کے آئے ہوئے کوئی پونجی نویشک لوگوں کو یہ جمین کی ضرورت ہے کسانوں سے جمینیں چھینی جاتی ہیں آپ سبھی آج کل سنتے ہیں نا سرکار نے ایک یوجنا بنا رکھی ہے اسپیشل ایکانومک زون سیز بنانا ہے ہزاروں ایکڑ جمینیں چھینی جا رہی ہیں لاکھوں ایکڑ جمینیں کسانوں سے چھینی جا رہی ہیں قانون وہی ہے جو انگریجوں کے زمانے میں تھا لینڈ ایکیوزیشن ایک بس انتر اتنا ہے کہ پہلے گورے انگریجوں کے دوارہ وہ قانون اس دیش میں چلایا گیا اب اسی قانون کو کالے انگریج چلا رہے ہیں اور لاکھوں لاکھوں کروڑوں کسانوں کو بھومہین بنا رہے ہیں اور ان کا جیون دشواریوں سے بھرتا چلا جا رہا ہے ایک کارن بتایا گیا کہ بھارت واسیوں نے کرانتیکاریوں کو پیسے کا دان بہت دیا اس کے کارن یہ کرانتی سفل ہوئی تو انگریجوں نے پتا لگایا کہ بھارت کے کرانتیکاریوں کو کتنا دان ملا تو 1857 کی کرانتی میں انگریجوں کے آنکڑوں کے انسار بھارتی کرانتی ویروں کو 480 کروڑ روپے کا دان ملا تھا اس سمیں آپ پوچھیں گے یہ 480 کروڑ روپے ہوتا کتنا ہے اس 480 کروڑ روپے میں 300 کا اور گناہ کر لو تو آج کے روپے کے برابر یہ ہوتا ہے 480 کروڑ میں 300 کا اور گناہ کر لو تو 2009 کے روپے کے برابر یہ ہوتا ہے کیونکہ 1857 کے روپے کی قیمت 2009 کے 300 روپے کے برابر ہے لگ بگ تو اتنا بڑا دھن کرانتی کاریوں کو دان میں ملا تو انگریجوں کی سنسد کی آنکھیں فٹی رہ گئیں کہ بھارتواسیوں کے پاس اس کا مانے دان کرنے کے لیے پیسہ ہے تو بھارتواسی آگے بھی کرانتی کاریوں کو دان کریں گے تو انگریجوں کی سنسد نے فیصلہ لیا کہ جتنا بھی پیسہ بھارتواسیوں کے پاس ہے یہ سب چھین لو ان کے ہاتھ سے راجہوں نے بھی کبھی بھارتواسیوں کی آمندنی پہ ٹیکس نہیں لگائے ایک سب سے خراب مسلم راجہ جس کیا جکر ہم کرتے ہیں اورنگ جیب اس نے ججیہ کر لگایا تھا ججیہ کر کا مطلب ہوتا ہے گرہ کر ہاؤس ٹیکس گھر کے اوپر لگایا جانے والا کر تو اورنگ جیب نے گھر کے اوپر کر لگایا تھا آمندنی پہ اس نے بھی نہیں لگایا لیکن انگریجوں نے بھارت کے لوگوں کی آمندنی پہ کر لگایا اور وہ بھی کر کتنا لگایا ستانوے پرتشت معنی سو روپے کی آمندنی کسی بھارتواسی کو ہو تو ستانوے روپے انگریجوں کو دینا پڑے تین روپے صرف اس کے پاس بچے ایسی ویوستہ انگریجوں نے بنائی سارا پیسہ بھارتواسیوں سے لوٹ لینا تاکہ بھارتواسیوں کے ہاتھ میں کچھ نہ بچے تو وہ کرانتکاریوں کو دان نہ دے سکیں اس کے لیے انکم ٹیکس کا کانون آیا اس دیش میں اب مجھے بہت دکھ ہے یہ کہتے ہوئے کہ انگریجوں نے جو لوٹنے کا کانون بنایا تھا وہ کانون آزادی کے 63 سال کے بعد بھی چل رہا ہے انڈین انکم ٹیکس کے نام سے ہی چل رہا ہے اور آج بھی بھارتواسیوں سے دھن لوٹا جا رہا ہے بس انتر اتنا ہے پہلے گورے انگریجوں نے لوٹا تھا اور اس دھن کو لے جا کے لندن میں جمع کیا تھا اب کالے انگریج اس کانون کے آدھار پر دھن لوٹ رہے ہیں اور سوڈزر لینڈ میں لے جا کر اس دھن کو جمع کر رہے ہیں ویوستہ وہی کی وہی چل رہی ہے کانون وہی کا وہی چل رہا ہے انگریجوں نے سینٹرل ایکسائز ایکٹ بنایا کوئی بھی بھارتواسی کسی وستو کا اتھپادن کرے تو اس پر ساڑھے تین سو پرسنٹ ایکسائز ڈیوٹی انگریجوں نے سیلز ٹیکس لگایا انگریجوں نے روڈ ٹیکس لگایا ٹول ٹیکس لگایا منیسپل کارپوریشن کا ٹیکس لگایا اور ایسے تیئیس طرح کے ٹیکس قانون لگا کر اس دیش کے ناغرکوں کو جم کر لوٹا لگ بگ ایک سو نبے ورشوں تک اب انگریجوں نے یہ سب قانون بنائے تھے بھارت کو لوٹنے کے لیے تو آزادی کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ سارے قانون ختم کیے جائیں انکم ٹیکس ختم کیا جائے سینٹرل ایکسائز ختم کیا جائے روڈ ٹیکس ٹول ٹیکس ختم کیا جائے منیسپل کارپوریشن کا ٹیکس ختم کیا جائے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انگریجوں کے لگائے گئے تیئیس طرح کے ٹیکس ختم کیے جائیں لیکن ہمارے کالے انگریجوں نے اس کا الٹا کیا انگریجوں کے جانے کے 63 سال کے بعد کالے انگریجوں نے اب اس دیش پر 64 طرح کے ٹیکس لگا رکھے اور دیش کو لوٹ رہے ہیں انگریجوں نے بھی جتنا نہیں لوٹا ہوگا اس سے کئی گناہ زیادہ کالے انگریج برشنہ چاری نیتا اور برشنہ چاری ادھکاری اس دیش کو لوٹ رہے ہیں اور اسی لوٹ کے دم پر 100 لاکھ کروڑ روپے سے جادہ انہوں نے ویدیشی بینکوں میں جمع کر کے رکھا ہوا ہے جس کو واپس لانے کا سنکل بھارت سوابیمان ابھیان نے کیا ہوا ہے دکھ اور افسوس اسی کا ہے کہ ویوستہ وہی چل رہی ہے کانون وہی چل رہے ہیں اب لینڈ ایکیزیشن ایکٹ وہی ہے ٹیکس کے کانون وہی ہیں سکشہ کا کانون وہی ہے جنگل کا ایک کانون انگریجوں نے بنایا تھا انڈین فوریسٹ ایک اس میں کیا کیا گیا پہلے ہمارے دیش میں جنگل گرام سبا کی سمپتی ہوتے تھے انگریجوں نے کانون بنا کر انگریجی سرکار کی سمپتی بنا دیا جنگلوں کو پرنام کیا ہوا انگریجی سرکار نے جنگل کٹوانا شروع کیے اور وہ کٹتے کٹتے جنگل آج اس دیش میں بہت تھوڑی ماترہ میں رہ گئے ہیں آنکڑے بتاتے ہیں دستاویج بتاتے ہیں کہ بھارت میں جتنے کل جنگل تھے اس میں سے ماتر تیس پرتیشت جنگل اب بچے ہیں سرسٹ پرتیشت جنگلوں کو کٹ کٹ کے ناش مار دیا ہے اور انگریجوں نے سب سے پہلے جنگل کٹنے کے لیے ایک ویدیشی کمپنی کو لائسنس دیا تھا اور وہ کمپنی سگریٹ بناتی تھی سگریٹ بنانے کے لیے کاغج لگتا ہے اور اس کاغج کو بنانے کے لیے لکڑی لگتی ہے لکڑی کے لیے پیڑ لگتا ہے تو پیڑوں کو سب سے پہلے کٹا گیا اس دیش میں سگریٹ کا کاغج بنانے کے لیے جس کمپنی کو انگریجوں نے بھارت میں سگریٹ کا کاغج بنانے کے لیے جنگل کٹنے کا عذikار دیا تھا وہ کمپنی آزادی کے 63 سال کے بعد بھی اس دیش میں جنگلوں کو کٹ رہی ہے سگریٹ بنا رہی ہے کاغج کے لیے پیڑوں کو برباد کیا جا رہا ہے اور دیش کے پورے پریعورن کو پردوشت کیا جا رہا ہے کیسی ودروپتہ ہے اپنے دیش کی آپ میں یا کوئی جنگل میں رہنے والا بھارتواسی کسی پیڑ کو اگر کٹے گا تو انڈین فوریسٹ ایکٹ کیا ہنسار اس کو جیل ہو جائے گی آپ پیڑ نہیں کٹ سکتے میں پیڑ نہیں کٹ سکتا اور اس سے زیادہ حاسیاز پت کیا ہوگا کہ آپ نے کوئی پیڑ لگایا میں نے کوئی پیڑ لگایا میرا لگایا ہوا پیڑ میں نہیں کٹ سکتا آپ کا لگایا ہوا پیڑ آپ نہیں کٹ سکتے کانون ہے میں نے پیڑ لگایا اس کو بڑا کیا آپ نے پیڑ لگایا اس کو بڑا کیا جرورت پڑھنے پر میں وہ پیڑ کٹ ہوں یا آپ وہ پیڑ کٹے ہیں سمبو نہیں ہے کانون ہے اور کانون کے چلتے آپ کو جیل ہو جائے گی لیکن آپ کے لگائے ہوئے پیڑ کو میرے لگائے ہوئے پیڑ کو کوئی ودیشی کمپنی سگریٹ بنانے کے لیے کاتے تو اس ودیشی کمپنی کے کسی ادھکاری کو سرکار نہ جیل بیجتی ہے نہ اس کی گرفتاری کرتی ہے نہ اس کو کوئی نوٹس دیا جاتا ہے اور ہر سال ایک ودیشی کمپنی ماتر سگریٹ کا کاغج بنانے کے لیے چودیسو کروڑ پیڑ کات دیتی ہے ہر سال آپ سوچئے چودیسو کروڑ ایک ودیشی کمپنی کے سگریٹ کے کاغج کو بنانے کے لیے سرکار خاموش ہے قانون ویوستہ ایسی ہے کہ وہ سگریٹ کمپنی پیڑ کاتے تو کچھ نہیں ہوتا کوئی سادھران ناغرک پیڑ کاتے تو مقدمہ چلتا ہے جبلپور کے ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ چل رہا ہے ایک ماں ہے جو بنواسی ہے بن چھیتر میں رہتی ہے اس نے ایک دن لکڑی کاٹی اور لکڑی کاٹ کے چولا جلایا اور اپنی روٹی بنائی تو جنگل کے ادھکاریوں نے اس ماں کو پکڑ لیا اس کو جیل ہو گئی پھر اچھے عدالت میں اس کو پیش کیا گیا تو اس کے مقدمے کی جب سنوائی ہوئی تو اس ماں کو کہا گیا کہ انڈین فوریسٹ ایکٹ اور فوریسٹ کنزرویشن ایکٹ یہ دو قانون ہیں ان کے انصار آپ کو جیل میں بھیجا جائے گا کیونکہ آپ نے لکڑی کاٹی ہے تو اس ماں نے جو کہا عدالت میں اس کا جواب پوری بھارت کی ویوستہ کے پاس نہیں ہے اس ماں نے جج سے کہا کہ جج صاحب میں پڑی لکھی نہیں ہوں مجھے کوئی پڑھائی نہیں آتی ہے میں کبھی اسکول نہیں گئی ہوں اور اس نے کہا کہ میں کسی قانون کو نہیں جانتی ہوں میں تو انگوٹھا ٹیک ہوں اگر کہیں مجھے اپنا نام لکھنے کو کہا جاتا ہے میں تو انگوٹھا لگاتی ہوں لیکن میں آپ سے ایک سوال کا جواب چاہتی ہوں اور اس جواب کو اگر آپ مجھے سنتوستی سے دے دیں تو میں جیل جانے کو تیار ہوں اس نے سوال پوچھا اپنا چولہ جلانے کے لیے اور روٹی بنانے کے لیے اور اس دیش میں بہت سارے لوگ لکڑیاں کاٹ رہے ہیں اپنے گھر کا سوفا سیٹ بنانے کے لیے اپنے گھر کی کیوانے بنانے کے لیے اپنے گھر کا دروازہ بنانے کے لیے اس دیش میں بہت سارے لوگ لکڑیاں کاٹ رہے ہیں سگریٹ بنانے کے لیے اگر یہ سب لوگوں کو آپ جیل نہیں بیج سکتے تو کس آدھار پر آپ مجھے جیل بیج رہے ہیں میں نے تو لکڑی کاٹی ہے اپنے گھر کا چولا جنانے کے لیے اور روٹی بنانے کے لیے اور اس ماں نے اتنی تیکھی بات کہی عدالت میں اس نے کہا جج صاحب اگر چولے میں آگ جلانے کے لیے میں لکڑی نہ جلاوں تو کیا میرے دونوں ہاتھ جلاوں اس ویوستہ کے پاس اس کا کوئی اتر نہیں کیوں اتر نہیں ہے کیونکہ ویوستہ انگریجوں کے زمانے کی ہے قانون انگریجوں کے زمانے کا ہے انڈین فوریسٹ ایکٹ فوریسٹ کنزرویشن ایکٹ جس میں سادھرن آدمی جنگل سے لکڑی لائے تو وہ اپرادی ہے اور وشیش لوگ جنگل کے جنگل صاف کر دیں کمپنیوں کے لوگ ادھکاری تو ان کو کوئی سجا نہیں ہے ایسا اتیاچار اس دیش میں انگریجوں کے زمانے سے شروع ہوا آج تک چلا آ رہا ہے اسی طرح کے کئی قانون ہیں اس دیش میں بہت ہسی آتی ہے کہ اگر آپ جنگل کے کسی پرانی کے اوپر پرہار کریں اور گلتی سے اس کی ہتیا ہو جائے تو آپ بہت جلدی جیل بھیج دیے جائیں گے لیکن اس جنگل میں رہنے والے کسی آدیواسی بنواسی کا آپ کے کسی کارن سے مرنا ہو جائے یا اس کا جیون سماپت ہو جائے تو ویوستہ کھاموش ہے مون ہے ویوستہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ون نپرانی جیوت رہنا چاہیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن اس دیش کا انسان بھی جیوت رہنا چاہیے اس میں بھی دو رائے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پرانی کا جتنا مہت تو ہے انسان کا مہت تو اس سے کوئی کم نہیں ہے انسان اور پرانی دونوں بھگوان کے بنائے ہوئے جیو ہیں دونوں کو جندہ رکھنا اور ان کی ویوستہ کرنا سرکار کا کرتو ہے لیکن سرکار اس کو نہیں نبھا پا رہی ہے کیونکہ کانون ایسا ہے ایسے اس دیش میں چوتیس ہزار سات سو پہتیس کانون ہے میں کس کس کو بتاؤں اور کس کس کو چھوڑوں اس لیے یہ سارے کانون جب تک اس دیش میں چلیں گے ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھارت سوطنت ہوا ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھارت آزاد ہوا ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھارت سوادین ہوا ہے انگریج بھاگ گئے لیکن انگریزیت بچی ہوئی ہے کانونوں کے روپ میں وہ بچی ہوئی ہے تو بھارت سوابیمان کے سبی کاریکرتاؤں کو یہ بات اپنے من میں گہرائی سے اتارنے کی ہے کہ بھارت کی آزادی بھارت کی سوطنترتا بھارت کی سوادھین تا تب تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک انگریجوں کے بنائے ہوئے چونتیس ہزار سات سو پہتیس کانون اس دیش میں چل رہے ہیں تب تک یہ سوادھین تا پوری نہیں ہو سکتی اور ایک دو کانون کا ادھارن دیتا ہوں یہاں ماتائیں بہنیں بہت بڑی سنکھیاں میں آئی ہیں ان کو دھیان میں رکھ کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں جب انگریجوں کی سرکار چلا کرتی تھی تو ان کا ایک طریقہ تھا بھارت واسیوں پر اتیا چار کرنے کا تو وہ کسی کسان پر اتیا چار کرتے تھے لگان بسولنے کے لئے کسانوں سے لگان لیا جاتا تھا اور وہ نبے پرتشت ہوتا تھا کسان اگر سو کونٹل اناج پیدا کرے تو نبے کونٹل انگریجوں کو دینا پڑتا تھا جو کسان چپ چاپ دیتے تھے انگریج ان کو چھوڑتے تھے اور جو کسان نہیں دیتے تھے لگان انگریج ان کے اوپر اتیا چار کیا کرتے تھے تو اتیا چار میں پہلا کام کیا ہوتا تھا کسانوں کو کوڑے سے پیٹا جاتا تھا کوڑا آپ زندے ہیں چمڑے کا ایک بناتے ہیں اس میں لوہے کی کیل لگاتے ہیں اور وہ مارا جاتا تھا سو سو کوڑے کسانوں کو مارے جاتے تھے صرف اس لیے کہ وہ لگان نہیں دے سکتے جہادہ تر کسانوں کی استطیق یہ ہوتی تھی کہ پانچ سے سات کوڑا کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جاتے تھے سو کوڑا پڑتے پڑتے تو ان کی مرتی ہو جاتی تھی پران نکل جاتے جہادہ تر کسانوں کے ساتھ یہ ہوتا تھا پھر انگریج وہاں تک رکھتے نہیں تھے کسان کو کوڑے سے مار ڈالا پھر اس کے پریبار کی ماں بہن بیٹیوں کا شیل ہرن کرتے تھے ماں بہن بیٹیوں کے کپڑے اتارے جاتے تھے پورے گاؤں میں ان کو ننگا گھمایا جاتا تھا پھر انگریج ادکاری سب کے سامنے ان کا شیل بنگ کرتے تھے بلاتکار کرتے تھے اور سارے انگریج ادکاری اس میں شامل رہتے تھے اس سے انگریج ادکاریوں کو اپنی واسنہ شانت کرنے کا تو راستہ کھلتا ہی تھا ان کو اتیاجار اور حیوانیت دکھانے کا بھی راستہ کھلتا تھا پرنام کیا ہوتا تھا کسانوں کے گھروں سے شکایت آتی تھی میری ماں سے بلاتکار ہوا میری بہن سے بلاتکار ہوا کسان یہ شکایتیں لے کے انگریج ادکاریوں کے پاس آتے تھے انگریج ادکاریوں کی سمسیہ یہ ہوتی تھی کہ اپنے ہی سہے ہوگیوں کے خلاف وہ ایکشن کیال ہے مان لیجئے ایک اچھ ادکاری ہے انگریج اس کے پاس کسی کسان نے شکایت کی اور اس سے نیچے والے ادکاری نے اس کسان کی ماں بہن بیٹی سے بلاتکار کیا تو اچھ ادکاری اپنے نیچے کے ادکاری کو بچانے میں لگ جاتا تھا اور اس کو بچانے کے لیے انگریجوں نے پھر ایک راستہ نکالا اور اس راستے کو قانون میں بدل دیا بلاتکار کے خلاف انگریجوں نے قانون بنایا سب سے پہلا اور اس قانون میں بیوستہ یہ کی کہ جس ماں بہن بیٹی کے اوپر بلاتکار ہوگا اس ماں بہن بیٹی کو انگریجوں کی عدالت میں آ کر صد کرنا پڑے گا کہ اس کے اوپر بلاتکار ہوا ہے جس انگریج نے بلاتکار کیا ہے اس کو کچھ صد نہیں کرنا پڑے گا اور جب تک صد نہیں ہوگا تب تک وہ انگریج اب یکت نہیں مانا جائے گا اس کو پاپی نہیں مانا جائے گا اپرادی نہیں مانا جائے گا یہ قانون بنا دیا انگریجوں قانون بنتے ہی بلاتکار کی بار آگئی پورے دیش میں ہر گاؤں میں ہر شہر میں ماتہوں بہن بیٹیوں کی عزت سے انگریجوں نے کھیلنا شروع کیا کیونکہ انگریجوں کو معلوم تھا کہ کوئی بھی ماں بہن بیٹی عدالت میں یہ صد کر ہی نہیں سکتی کہ اس کے اوپر بلاتکار ہوا ہے قانون کی گلیاں ایسی ٹیڑی بنائی گئیں کہ کسی بھی ماں بہن بیٹی کو یہ صد کرنا ایک دم اسمبھف ہو جائے کہ اس کے اوپر بلاتکار ہوا ہے آپ دیکھو اس سے بڑا دنیا میں کیا اتیачار ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر اتیачار ہوا اسے صد کرنا ہے کہ اس کے اوپر اتیачار ہوا ہے جس نے اتیачار کیا اس کو کچھ بھی صد نہیں کرنا ہے کہ اس نے اتیачار کیا پرنام یہ ہوتا تھا کہ سو انگریج بلاتکار کرتے تھے بھارت کی ماں بہن بیٹیوں سے تو اس میں سے مشکل سے دو تین انگریجوں کے خلاف ثابت ہو پاتا تھا اور ان کو ہی سجا مل پاتی تھی ستانوے اٹھانوے انگریج بلکل چھوٹ جاتے تھے بائزد بری ہو جاتے تھے اور پھر وہ دوبارہ بلاتکار کرتے تھے اور پھر ماتا بہن بیٹیوں کی ہتیا کرتے تھے ہمارے پاس دستا ویج ہیں کئی انگریج عدکاریوں کے جنہوں نے اپنی پرسنل ڈائری میں یہ لکھا ہے ایک انگریج عدکاری تھا اس کا نام تھا کرنل نیل اس کی ڈائری ہے اس کی ڈائری کے کچھ پنے ہیں فوٹوکاپی کے روپ میں اس میں وہ لکھ رہا ہے کہ جہاں جہاں میری نیوکتی ہوئی بھارت میں اس کی نیوکتی کئی جگہ پر ہوئی تھی وارنسی میں وہ رہا الہباد میں وہ رہا بریلی میں وہ رہا دلی میں وہ رہا بدائیوں میں رہا کئی جگہ اس کی نیوکتی ہوئی تو کرنل نیل اپنی ڈائری میں لکھ رہا ہے کہ جہاں جہاں میری نیوکتی ہوئی کوئی دن ایسا باقی نہیں گیا جب میں نے کسی بھارتی ماں بہن بیٹی کا شیل حرن نہیں کیا یہ نیل کی ڈائری کے اپنے لکھے ہوئے شبد ہیں آپ سوچئے کتنے حیوانیت والے تھے یہ سب انگریج اور یہ سب کیا انہوں نے قانون کی مدد سے کیا بلاتکار کا قانون ایسا بنا دیا کوئی بھی ماں بہن بیٹی صد ہی نہ کر سکے اور کسی بھی انگریج کو اس میں سجا نہ مل سکے اب مجھے بہت بڑا دکھ ہے افسوس ہے کہ یہ قانون آزادی ملنے کے پندر اگست انیس سو سیتالیس اس کو جلا ڈالنا چاہیے تھا یہ ختم کر دینا چاہیے تھا لیکن یہی قانون آزادی کے 63 سال کے بعد بھی چل رہا ہے اور آج بھی اس دیش میں ماتاوں بہن بیٹیوں سے بلاتکار ہو رہے ہیں اور ماتاوں بہن بیٹیوں کو عدالت میں صد کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کے خلاف اتیاجار ہو رہا ہے اتیاجار کرنے والے کو کچھ صد نہیں کرنا پڑتا عدالت میں ایسی کاریوہی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کسی بھی ماں بہن بیٹی کو کھلے عام سرے عام جواب ایسے سوال پوچھیں کہ اس کے ساتھ بلاتکار ہوا یا نہیں ہوا وہ اگر سب ہے تھوڑی بھی سسنسکرت ہے جواب نہیں دے سکتی ہے اتر نہیں دے سکتی ہے اور اس کے مون کا فائدہ اٹھا کر یہ قانون ہمارے دیش کی کروڑوں ماں بہن بیٹیوں سے کھلوار کرتا ہے بہت دکھ ہے یہ کہتے ہوئے کہ بلاتکار کے سو اپراد اس دیش میں جب پولیس کے یہاں ریجسٹرڈ ہوتے ہیں تو ماتر پانچ اپراد میں سجا ہوتی ہے پنچانوے اپرادوں میں اپرادی چھوٹ کر بائزت بری ہو جاتے ہیں کیونکہ کانون انگریجوں کے زمانے کا بنایا ہوا ہے اب بلاتکار کے کانون ہو چوری ڈکیتی کے کانون ہو ہنسا کے کانون ہو پولیس کے کانون ہو پرساشن کے کانون ہو ٹیکس کے کانون ہو سکشہ ویوستہ کے کانون ہو یا ہمارے دیش میں یہ جنگلوں کی سرکشہ کے کانون ہو سب کے سب انگریجوں کے بنائے ہوئے سب کے سب ان کے چلائے ہوئے تو آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ بھارت کے لوگوں کو ان کانونوں سے نیائے مل جائے گا ان کانونوں کے بارے میں ایک آخری بات اور کہنا چاہتا ہوں ہمارے دیش میں نیائے ویوستہ کا جو سب سے بڑا کانون ہے اس کا نام ہے انڈین پینل کورڈ آئی پی سی اگر یہاں کوئی وکیل مطر بیٹھے ہوں گے تو بات ان کو بہت جلدی سمجھ میں آئے گی اور ایک دوسرا کانون ہے سیویل پروسیزر کورڈ سی پی سی اور ایک تیسرا کانون ہے کریمینل پروسیزر کورڈ اپراد دند سہتہ تو آئی پی سی انڈین پینل کورڈ سی پی سی سیویل پروسیزر کورڈ اور سی آر پی سی معنی کریمینل پروسیزر کورڈ یہ تین کانون ہے جو بھارتی نیائے ویوستہ کا آدھار بنائے گئے ہیں یا آدھار مانا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے یہ تینوں ہی کانون انگریجوں کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں آئی پی سی کو بنانے کا کام تو خود مہکولے نے کیا تھا آئی پی سی کی ڈرافٹنگ مہکولے کی بنائی ہوئی ہے انڈین پینل کورڈ جس کو بھارتی دنڈ سہیتہ کہتے ہیں جس کے آدھار پر دنڈ کی ویوستہ ہوتی ہے مہکولے نے اپنے پتا کو ایک پتر لکھا ہے اس پتر میں وہ کہتا ہے کہ میں نے بھارت میں ایسے نیائے کے کانون کا آدھار رکھ دیا ہے جس پر بھارتواسیوں کو کبھی نیائے ملے گا ہی نہیں جس کے آدھار پر بھارتواسی کبھی نیائے پا ہی نہیں سکتے ہمیشہ ان کے اوپر نیائے ہوگا اور یہ اچھا ہی ہوگا کیونکہ گلام جن کو بنایا جاتا ہے ان پر نیائے ہی کیا جاتا ہے ان کو نیائے نہیں دیا جاتا پھر جب ڈھوننا شروع کیا ہم لوگوں نے تو پتا چلا یہ آئی پی سی نام کا کانون جو بھارت میں میکولی نے اٹھارے سو ساٹھ میں لایا یہ کانون انگریجوں نے آئر لینڈ میں سب سے پہلے بنایا تھا اور لگایا تھا آئر لینڈ کو انگریجوں نے گلام بنا کر رکھا ہوا ہے ہزار سال سے تو آئر لینڈ کو گلام بنا کر رکھنے کے لیے انہوں نے ایک کانون بنایا آئرش پینل کوڈ اسی کانون کو بھارت میں کہہ دیا انڈین پینل کوڈ آپ جانتے ہیں آئر لینڈ لکھتے ہیں تو اے سے نہیں لکھا جاتا آئی سے لکھا جاتا ہے آئی آر ای ایل اے انڈی آئر لینڈ تو آئر لینڈ کا آئی لے لیا اور انڈیا کا بھی آئی ہے تو کانون ویسے کا ویسے ہی لگا دیا اس دیش پر جو آئر لینڈ کا پینل کوڈ تھا آئریش پینل کوڈ وہی انڈین پینل کوڈ ہے اور میں نے جب آئر لینڈ کے پینل کوڈ کو خرید کر پڑھا اور انڈین پینل کوڈ کو خرید کر پڑھا دونوں کو سامنے رکھا تو مجھے اتنا گصہ آتا ہے کہ کومہ فل سٹاپ بھی بدلا نہیں گیا وہ بھی ویسے کا ویسے ہی ہے بس اتنا ہی کیا میکولے نے کہ آئیرش پینل کوڈ میں جہاں جہاں آئر لینڈ ہے جہاں جہاں آئیرش ہے وہاں اس نے انڈیا کر دیا اور انڈین کر دیا آئر لینڈ کو گلام بنا کر رکھنا ہے اس لیے آئیرش پینل کوڈ بنایا تو بھارت کو گلام بنا کر رکھنا ہے تو انڈین پینل کوڈ بنا دیا اب جس قانون کو گلام بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہو اس قانون کے آدھار پر آزادی کے بعد نیائے کیسے ملے گا جرہ بتائیں انیائے ہی ہونے والا ہے سب سے بڑا انیائے کیا ہوتا ہے کہ آئی پی سی کے آدھار پر جب کوئی مقدمہ درج ہوتا اس دیش میں تو سب سے پہلے تو مقدمہ درج ہونے میں مہینوں مہینوں لگتے ہیں ایف آئی آر کرنی پڑتی ہے اس کے بعد پولیس کو ثابت کرنا پڑتا ہے ثبوت جھٹانے پڑتے ہیں عدالت میں جانا پڑتا ہے اس پوری پرکریہ میں ہی دیر لگتی ہے کیونکہ طریقہ انگریجوں کا یہی ہے پھر وہ مقدمہ داخل ہو جائے تو پھر سنوائی شروع ہوتی ہے سبائی کے لیے ثبوت اکٹھے کیے جاتے ہیں ان ثبوتوں کے لیے انگریجوں کے زمانے کا ایک قانون ہے انڈین ایویڈینس ایکٹ اور وہ ثبوت جلدی اکٹھے ہو نہیں پاتے ہیں دیرے دیرے سمیں بڑھتا جاتا ہے اور ایک مقدمے کو چار سال پانچ سال دس سال پندرے سال بیس سال پچیس سال تیس سال پہنتیس سال سمیں نکل جاتا ہے مقدمہ داخل کرنے والا مر جاتا ہے پھر اس کے لڑکے لڑکیاں اس مقدمے کو لڑتے ہیں وہ جوان ہو کر بوڑے ہو جاتے ہیں تب بھی مقدمہ چلتا ہی رہتا ہے چلتا ہی رہتا ہے چلتا ہی رہتا ہے اس میں کبھی انتیم فیصلہ نہیں آ پاتا ہمارے دیش کا دربھاگ یہ ہے کہ آزادی کے پچھلے تریسٹھ ورشوں میں ہماری عدالتوں میں لگ بگ ساڑھے تین کروڑ مقدمے ہیں جو درج کیے گئے ہیں الگ الگ پرارتیوں کے دوارہ لیکن ان میں کوئی فیصلہ نہیں آ پا رہا ہے ساڑھے تین کروڑ مقدمے لمبت پڑے ہوئے ہیں پینڈنگ ہیں ہمارے دیش کی نیاہ ویوستہ کی عدیقاریوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ ان ساڑھے تین کروڑ مقدموں کا فیصلہ کبھی آئے گا تو وہ مزاک کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تین چار سو سال میں فیصلہ آ جائے گا تو ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ کیسے تو وہ کہتے ہیں کہ جس گتی سے قانون ویوستہ اور نیاہ ویوستہ چل رہی ہے اس گتی سے تو ان سبھی مقدموں کا فیصلہ آنے میں تین سو چار سو سال تو لگی جائیں گے تو نہ وادی جندہ رہے گا نہ پرتیوادی جندہ رہے گا نیاہ ویوستہ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ وادی جندہ ہے پرتیوادی جندہ ہے ان کو تو لینا دینا ہے انگریجوں کے بنائے گئے قانون کے آدھار پر فیصلہ دینے سے اب میں ایک بڑی گہری بات آپ کے بیچ میں اٹھانا چاہتا ہوں اور سارے راشتر کے لوگوں کا دھیان اس طرف آکرشت کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی نیاہ ادھیش انگریجوں کے بنائے گئے قانون کے آدھار پر اگر فیصلہ دے رہا ہے تو وہ نیاہ کیسے کر سکتا ہے یہ پوچھئے اپنے دل سے پوچھئے اس نیاہ ادھیش سے پوچھئے اور نیاہ ادھیشوں سے جب جب میں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا آپ نیاہ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایمانداری سے ہم نیاہ نہیں دے پاتے ہم تو مقدموں کا فیصلہ کرتے ہیں فیصلہ ہونا الگ بات ہے نیاہ دینا بالکل الگ بات ہے آپ کو ایک ادھارن سے سمجھاتا ہوں فیصلہ کیا ہوتا ہے اور نیاہ کیا ہوتا ہے مان لیجئے تو کانون کے حساب سے آپ کو جیل ہو جائے گی گائے کو ڈنڈے سے پیٹنا بھارت میں اپراد ہے جرم ہے اس کے لیے جیل ہو جاتی ہے لیکن اسی گائے کو آپ نے گردن سے کاٹ دیا اور اس کے ماس کی بوٹی بوٹی آپ نے بیچ دی بازار میں آپ کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ کانون سے وہ نیاہ سمجھت ہے اب گائے کو ڈنڈے سے مارو تو جیل ہو جاتی ہے لیکن گائے کو گردن سے کاٹ کر اس کے ماس کی بوٹی بوٹی بیچو تو بھارت سرکار کروڑوں روپے کی سبسیڈی دیتی ہے آپ کو میں اگر گوشالہ کھولنا چاہوں تو اس دیش کی کانون ویوستہ کے انسار مجھے بینک سے کرج نہیں مل سکتا لیکن گائے کو قتل کرنے کے لیے قتل کھانا بنانا ہو اس کے لیے بینک کروڑوں روپے کرج دینے کو تیار ہے آپ سوچئے میں گوشالہ بنا کے گائے کا دودھ بیچنا چاہتا ہوں بینک کے پاس جاتا ہوں مجھے کرج دے دو بینک کہتی ہے ہماری یوجنا میں گائے کو کرج دینے کی ویوستہ نہیں ہے لیکن اسی بینک کے پاس میں جاتا ہوں کہ مجھے قتل کھانا کھولنا ہے اور کرج دے دو تو بینک خوشی سے کرج دیتی ہے اس کرجے پر بیاج سب سے کم لیا جاتا ہے اور کروڑوں روپے کا کرج تو مفت میں دیا جاتا ہے سبسیڈی کے روپ میں آپ بتاؤ کہ اگر میں گائے کا ماس بیچنے کے لیے قتل کھانا کھولو تو میرے لیے کرج ہے سبسیڈی ہے گوشالہ کھولو گائے کو پالن کرنے کے لیے تو مجھے نہ سبسیڈی ہے نہ بینک کی کوئی مدد ہے ایسی ویوستہ میں نیائے کہاں ہو سکتا ہے اور ایک ادھارن دو کسی بچے کو جنم لینے سے پہلے اگر کوئی مارے نہ تو اس کو گرب پات کہہ کے چھوڑ دیتے لیکن جنم لینے کے بعد مارے تو ہتیا ہو جاتی اور تین سو دو کا معاملہ بنتا ہے بچے کو جنم سے پہلے گرب میں مارا تو بھی ہتیا ہے جنم لینے کے بعد مارا تو بھی ہتیا ہے دونوں میں سجا ایک جیسی ہونی چاہیے اور وہ فانسی ہی ہونی چاہیے لیکن جنم سے پہلے مارو تو گرب پات ہے اور جنم کے بعد مارو تو ہتیا ہے اس لیے اس دیش کے لاکھوں لالچی ڈاکٹر کروڑوں بیٹیوں کو گرب میں ہی مار ڈالتے ہیں کیونکہ گرب میں مار دینے سے ان کو فانسی نہیں ہوتی ہے گرب کے باہر ماریں گے تو فانسی ہونے کی سمبھاونہ ہے ایک کروڑ بیٹیوں کو ہر سال اس دیش میں گرب میں ہی مار دیا جاتا ہے اسی قانون کی مدد سے اب آپ بتاؤ کہ بیٹی کو گرب میں مار دو تو گرب پات گرب کے باہر آنے کے بعد مارو تو ہتیا اگر ان قانون کے آدھار پر کوئی فیصلہ ہوگا تو وہ نیائے دے سکتا ہے فیصلہ ہو سکتا ہے نیائے نہیں دے سکتا اس لیے میں بڑی ونمرتہ سے بھارت کے سبھی نیائے ودوں سے یہ کہتا ہوں کہ سبھی نیائے دھیشوں کو اپنا نام بدلنا چاہیے قائدہ دھیش لکھنا چاہیے قانون دھیش لکھنا چاہیے وہ نیائے دھیش تو ہیں ہی نہیں کیونکہ نیائے تو دے ہی نہیں پا رہے ہیں وہ وہ تو مقدمے کا فیصلہ کر رہے ہیں اگر انگریجی میں ان کے شبدوں میں کہوں تو وہ کہتے ہیں ہم تو کیس ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہم ججمنٹ نہیں کرتے کیونکہ نیائے دینا بلکل الگ ہے مقدمے کا فیصلہ کرنا بلکل الگ ہے مقدمے کا فیصلہ ہوتا ہے قانون کے آدھار پر اور نیائے ہوتا ہے دھرم کے آدھار پر ستی کے آدھار پر دھرم اور ستی سے نیائے کی اس تھاپنا ہو سکتی ہے قانون سے نیائے کی اس تھاپنا نہیں ہوا کرتی ہے درب بھاگی سے ہمارے دیش میں دھرم اور ستی کی ستی نہیں ہے قانون کی ستی ہے law and order کی بات ہوتی ہے دھرم اور نیائے کی بات نہیں ہوتی ستی کی بات نہیں ہوتی تو یہ انگریت چھوڑ کر چلے گئے پوری قانون ویوستہ کو اور وہی ڈھو رہے ہیں آزادی کے 63 سال کے بعد اور ایک ادھارن دیتا ہوں ہمارے دیش میں ہمارا دھرم کہتا ہے ہماری نیائے ویوستہ جو بھارتی نیائے ویوستہ ہے جس میں دھرم آدھار ہے جو ویدوں پر آدھارت ہے جو اپنشدوں پر آدھارت ہے اسمرتیوں پر آدھارت ہے وہ نیائے ویوستہ کی بات کر رہا ہوں میں تو ہماری نیائے ویوستہ ہمارا دھرم کہتا ہے کہ شراب پینا پاپ ہے اور نہیں پینا چاہیے گوہتیا کرنا پاپ ہے اور نہیں کرنی چاہیے تو ہمارے شراب پینا پاپ بتایا گیا تو دھرم پر آدھارت ستی پر آدھارت اور بھارتی نیائے درشن پر آدھارت جب تک سماج ویوستہ چلی اس دیش میں کسی نے کبھی شراب نہیں پرمان ملے ہیں وہ پرمان کہتے ہیں کہ سترے سو ساٹھ کے پہلے تک کسی بھی بھارت واسی نے کبھی بھی شراب نہیں پی پہلی بار اس دیش میں سترے سو ساٹھ میں شراب پی گئی اور وہ کلکتہ میں پی گئی اور وہاں پر ایک انگریج شراب کی دکان پر پہلی بار شراب بکی اور بھارت واسیوں نے پی اور اس شراب کی دکان کو ستھاپت کرایا روبرٹ کلائب نام کی ایک انگریج نے اور اس نے جب کمپنی کا رات چلتا تھا اس دیش میں ہیست انڈیا کمپنی کا تو کانون بنوایا کانون سے لائسنس دیا گیا اور اس لائسنس کی آدھار پر کلکتے میں پہلی شراب کی دکان کھلی سترے سو ساٹھ میں اور اس شراب کی دکان پر آکر بھارت واسیوں نے شراب پینا شروع کیا روبرٹ کلائب کے سمیں میں جب یہ شراب کی دکان کھلی اور جس انگریج عدیقاری کی پہلی نیوکتی اس دکان پر ہوئی اس انگریج عدیقاری کو ایک بار لندن کی سنصد میں بیان دینے کے لئے تو انگریج عدیقاری جب لندن گیا سنصد میں بیان دینے کے لئے تو اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہارے شراب کا دھندہ کیسا چل رہا ہے تو انگریج سنصد سمیتی کے سدقسیوں نے کہا یہ تم کیا بھول رہے ہو بھارت میں شراب کا دھندہ اچھا چل رہا ہے تمہارے پہلے کیسا چل تھا اس نے کہا میری شراب کی دکان کھلنے کے پہلے تو کوئی شراب پیتا ہی نہیں تھا میں تو پہلا آدمی ہوں جس نے کلکتہ کے لوگوں کو شراب پی نہ سکھا یا تو تمہاری دکان پر لوگ آتے ہیں ہاں آتے ہیں بھیڑ کی بھیڑ آ رہی ہے تو تم نے کیا کیا ان کو اپنی دکان پر بلانے کے لیے آکرشت کرنے کے لیے تو اس نے ایک بات کہی سنصدی سمیتی کے سامنے جو انگریجوں کی سنصد کے ریکارڈز میں درج ہے وہ کہتا ہی کہ میں نے سب سے پہلے مفت میں شراب پلائی بھارت واسیوں کو اس نے کہا کہ میں نے ایک بوٹ لگا دیا شراب کی دکان کے باہر اور اس پر لکھ دیا اور اس کو بانگلہ بھاشا میں لکھا پہلے انگریجی میں پھر بانگلہ دن وہ دو کو اور لے کے آیا پھر تیسرے دن تین کو لے کے آیا تو کہنے لگے اب تو میرے پاس ایسے گراہکوں کی سنکھیا ہو گئی ہے کہ جن کو پہلے میں نے مفت میں شراب چکھائی تھی اب وہ گھر سے پیسے چُرہ کر لاتے ہیں اور میری شراب پی کر وہاں سے جاتے تو انگریج سنسدی سمیتی بڑی خوش ہو گئی اس نے کہا تم کو تو پرشکار ملنا چاہیے تو مجھے اگر پرشکار دینا ہے تو ایک لائسنس اور دے دو دوسری دکان میں وہیں کھول چاہتا ہوں شراب کی تو دوسری دکان کھل گئی پھر تیسری کھل گئی پھر چوتھی کھل گئی ایک دن ساڑھے تین سو دکانے ہو گئی کلکتہ میں اور یہ دکانے بڑھتی نہیں انگریج اس کو بڑھاتے رہے شراب پینے کا قانون بنا دیا قانون میں یہ لکھ دیا کہ اگر کوئی بالگ ہو گیا تو شراب پینے کا عدیقاری ہو گیا جب تک وہ جائے تو آپ کو سن کر ہارانی ہوگی میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ سالوں سال انگریج نے بالگ ہونے کی عمر چودہ سال رکھی پھر اس کو سولہ سال کیا پھر آتے آتے وہ اٹھارے سال ہو گئی ماں نے تھوڑے سمیں تک یہ تک چودہ سال کے اوپر ہو جائے سال کے بچے شراب پینے لگتے ہیں کیونکہ ان کے ماتا پتا پیتے ہیں دیکھ دیکھ کہ وہ بھی پینے لگتے ہیں یوروپ میں بھی 12-14 سال میں شراب پینے لگتے تو چونکہ یوروپ اور انگلینڈ میں 12-14 سال میں شراب پینے لگتے تو بھارت میں بھی عمر انہوں نے رک دی پھر تھوڑے دن بحث ہو کر سولہ سال کیا پھر اس کو اٹھارے سال کر دیا اب بھارت سرکار کو کیا کرنا چاہیے تھا آزادی ملنے کے بعد یہ قانون سماپت کر دینا چاہیے تھا کیونکہ ہمارے دھرم میں ہماری نیائے ویوستہ میں شراب پینا پاپ ہے ادھرم ہے اور سب سے گھنٹ کام ہے تو یہ ختم ہونا چاہیے تھا لیکن بھارت سرکار تو کالے انگریجوں نے چلائی نا انہوں نے کیا کیا کہ یہ شراب کے قانون کو اور زیادہ کھلا کر دیا اور اتنا کھلا کر دیا کہ پہلے انگریجوں کے زمانے جب شراب کا قانون بنا تھا تو انگریجوں نے اس قانون میں ایک جگہ یہ لکھا ہوا تھا کہ بھارت میں اگر کہیں مندر ہے کہیں مسجد ہے تو اس کے دور دور پانچ سو میٹر تک شراب کی دکان نہیں ہونی چاہیے انگریجوں نے قانون میں یہ لکھا مندر ہے مسجد ہے گردوارہ ہے چرچ ہے کوئی دھرمستان ہے اس سے پانچ سو میٹر دور تک کوئی شراب کی دکان نہیں ہونی چاہیے پھر اسی میں انگریجوں نے ایک اور واقع جوڑا تھا کہ ویشو ویدیالے ہے کالیج ہے تو اس کے دور دور پانچ سو میٹر تک شراب کی دکان نہیں ہونی چاہیے ان کالے انگریجوں نے تو اس کو بھی ہٹا دیا اس میں سے ان کالے انگریجوں نے آزادی کے بعد جو قانون بنایا ہے اب وہ قانون یہ ہے کہ مندر کے سامنے شراب کی دکان ہے مسجد کے سامنے شراب کی دکان ہے گردواروں کے سامنے شراب کی دکانے ہیں اور کھالی شراب کی ہی دکانے نہیں ہیں اس سے زیادہ اور بھی گھنٹ کام کرنے کے دوسرے اڈے وہاں کھولے ہوئے جوے کے اڈے ہیں ویشیہ ورتی کے اڈے ہیں یہ انگریجوں کا بنایا ہوا قانون ہے اور انگریجوں کے بعد کالے انگریجوں کا بنایا ہوا قانون پرنام یہ ہوا کہ جن انگریجوں نے ایک شراب کی دکان کھولی تھی آج اس دیش میں کالے انگریجوں کی مدد سے لائسنس دھاری شراب کی دکانیں بتیس ہزار ہو گئی ہیں اور اگر آپ بنا لائسنس والی دکانوں کو گنیں گے تو وہ ایک لاکھ سے زیادہ ہیں گاؤں گاؤں شراب کی دکان کھل رہی ہے اگر آپ کلپ نہ کریے ایک لاکھ شراب کی دکانیں ہیں تو اس کا معنی بھارت کے ہر چھے گاؤں کے بیچ میں ایک شراب کی دکان ہے اب کالے انگریجوں کی تیاری چل رہی ہے کہ ہر گاؤں میں ایک شراب کی دکان ہونی چاہیے معنی ہر گاؤں میں چھے لاکھ اڑتی سجار سے زیادہ پورے بھارت میں شراب کی دکانیں ہونی چاہیے سارے دیش کو شراب میں ڈوبو دینا چاہیے اور اس کی نیتی کئی راجوں میں بن کر لاغو ہو رہی ہے کئی راجوں نے تو یہاں تک تیہ کر لیا ہے کہ گاؤں گاؤں میں ہی شراب نہیں ملے گی وین چلائیں گے شراب بیچنے والی جیسے مریجوں کو لے جانے کے لیے چکتسہ ساہیتہ وین ہوتی ہے نا ویسے شراب بیچنے کے لیے وین دلی سرکار کا فیصلہ راجستان سرکار کا فیصلہ بھارت کے کئی راج سرکاریں اب واہن چلائیں گی موبائل وین چلائیں گی ان میں گاؤں گاؤں جا کر گھرگر جا کر شراب پروسی جائے گی اور لوگوں کو بیچی جائے گی ہم کیسے کہیں بھارت سوطنت رو گیا انگریجوں نے بھارتواسیوں کو شراب میں ڈوبویا تو ان کے پیچھے سوارت تھا کہ بھارتواسی نشے کے شکار بنے ان کو گلام بنایا جائے اور لوٹا جائے اب آزادی کے بعد کے کالے انگریج بھی بھارتواسیوں کو شراب میں ہی ڈوبونا چاہتے ہیں تو کیسے کہیں دیش سوطنتر ہے دیش سوادین ہے دیش آزاد ہے ابھی بھی یہ دیش پرتنتر ہے اور ایک بہت خراب ادھارن دینا چاہتا ہوں آپ کو سن کر اشری ہوگا میں ایک شود پر اور لگا ہوا ہوں ہمارے بھارت دیش میں وحشیہ ورتی کب سے شروع ہوئی دلی ہے ممبئی ہے کولکتہ ہے پٹنا ہے جتنے بڑے شہر ہیں وہاں بڑے بڑے وحشیہ ورتی کے اڈے ہیں دلی میں ہے ممبئی میں ہے کلکتہ میں ہے میرٹ میں ہے آدھی آدھی ایسے بھارت میں کئی جگہوں پر وحشیہ ورتی کے اڈے ہیں اور کولکتہ تو سارے دیش میں بدنام ہے اس بات کے لیے کہ سب سے بڑا وحشیہ ورتی کا کیندر کولکتہ ہے تو میں اس پہ بہت دن سے کام کر رہا ہوں کہ یہ کب سے شروع ہوئے تو پتا چلا کی وحشیہ ورتی کا سب سے پہلا اڈہ بھی لائسنس دے کر انگریجوں نے شروع کر آیا تھا اس دیش اور وہ کولکتہ میں ہی بنا تھا آپ کبھی کولکتہ جائے نا تو وہاں ایک ایریا ہے چھیترہ اس کا نام ہے سونا گاچھی یہ سونا گاچھی ایریا میں سب سے پہلا وحشیہ ورتی کا کیندر اسی بدماش روبرٹ کلائب نے شروع کر آیا تھا سترہ سو ساٹھ میں ایک طرف شراب کا کیندر شروع کر آیا دوسری طرف وحشیہ ورتی کا لائسنس دے کر کیندر شروع کر آیا تھا جب روبرٹ کلائب کو یہ بہت سارے بھارت واسیوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ ہماری جرورتیں پوری کرنے کے لیے ہمیں کچھ تو کرنا ہے اور جرورتیں کیا ہیں انگریج آتے تھے اس دیش میں تو اپنے بیوی بچوں کو لے کے تھوڑی آتے تھے جتنے انگریجوں کا اتحاس میں نے پڑھا ہے جانا ہے سمجھا ہے اس میں سے لگ بگ پنچانو پرتیشت انگریج اس دیش میں اکیلے آئے تھے ان کی بیٹیاں ان کے ساتھ نہیں ان کی پتنیاں ان کے ساتھ نہیں ان کا پریوار ان کے ساتھ نہیں اکیلے آتے تھے اکیلے آتے تھے تو شریر کی بھوک شانت کرنے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی استری چاہیے تو اس استری کی تلاش میں وہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح سے گھوما کرتے تھے سماج میں اور اس میں دوراچار اور بلاتکار ہوتے تھے تو پھر کچھ انگریج ادھکاریوں نے کہا کہ اس میں بہت شکایتیں آتی ہیں کوئی بھی انگریج ادھکاری کسی بھی گاؤں میں چلا جاتا ہے کسی بھی ماں بہن بیٹی کو اٹھا کے جبرجستی اس سے اپنی حوص اور واسنہ شانت کرتا ہے تو اس کا کوئی راستہ نکال دو اور قانونی راستہ نکال دو تو انگریجوں نے قانونی راستہ نکالا اور وہ قانونی راستہ یہ نکالا کہ کچھ ماں بہن بیٹیوں سے جبرجستی بلاتکار کیا پرنام یہ ہوا کہ ان کو ان کے پریوار میں رہنے لائے کہ استطی نہیں رہی جب کسی کی ماں کو بہن کو بیٹی کو جبرجستی آپ پریوار سے اٹھائیں گے اس کا شیل بھنگ کریں گے اس کا بلاتکار کریں گے تو پریوار اس کو دوبارہ سویکار کرنے کی استطی میں نہیں ہو پاتا اور وہ ماں بہن بیٹی بھی پریوار کے پاس جانے کی استطی میں نہیں ہو پاتی تب وہ بے گھر ہو جائے تو انگریجوں نے کیا کیا جن ماں بہن بیٹیوں کو بلاتکار کر کے بے گھر کیا پھر انہی ماں بہن بیٹیوں کو لائسنس دے کر ان کو وحشہ بنا دیا اور ان وحشہوں کے لیے جگہ جگہ کوٹھے بنا دیئے پھر ان کوٹھوں پر انگریج جانے لگے اور اپنی ہوس اور واسنہ کی پورتی وہاں وہ کرنے لگے اور پھر دیرے دیرے جہاں جہاں انگریجوں کی سینہ انہوں نے رکھی ہر جگہ انہوں نے یہ وحشہ ورتی کے کیندر شروع کیے کول کتا میں کیا چھاونی جہاں پر ہے انگریجوں کی جس کو آپ کینٹ کہتے ہیں نا کینٹ جس بھی بھارت کے نام کے ساتھ کینٹ لگا ہو جیسے میرٹ کینٹ جیسے دلی کینٹ جیسے بریلی کینٹ جیسے شاہ جانپور کینٹ جیسے علیگڑ کینٹ یہ کینٹ شبد جہاں بھی آپ سنیں پڑھیں رڑکی کا کینٹ یا حریدوار کے آس پاس کہیں کینٹ یہ کینٹ چھیتر تھے انگریجی سینکوں کے رہنے والے چھیتر اور جہاں جہاں انہوں نے کینٹ بنائے ہر جگہ وحشہ ورتی کا اڈہ بنا دیا کیونکہ سینک رہتے ہیں اپنے شریر کی واسنہ کو شانت کرنا ہی ہے تو شراب اور وحشہ ورتی ان دونوں کو کانونن روپ سے اس دیش میں شروع کرا کے اور ایک ادیوک کی طرح اس تھاپت کرا دیا یہ انگریجوں نے اس دیش میں کیا شرابی بنا دیا وحشہ ورتی بنا دیا ہم کو پھر جوے کا شکار بنا دیا ترہ ترہ کے جو جوے اس دیش میں ہوتے ہیں جیادہ تر جوے انگریجوں کے زمانے کے شروع کیے ہوئے اور یہ جوے وحشہ ورتی اور شراب کے لیے انہوں نے کلب بنائے اور یہ کلب ابھی بھی ہیں جگہ جگہ آپ جانتے ہیں کہیں دلی میں جم کھانا کلب ہے تو کہیں میرٹ میں جم کھانا کلب ہے تو کہیں کسی اور جگہ جم کھانا یہ سارے جم کھانے کلب ایک جمانے میں انگریجوں کی عیاشی کے اڈے تھے انگریج عدی کاری آتے تھے موج مستی کرنے کے لیے یہ سارے کلب بنائے گئے تھے اب ہونا کیا چاہیے تھا انگریجوں کے جانے کے بعد سب سے پہلے اس دیش میں کانون بدل ہونا چاہیے تھا شراب کا پھر کانون بدل ہونا چاہیے تھا وحشہ ورتی کا پھر کانون بدل ہونا چاہیے تھا بلاتکار والا پھر کانون بدل ہونا چاہیے تھا گوہتیا کا پھر کانون بدل ہونا چاہیے تھا یہ جو کلب کھولے گئے انگریجوں کے دوارہ ایاشی کے لیے لیکن کالے انگریجوں نے ایک بھی یہ قانون بدل نہیں کیا کیونکہ کالے انگریجوں کو بھی اسی راستے پر چلنا تھا جس راستے پر چل کر گورے انگریجوں نے اس دیش کو لوٹا یا بلاتکار کا شکار بنایا اتیاچار کا شکار بنایا کالے انگریج بھی وہی کر رہے ہیں گوہتیا کا قانون نہیں بنا سکے شراب بندی کا قانون نہیں بنا سکے وحشیہ ورتی کو روکنے کا قانون نہیں بنا سکے اس دیش میں اناچار پاپ اور اتیا چار کے خلاف کچھ نہیں ہو پایا آزادی کے 63 سال گوہتیا بن کرنے کے لیے گوہتیا نشید کا قانون بننا ہے گاندی جی یہ بار بار کہا کرتے تھے گاندی جی نے اپنی ہتیا کے 6 مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ آزادی ملتے ہی کلم کی ایک نوک سے سب سے پہلا قانون میں بنواؤں گا تو گوہتیا نشید کا قانون بنواؤں گا یہ گاندی جی کا وائدہ تھا پورے دیش سے اور آزادی ملنے کے 6 مہینے پہلے کا وائدہ ہے اور یہ وائدہ کسی ویکتیگت بیٹھک میں انہوں نے نہیں کیا بھری صبح میں یہ وائدہ کیا تھا اور سارے دیش کی اکھواروں میں مکھ پرشت پر یہ چھپا تھا اور اس سمیں کی کٹنگ ہمارے پاس ہے ماتمہ گاندی نے سارے دیش کو آشواسن دیا تھا کہ آزادی ملتے ہی گوہتیا نشید کا قانون بنے گا آزادی ملتے ہی انگریجی ہٹانے کا قانون بنے گا آزادی ملتے ہی سکشہ ویوسطہ بدلی جائے گی آزادی ملتے ہی انگریجیوں کے سارے قانون رد کیے جائیں گے شراب بند کی جائے گی پورے دیش میں شراب بندی لاغو کی جائے گی یہ گاندی جی نے وائدہ کیا تھا پورے دیش کو لیکن گاندی جی کے پرم ششیوں نے جو گاندی جی کا نام لے کر سبتہ کی سیڑھی پر چڑے اور جنہوں نے گاندی جی کو پورے دیش میں بھنایا ووٹ کے لیے اور نوٹ کے لیے ان لوگوں نے گاندی جی کی ہی ہتیا کر دی گاندی جی کی کہے ہوئے ایک بھی واقع کو انہوں نے نہیں مانا اور گاندی جی کے وائدے کو انہوں نے ستہ ملتے ہی اور گاندی جی کی ہتیا ہوتے ہی چھ مہینے میں بھلا دیا مجھے تو کبھی کبھی یہ کہنے کا من کرتا ہے حالانکہ یہ کہنے لائک بات نہیں ہے ناتھو رام گوڈ سے نے تو مہاتمہ گاندی کے شریر کی ہتیا کی تھی مہاتمہ گاندی کے پرمششیوں نے ستہ کے لالچ میں مہاتمہ گاندی کی آتما کی ہتیا کی ان کی بھاونہ کی ہتیا کی ان کی کہی ہوئی ایک بات کو انہوں نے نہیں مانا ایک چھوٹی سی بات انہوں نے نہیں مانی گاندی جی نے ایسے تو سیکڑوں باتیں کہیں ہیں ان کی جو پستک ہے ہندو سوراج جس کو آج سو ورش پورے ہوئے ہیں مہاتمہ گاندی نے سن 1909 میں ہندو سوراج پستک لکھی تھی اور اس میں بھارت کیسا ہونا چاہیے بھارت کی ویوستہیں کیسی ہونی چاہیے بہت باریک اور وشد ورنن ہے اس میں تو گاندی جی کا یہ کہنا تھا کہ میری آزادی مانے بھارت کی آزادی کے بعد یہ ہندو سوراج میں جو کچھ لکھا ہے اس کا ایک شبد بھی بدلنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے ایسا ہی بھارت بنانا ہے وہ ہندو سوراج کا قریب سو ورش پورا ہوا ہے سارا دیش مہاتمہ گاندی کو نمن کر رہا ہے ان کی اس پستک کو پڑھا جا رہا ہے اس پر بحثیں ہو رہی ہیں سمینار سمپوزیمز ہو رہا ہے لیکن بھارت سرکار اتنی بے شرم ہے کہ مہاتمہ گاندی کی لکھی گئی اس پستک کے ایک بھی شبد کو نیتیوں میں بدلنے کو کارے میں بدلنے کو تیار نہیں ہے یوجنا میں بدلنے کو تیار نہیں ہے تو اب ہمیں کرنا ہے یہ کام مہاتمہ گاندی نے جو کچھ ہندو سوراج میں لکھا ہے مہاتمہ گاندی نے ایک اور سندر پستک لکھی ہے میرے سپنوں کا بھارت ایک تو ہندو سوراج ہے ایک میرے سپنوں کا بھارت ہے ان دونوں پستکوں میں بھارت کے بھوشی کا جو کچھ کھاکا انہوں نے کھینچا ہے کیسا بھارت ہونا چاہیے بیوستائیں کیسی ہونی چاہیے نیتیاں کیسی ہونے چاہیے کانون کیسے ہونے چاہیے ہم بھارت سواب ایمان کے کاریکرطہ سنکلپ لیتے ہیں کہ مہاتمہ گاندی کے دیکھے ہوئے سپنے کو ان کے لکھے ہوئے واقعوں کو اس دیش کی نیتیوں میں بدلوائیں گے کانونوں میں بدلوائیں گے اور بیوستہ پریورتن کا کام وہیں سے شروع کرائیں گے ہمیں یہ کام کرنا ہے نہیں تو یہ گلامی بہت لمبی ہو جائے گی اور زیادہ لمبی گلامی کسی سماج میں چل جاتی ہے تو سماج آتم وسمرتی کی استطی میں چلا جاتا ہے ایسی استطی ہمارے دیش میں نہیں آنی چاہیے بیوستہ کے اس طرح پر جو ہماری گلامیاں ہیں کانون کی سکشہ کی اسی طرح سے ایک گلامی ہے ارثوے وستہ کی میں آپ کو ارثوے وستہ کی گلامی کے بارے میں دو تین واقعوں میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انگریجوں نے ایک نیم بنایا اس دیش کی ارثوے وستہ کے لیے اور وہ نیم یہ تھا کہ ناغریکوں سے ٹیکس لیا جائے اور اس ٹیکس سے کچھ حصہ لوگوں کے وقاس پر خرچ کیا جائے اور باقی حصہ لوٹ کر لندن میں لے جائے آ جائے ایسا انہوں نے ایک نیم بنایا تو ٹیکس کے مادیم سے انگریج جو پیسہ اکٹھا کرتے تھے اس میں سے نبے پرتشت لوٹ کر وہ لندن لے جاتے تھے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پرتیقش اور پروک شروع سے وہ کیسے لندن جاتا تھا انگریجوں کا سب سے بڑا عدکاری ہوتا تھا وائس آرائے یا اس کو کئی بار گورنر جنرل کہتے تھے اس کے نیچے گورنر ہوتے تھے اور اس کے نیچے اور سیکڑوں ہزاروں عدکاری ہوتے تھے تو بجٹ کا سب سے بڑا حصہ ان عدکاریوں کو تنخہ دینے میں خرچ کیا جاتا تھا گورنر جنرل کی تنخہ سب سے زیادہ ہوا کرتی تھی اس جمعانے میں پھر اس کے نیچے گورنر ان کی تنخہ ہوتی تھی پھر گورنر کی کاؤنسل کے میمبر کی تنخہیں ہوتی تھی پھر عدکاریوں کی تو اگر سو روپائی بجٹ میں اکٹھا ہوا ہمیں کلپنا کے لیے بات کر رہا ہوں تو نبے روپائے انگریجی عدکاریوں کی سیدھے جیم میں چلا جاتا تھا دس روپائے صرف وکاس کے کام میں آتا تھا انگریجوں نے اس کو ایک سندر نام دیا تھا کہ یہ دس روپائے کا جو خرچہ ہے لوگوں کے اوپر ہونے والا اس کو وہ کہتے تھے پلینڈ ایکسپنڈیچر اس کو کہتے تھے بہت اچھی یوجنا بنا کر کیا گیا خرچ اور جو نبے پرتیشت پیسہ سیدھے انگریجوں کی جیم میں جاتا تھا اس کو کہتے تھے نون پلینڈ ایکسپنڈیچر گیر یوجنا گت خرچ تو بجٹ کا دس پرتیشت وکاس پر خرچ ہوتا تھا نبے پرتیشت انگریج سیدھے لوٹتے تھے یہ انگریجوں نے کیا انیس سو ستائیس کے بجٹ کے کچھ پرمان ہمارے پاس ہیں انیس سو ستائیس کے پہلے کے بجٹ کے پرمان نہیں ملتے لیکن پہلے بجٹ کے پرمان انیس سو ستائیس کے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ انیس سو ستائیس کے کل بجٹ میں نبے پرتیشت انگریجوں نے سیدھے جیب میں ڈال لیا دس پرتیشت وکاس میں خرچ کیا تو بھارت میں گریبی بڑھتی گئی بیکاری بڑھتی گئی بکمری بڑھتی گئی اور انگریجوں کا یہ نیم چلتا ہی گیا آزادی ملی پندر اگست انیس سو سیتالیس کو تو آزادی کے بعد بھارت کی ارث بیوستہ میں یہ نیم بدلا جانا چاہیے تھا اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ انگریجوں کے جانے کے بعد نبے پرتیشت خرچہ لوگوں کے وکاس پر ہو اور دس پرتیشت خرچہ سرکار چلانے والے ادھکاریوں پر ہو یا سرکار پر ہو لیکن کالے انگریجوں نے جب سے سرکار چلائی بھارت واسیوں نے جب سے اپنی سرکار بنائی 63 سال گواہ ہیں اس بات کے ایک بھی بجٹ ایسا نہیں بنا جس میں نبے پرتیشت وکاس پر خرچ ہوا ہو اور دس پرتیشت سرکاری کرمچاریوں کی اور ویوستہ پر خرچ ہوا ہو ابھی بھی دو ہزار نو کا بجٹ دیکھو دو ہزار آٹھ کا بجٹ دیکھو دو ہزار سات کا دیکھو دو ہزار چھے کا دیکھو دو ہزار پانچ کا دیکھو 63 سال میں جتنے بجٹ بنے ہیں کسی بھی بجٹ کو اٹھا کر آپ دیکھو گے تو طریقہ وہی ہے دس پرتیشت ہی حصہ ہے جو وکاس پر خرچ ہو رہا ہے نبے پرتیشت ابھی بھی ہمارے نیتہ ادھکاری اور ویوستہوں پر خرچ ہو رہا ہے اور بڑے شرم کی بات ہے افسوس کی بات ہے کہ گورنر جنرل اور وائسرائے ہوتا تھا سب سے زیادہ تنخہ لیتا تھا اس جمعنے میں اب ہمارے دیش میں اس اسطحان پر راشرپتی مہودیں ہیں اور ان کی تنخہ بھی اس دیش میں سب سے ہی زیادہ ہے مجھے بہت افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ بھارت کا ایک گریب آدمی ایک دن میں خرچ کرنے کے لیے بیس روپے بھی نہیں پا سکتا چوراسی کروڑ لوگ اس دیش میں بیس روپے کم پرتی دن پر جندہ ہیں مہنے ایک دن میں بیس روپے سے کم خرچ کر پاتے ہیں ایسے چوراسی کروڑ لوگ ہیں اور اس دیش کے راشرپتی کا ایک دن کا خرچہ ساڑے سات لاکھ روپے کا ہے ایک دن کا خرچہ سال بر کا خرچہ کریب ستائیس کروڑ روپے کا ہے راشرپتی ایک دن میں ساڑے سات لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں اوپر راشرپتی ایک دن میں کریب کریب پانچ سوا پانچ لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں پردان منتری ایک دن میں چھ سوا چھ لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں پردان منتری کے منتری منڈل میں نبے منتری ہیں ان نبے منتریوں کا ایک دن کا خرچہ کل ملا کے کروڑوں روپے کا ہے چوراسی کروڑ لوگ اس دیش میں ایک دن میں بیس روپے سے زیادہ خرچ نہیں کر پاتے اور بھارت سرکار کے پرثم ویکتی کے روپ میں راشترپتی ایک دن میں ساڑھے سات لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں انگریجوں کے زمانے میں جو وائسر آئے اور گورنر جنرل ہوتا تھا وہ ایک دن میں سب سے زیادہ خرچ کرتا تھا اور گریب آدمی اس دیش میں بھوکا مرتا تھا انگریجوں کے جانے کے بعد بھی ویوستہ وہی ہے راشترپتی کے اوپر سب سے بڑا خرچ ہے اور جو دیش کا مالک ہے جو اس دیش کا ووٹر ہے جو آپ اور میں ٹیکس دینے والے ہیں اس کے اوپر خرچہ سب سے کم ہے تو آزادی کے بعد بھی ارثوی ویوستہ میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوا ہے انگریج سارا ٹیکس اکٹھا کر کے کیندر سرکار کے پاس لاتے تھے آزادی کے بعد سارا ٹیکس اکٹھا ہو کے کیندر سرکار کے پاس جاتا ہے انگریجوں کے زمانے میں کیندر سرکار کے ٹیکس سب سے زیادہ ہوا کرتے تھے آزادی کے بعد کیندر سرکار کے ٹیکس سب سے زیادہ ہیں انگریجوں کے زمانے میں پوری بھی ویوستہ میں نیم بنانے کے لیے انگریج ادھکاری ہوا کرتے تھے اب آج کی بھی ویوستہ میں نیم بنانے کے لیے کالے انگریج ہیں کہیں کوئی بدلاؤ نہیں ہے ارثوے بستہ میں انگریجوں کے زمانے میں جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی تھی اور بڑے بڑے ادیوگ ہوا کرتے تھے ان کو سب طرح کی چھوٹ ملتی تھی انگریجوں کے زانے کے 63 سال کے بعد بھی اس دیش میں بڑی بڑی کمپنیاں اور بڑے بڑے ادیوگوں کو سب طرح کی چھوٹ ملتی ہے آپ کو سن کر حیرانی ہوگی آشری ہوگا کہ ہمارے دیش میں جو بڑے بڑے ادیوگ ہیں ان کے سبی کے نام آپ جانتے ہیں ان کے اوپر بینکوں کا لاکھوں کرونوں روپے بکایا ہے لیکن بینک والے کبھی بھی ان کے گھر میں جا کر چھاپا نہیں مارتے لیکن کسانوں کے اوپر بینک کا اگر دس ہزار بکایا ہو پانچ ہزار بکایا ہو تو بینک والے کسان کے گھر کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی عزت کو نیلام کر کے اس کے گھر کے گائے بیل بھینس کو کھول کر لے جاتے ہیں کسانوں کا دس ہزار بھی ماف کرنے میں درد ہوتا ہے اور بڑی بڑی کمپنیوں کا لاکھوں کرونوں روپے ماف کر دیا جاتا ہے ہمارے دیش میں بڑے حیرانی کی بات ہے بڑی بڑی کمپنیوں کے اوپر بجلی کے کرونوں روپے کے بل بکایا ہیں اور ان کی بجلی آباد گتی سے ان کو دی جاتی ہے اور کوئی کسان اگر بجلی کا بل بھرنے میں تھوڑی بھی دیر کر دے تو اس کے ٹیوبیل کا کنیکشن کاٹ دیتے ہیں اس کا ٹرانسپور پر اٹھا کے لے جاتے ہیں کسان بجلی نہ ملے تو کھیت میں پانی دینے کی استطیع میں نہیں رہتا لیکن بڑے بڑے ادیوگ والے پانچ پانس سال دددس سال بجلی کے بل نہیں بھرتے کسی کی بجلی نہیں کٹتی ہے بڑے ادیوگ جہاں لگتے ہیں بڑی کمپنیاں جہاں ہوتی ہیں وہاں سڑک بھی بن جاتی ہے پانی بھی آ جاتا ہے منسپیلٹی کے سارے اینو سیز آ جاتے ہیں دو مہینے تین مہینے میں ان کے گھر میں سب نو اوبزیکشن سیٹیفیکٹ پہنچ جاتے ہیں لیکن ساداران آدمی اس دیش میں کچھ کرنا چاہے تو اس کو چپلیں گھستے گھستے تین تین سال لگ جاتے ہیں چار چار سال لگ جاتے ہیں اور اس کو ایک ایک بیبھاگ کا اینو سی نہیں مل پاتا مطلب کیا ہے ارثویوستہ انگریجوں کے زمانے میں جیسی چلتی تھی ویسے ہی آج بھی چل رہے ہیں اور ایک بات بتاؤں انگریجوں نے ارثویوستہ میں ایک قانون بنایا تھا کہ انگریجوں کا مال جو بھارت میں آ کر بکے گا وہ ٹیکس فری ہوگا اور بھارت میں جو سودیشی مال بنے گا اس پر ٹیکس لگایا جائے گا اور انگریجوں نے اس طرح سے بھارت کے سودیشی مال کو مہنگا کر دیا اور انگریجی مال سستہ ہو گیا اب آزادی کے 63 سال کے بعد بھی یہی طریقہ اس دیش میں اپنایا جا رہا ہے باہر سے آنے والے ویدیشی سامانوں پر ٹیکس گھٹایا جا رہا ہے اور دیش کی اندر بننے والے سودیشی سامان پر ٹیکس لگا تار بڑھایا جا رہا ہے سودیشی سامان مہنگا ہے ویدیشی سامان سستہ ہے اور مجھے تو بہت دکھ ہوتا یہ کہتے ہوئے کہ کئی ویدیشی کمپنیاں ہیں جن کو بھارت سرکار نے دس سال کے لیے ٹیکس میں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے معنی دس سال تک وہ بھارت میں جتنا دھن کمائیں گے اس میں ایک پیسہ بھی ان کو ٹیکس نہیں دینا ہے وہ سارا لوٹ کر لے جائیں گے بینہ ٹیکس دیے ہوئے اور بھارتواسی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو سرکار ٹیکس میں چھوٹ دینے کو تیار ہو ہمارے دیش کے شیئر بازار میں بہت ساری ویدیشی کمپنیاں آتی ہیں اور لوٹ لوٹ کر سارا دھن لے جاتی ہیں شیئر بازار سے وہ کیسے لوٹ کرتی ہیں کوئی ایک ویدیشی کمپنی آئی اس نے بھارت کی کسی کمپنی کے شیئرز خریدے بھارت کی کمپنی کے شیئر کا بھاو بڑھا دیا سو روپائی والا شیئر اچانک سے پانچ سو روپائی میں ہو گیا پھر بھارتواسیوں کے من میں لالچ آتا ہے کہ یہ پانچ سو والا شیئر کل ایک ہزار کا ہو جائے گا تو بھارتواسی اپنی ساری جمع پونجی وہ پانچ سو روپائی کا شیئر خریدنے میں لگا دیتے ہیں شیئر کا بھاو پانچ سو سے آٹھ سو ہو جاتا ہے کسی دن ہزار پہ پہنچ جاتا ہے اور جس دن ویدیشی کمپنی دیکھتی ہے کہ اب اس شیئر کا بھاو اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا یہ میکسیمم ہے عدکتہ میں اسی دن وہ سارے شیئرز بیچ دیتے ہیں تو جو شیئر ویدیشی کمپنی نے سو روپائی میں خریدا اس کو وہ ہزار روپائی میں بیچتے ہیں اور نو سو روپائی ایک ایک شیئر پر لوٹ کر اسی دن بھارت سے بھاگ جاتے ہیں اور ہماری سرکار ان سے ایک پیسہ ٹیکس بھی نہیں لے پاتی ہے اور ان کے لوٹ کے پیسے کو بھی نہیں روک پاتی ہے شیئر بازار میں سے ایک ایک دن میں پچاس پچاس ہزار کروڑ روپائی کی لوٹ ہو جاتی ہے اور اس دیش کے وط منتری کے پیٹ کا پانی نہیں ہلتا اس دیش کے پردان منتری کے پیٹ کا پانی نہیں ہلتا مجھے یاد ہے ایک دن ہمارے شیئر بازار میں سے ایک دن میں اڑتالیس ہزار کروڑ کی لوٹ ہوئی تھی اور ویت منتری سے اخوار والوں نے پوچھا کہ آپ دیش کے ویت ویوستہ کے نینتہ ہیں اس کی سرکشہ کرنے کے لیے آپ کو یہاں رکھا گیا ہے اڑتالیس ہزار کروڑ لٹ گیا بھارت کا ایک دن میں تو ویت منتری نے جواب دیا تھا ماف کیجئے میں اپنی نید خراب نہیں کرتا اڑتالیس ہزار کروڑ لٹے یا ایک لاکھ کروڑ ویت منتری اپنی نید خراب نہیں کرتا یہ بیان دیش کے ویت منتری کا تھا کوئی سادھرن آدمی کا نہیں تھا شرم ہے افسوس ہے کہ ایسے لوگ ویت منتری ہیں جن کے دیش میں سے اڑتالیس ہزار کروڑ لٹ جائے اور ویت منتری کہے کہ میں میری نید خراب نہیں کرتا اس کے لیے اتنی لوٹ ہمارے ہاں شیئر بازار میں سے ہو رہی ہے اور کئی کمپنیوں نے کیا کر رکھا ہے بھارت میں گھسنے کے لیے چور راستہ ڈھونڈ رکھا ہے بھارت سرکار کی دنیا کے کچھ دیشوں کے ساتھ ڈبل ٹیکسیشن آوائیڈینس ٹریٹی ہے معنی دہورہ کرادھان روکنے کی سندھی جیسے ایک موریشس نام کا دیش ہے بھارت کی اس سے ایک سندھی ہے لیچیسٹن نام کا ایک دیش ہے ایسے ستر دیشوں سے بھارت سرکار کی سندھی ہے ان دیشوں کی کوئی کمپنی بھارت میں آئے گی تو بھارت سرکار ٹیکس نہیں لے گی بھارت کی کمپنی ان کے دیش میں جائے گی تو ان کی سرکار ہم سے ٹیکس نہیں لے گی اس طرح کی یہ سندھی کی ہوئی ہے لیکن ہوتا کیا ہے امریکہ اور یوروپ کی کمپنیاں موریشس کے راستے بھارت میں گھز جاتی ہیں وہ موریشس میں اپنا ایک ریجسٹر آفیس بناتی ہیں ایک کمرے کا آفیس ہوتا ہے دس بھائی دس کا آفیس ہوتا ہے ڈھونڈنے جاؤ تو موریشس میں وہ ملے گا ہی نہیں آپ کو لیکن یہاں کے ریکارڈز میں موریشس کا کوئی آفیس ریجسٹر آفیس وہ دکھاتے ہیں اور موریشس کی کمپنی ون کے بھارت میں گھز جاتے ہیں تو جتنا وہ منافع کماتے ہیں اس پر ایک پیسہ بھی ان کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا سارا پیسہ بینہ ٹیکس دیئے ہوئے لے جاتے ہیں کیونکہ موریشس کے ساتھ بھارت سرکار کی سندھی ہے ایک ایک سال میں 35 سے 40 ہزار کروڑ روپے لٹ رہا ہے ایک ایک دیش کے کارن وہ موریشس ہو لچیسٹن ہو یا دوسرے کوئی دیش ہو ایسے ستر دیشوں سے سندھی ہے لاکھوں کروڑوں روپے دیش کے لٹ رہے ہیں سرکار کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ سرکار وہی ہے جو انگریجوں کے زمانے میں تھی انگریجوں کی کمپنیاں بھارت کو لٹیں انگریج سرکار کو کوئی تکلیف نہیں تھی اب بھارت سرکار کو کوئی تکلیف نہیں ہے ودیشی کمپنیاں بھارت کو لوٹیں کوئی تکلیف نہیں مجھے ایک بہت خراب ادھارن آپ کو دینا ہے انگریجو نے بھارت میں نمک پر کر لگایا تھا اور نمک پر کر لگا کر نمک کو مہنگا کر دیا تھا مہاتمہ گاندی نے اس نمک کر کے خلاف بہت بڑا ستیاغرے کیا تھا آپ سبھی جانتے ہیں ڈانڈی مارچ اسی ستیاغرے کا نام تھا گاندی جی کا یہ کہنا تھا کہ گریب آدمی سب سے سستی چیز ہے نمک سے روٹی کھا سکتا ہے انگریجوں کی سرکار نے اسی نمک کو مہنگا کر دیا گاندی جی نے کہا یہ منجور نہیں ہے نمک کے لیے جو کر لگا ہے اس کے خلاف میں ستیاغرے کروں گا گاندی جی نے ستیاغرے کیا انگریج سرکار جھکی اور گاندی جی کے دباؤ میں آ کر انگریج سرکار نے نمک کا کر واپس لیا نمک کا ٹیکس واپس لیا اور نمک پھر سے سستا ہوا لیکن گاندی جی کے جانے کے بعد اس بھارت دیش میں نمک پھر مہنگا ہو گیا ہے جو نمک پندرہ پیسے کلو بنتا ہے وہ نمک آپ کو سات روپے آٹھ روپے نو روپے کلو بیچا جا رہا ہے کئی کئی شہروں میں تو پندرہ روپے کلو نمک بک رہا ہے آپ پوچھو نمک بنانے میں پندرہ پیسے کلو کا خرچ آتا ہے کیونکہ نمک بنانے میں کوئی چیز لگتی ہی نہیں ہے سمدر کا پانی لگتا ہے وہ مفت کا ہے سورج کی روشنی لگتی ہے وہ بھی مفت کی ہے تو سورج کی روشنی مفت کی سمدر کا پانی مفت کا تو پھر نمک بنانے میں خرچہ کیا ہے سورج کا دھوپ پانی کے اوپر پڑتی ہے پانی واشپ بن کے اڑ جاتا ہے نمک نیچے رہ جاتا ہے اور یہ نمک میں مزدوری پندرہ پیسے کلو کے آس پاس آتی ہے تو جو نمک پندرہ پیسے کلو بنتا ہے وہ آپ کو جادہ سے جادہ ایک روپے کلو میں ملنا چاہیے لیکن وہ سات روپے آٹھ روپے کلو پندرہ روپے کلو بیچ رہی ہے ہماری سرکار تو ہماری سرکار کوئی انگریجوں سے کم تھوڑی ہے انگریجوں نے نمک مہنگا کیا تھا ٹیکس لگا کر ہماری سرکار نے بھی نمک کو مہنگا بنا دیا کچھ ویدیشی کمپنیوں کے لوب اور لالچ میں آ کر اور وہ نمک آپ کھا رہے ہیں اور مجبوری میں آپ کھا رہے ہیں پندرہ روپے کلو سترہ روپے کلو آٹھ روپے کلو دس روپے کلو جو ملنا چاہیے پندرہ پیسے کلو مجھے نہیں لگتا کہ انگریجوں کی سرکار سے بھارت سرکار میں کوئی بہت بڑا انتر آیا ہے انگریجوں کی سرکار ٹیکس لگا کر لوٹتی تھی بھارت کی سرکار پروکش ٹیکس لگا کر اسی نمک کو مہنگا بنا کر آپ کو لوٹ رہی اس دیش میں کوئی ترک سمجھ میں نہیں آتا کہ آلو بازار میں ہم کھری دیں تو پانچ سات روپے کلو مل جائے اور اس آلو کا چپس ہم کھری دیں چار سو روپے کلو میں ملے ٹماتر ہم بازار میں کھری دیں آٹھ دس روپے کلو مل جائے اسی ٹماتر کی چٹنی کھری دیں سوس کے نام پر دو سو روپے کلو میں ملے کوئی ترک سمجھ میں نہیں آتا ہمارے گاؤں میں گائے کا دودھ دس روپے لیٹر ملے اور پانی کی بھری ہوئی بوتل پیپسی اور کوکا کولا کی وہ تیس سے پیتیس روپے لیٹر ملے ہم کو اور وہ بھی جہر گھلا ہوا دس روپے لیٹر میں گائے کا شد دودھ ملے جو امرت ہے اور پیتیس روپے لیٹر میں جہریلا پانی ملے جس کو پی کے کڈنی خراب ہو جائے لیور کھراب ہو جائے فنفڑے کھراب ہو جائے کینسر ہو جائے ہم کو کوئی ترک سمجھ میں نہیں آتا مجھے تو اس سے زیادہ دکھ نہیں لگتا اس دیش میں کہ ہم گائے کا گھی کھریدیں کھانے کے لیے بیڑ سو سے دو سو روپے کلو میں مل جائے اور دانت گسنے کے لیے ٹوٹھ پیس تین سو روپے کلو ملے ہم کو تیس روپے کا سو گرام تین سو روپے کلو کاجو نہیں ہے تین سو روپے کلو ٹوٹھ پیسٹ ہے تین سو روپے کلو کریم لگانے والی جو مو پر ہم لوگ فیر این لولی استعمال کر رہے ہیں وہ پورے دیش میں ملے چالیس روپے کی پچیس گرام اسی روپے کی پچاس گرام ایک سو ساٹھ روپے کی سو گرام سولے سو روپے کی ایک کلو مو پہ لگانے والی کریم تین سو روپے کلو بادام چار سو روپے کلو اور اچھا بادام تین سو ڈائی سو روپے کلو کاجو دو سو روپے کلو گائے کا گھی اچھی سے اچھی مٹھائی کھری دیں دودھ کی بنی ہوئی خوبہ کی بنی ہوئی تو ڈیڑھ دو سو روپے کلو کی تو اچھی سے اچھی چیزیں ہیں کھانے پینے کی ڈیڑھ دو سو ڈائی سو روپے کلو اور مو پہ پوتنے والی کریم سولے سو روپے کلو اور ہم بھی ایسے پرم مورکوں کے مورک دو سو روپے کلو گھینا کھائیں سولے سو روپے کلو کی کریم چپڑ کر چہرے پہ لگائیں اور کہیں ہم تو بہت گورے ہو رہے ہیں ہم تو بہت سندر ہو رہے ہیں ویوستہ پوری کی پوری انگریجوں کے زمانے کی ٹیکس لگا کے لوٹو انگریجوں کا نیم ٹیکس لگا کے لوٹو انگریجوں کے بعد کا نیم ٹیکس لگا کے لوٹو ویوستہ کو چلاو تھوڑے لوگوں کے لیے انگریجوں کا نیم آج بھی وہی نیم ویوستہ میں پروک شروع سے خرچا کرو سرکار چلانے پر اور تنکھا دینے پر زیادہ سے زیادہ وکاس پہ کسپ سے کم آج بھی بھائی تو ساری کی ساری ارث ویوستہ کی نیتیاں نیم قانون انگریجوں کے زمانے کے ہیں تو اس لیے لگتا نہیں ہے کہ بھارت سوطنتر ہو گیا ہے یا سوادین ہو گیا ہے اسی طرح سے کرشی ویوستہ میں وہی سمسیاں ہے انگریجوں کے زمانے میں اس دیش میں یوریا ڈی اے پی اور کیمیکل فٹلائزر زیادہ سے زیادہ آئیں بھارت کی اس کی بھومی تیار کی گئی کیونکہ دوسرے وشید میں انگریجی اور امریکی کمپنیوں نے راسائنیک ہتیار خوب بنائے اور بیچے جب دوسرا وشید ختم ہو گیا تو راسائنیک ہتیار بکنے بند ہو گئے لیکن کار کھانے انہوں نے چالو رکھے جن راسائنیک پدارتوں کا استعمال کر کے ہتیار بنتے ہیں انہی راسائنیک پدارتوں کا استعمال کر کے انہوں نے یوریا ڈی اے پی سپر فوسفیٹ بنا لیا کیمیکل پیسٹی سائیڈ بنا لیا اور دیرے دیرے بھارت میں گھسانا شروع کیا اور انگریجوں کے بعد کے کالے انگریجوں نے تو ایسا ناش مارا اس دیش کا کی یوریا ڈی اے پی سپر فوسفیٹ کو کھلے آم بھارت میں چھوٹ دے دی اور گاؤں گاؤں گلی گلی گھرگر کسانوں نے کٹے پہ کٹا کٹے پہ کٹا یوریا ڈال ڈال کے مٹی کا سرو ناش کر دیا جس مٹی میں ایک گرام بھی یوریا نہیں ڈالا جاتا تھا ابھی وہاں ایک 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 کڑ میں دددس پندر پندرے کٹے یوریا ڈال دیتے ڈی اے پی ڈال دیتے ہیں جہر پر جہر ڈال دیتے ہیں پھر کھیت میں فصل اگتی ہے اس پر کیڑا لگتا ہے کیڑے کو مارنے کے لیے اور جہر ڈال دیتے ہیں پوری کھیتی کو وشعلہ بنا دیا پوری دھرتی کو وشعلہ بنا دیا پورا پانی وشعلہ ہو گیا اس کھیتی کے ان کو ہم کھا رہے ہیں ہمارے شریر میں جہر آ رہا ہے مجھے بہت دکھ ہے یہ کہتے ہوئے کہ ایک سمیں بھارت دیش کے کچھ بیگیانکوں نے ماتاؤں کے دودھ کا پریقشن کیا تھا تو پتا چلا ماتاؤں کے دودھ میں ڈی ڈی ٹی ہے بینزین ہیکسا کلورائیڈ ہے اینڈو سلفان ہے ماتاؤں کے دودھ میں کہاں سے پہنچ گیا یہ ماتائیں جو ان کھا رہی ہیں وہ شریر میں آ رہا ہے اس ان میں یہ جہر ہے تو دودھ میں آ رہا ہے اور وہ دودھ اپنے نونحال بچوں کو پلا رہی ہیں بچوں کے شریر میں بچپن سے آپ دودھ دے رہے ہیں اس میں انڈو سلفان ڈی ڈی ٹی میلہ تھیان بینزین ایکسا کلورائیڈ کلورو پائری فوس ڈائی کرومیٹ مونو کروٹو فوس اتنے جہر پھر وہ بچہ بڑا ہوگا اس کے خون میں بھی جہر اس کے من میں بھی جہر اس کے وچاروں میں بھی جہر اس کے کام میں بھی جہر اور پھر پورے سماج میں جہر اور پورے راشن میں جہر جہر ہی فیلے گا اس میں سے عمرت نہیں نکلے گا اور یہ جہر کی شروعات ہو رہی ہے جہریلا کھانا کھا کے جو گیوں چاول چنا دال مٹر ہم کھا رہے ہیں کھیتوں میں اتنا جہر ڈلوارہی ہے ہماری سرکار اتنا جادہ کیٹ ناشک ڈلوارہی ہے ہماری سرکار پورا دیش کا ان وشیلہ ہو گیا ہے پانی وشیلہ ہو ہوا وشیلی ہو گئی ہے سب کچھ وشیلہ کر دیا ان سرکاروں میں انگریجوں نے تو وش گھولا تھا ہمارے جیون کے ایک انگ میں ان کالے انگریجوں نے تو پورے جیون میں ہی وش گھول دیا ہے جیون کا کوئی ایسا حصہ نہیں بچا ہے جو وش کے پرباؤ سے مکت ہو مجھے معاف کریں گے یہ بات کہنے کے لیے کہ ہمارے دیش کی سرکاروں کے رویہ انگریجوں سے کئی ہزار گناہ جیادہ خطرناک ہے ہمارے سرکار کی نیتیاں اور ہمارے سرکار کی ویوستھائیں انگریجوں کے زمانے کی ویوستھاؤں سے کئی ہزار گناہ جیادہ خطرناک صدھ ہو رہی ہیں ایسی استطی میں کچھ تو کرنا پڑے گا اور وہ یہی کر سکتے ہیں ہم سب مل کر کہ اس پوری ویوستھا کو چلانے والے جو نیم ہیں قائدے ہیں قانون ہیں ان کو جڑمول سے اکھارنا پڑے گا تبھی بھارت سچی سوتنترتہ حاصل کرے گا اور سوادھین تا اس دیش کو مل پائے گا میں ماتوں بہنوں سے بھائیوں سے سب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں نویدن کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہی ہے کہ انگریجوں کے بنائے گئے یہ جو کالے قانون ہیں انگریجوں کی بنائی گئے یہ جو کالی ویوستھائیں ہیں انگریجوں کے بنائے گئے یہ جو اتیاچاری ساری کی ساری تنتر چل رہی ہے ہمارے دیش میں اس کو بدلنے کے لیے اس کو سماعت کرنے کے لیے ہم سب کو پران پڑ سے جھٹنا پڑے گا جیون کو لگا دینے کے تیاری سے جھٹنا پڑے گا اپنے کو ہوم کر دینے کی تیاری کے سنکلپ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا کیونکہ یہ کوئی آسان لڑائی نہیں ہے یہ بڑی گہری اور بڑی دور تک مار کرنے والی لڑائی ہے آپ سوچو کہ کھالی گورے انگریجوں کو بھگانے ماتر میں ہمارے کرانتیویروں کو سات لاکھ باتی سدار کا تو سنگٹھن کھڑا کرنا پڑا ساڑے چار کروڑ بھارتواسیوں کو سہی ہوگی اور سمر تک بنانا پڑا چار سو اسی کروڑ روپے خرج کیے تب جا کر کھالی انگریج بھارت سے بھاگے اب اس کی تلنا آپ کرو سات لاکھ بتیس ہجار کا سنگٹھن اس جمانے کا جب ہماری آبادی بیس کروڑ کی تھی پھر ساڑے چار کروڑ لوگوں کا سہی ہوگا اور سمرتن اس جمانے میں جب آبادی ہماری تیس کروڑ ہو گئی تو اب آبادی ہمارے دیش کی ایک سو بیس کروڑ ہے تو آپ سیدھے سیدھے حساب لگا لو کہ ہم کو کم سے کم تو اس دیش میں پندرے سے بیس اور کبھی کبھی تو پچیس کروڑ لوگوں تک کا سنگٹھن کھڑا کرنا ہی پڑے گا تب ہی جا کر یہ کالے انگریجوں سے ہم ہمارے دیش کو بچا پائیں گے اور اس جمانے میں مہاتمہ گاندی شہید آزم بھگت سینگھ اودھم سینگھ چندر شیکر آدھی آدھی کرانتی ویروں نے چار سو اسی کروڑ روپے کا کل خرچہ کیا آزادی کے لیے تو آزادی کے 63 سال کے بعد روپے کا وہ مولین ہو چکا ہے تو ہمیں تیاری رکھنی پڑے گی کہ کم سے کم ہزاروں کروڑ روپے کا خرچہ اب اس بھارت سواب ایمان کی سفلتہ کے لیے خرچ کرنا ہی پڑے گا اس کے علاوہ کوئی دوسرا وکلپ ہے نہیں ہمارے پاس اور خرچ کرنا پڑے گا تو اس کو جھٹانا بھی پڑے گا کیونکہ اور کہیں سے آئے گا نہیں یہ پیسہ کوئی ودیشی آ کر ہم کو دیش کے لیے دان ودیشی آ کر ہمارے لیے صدبھاونا ویکت تو کر سکتا ہے لیکن ہم کو بہت سارا دھن اپلبد کر آ کے ہمارے دیش کی آزادی کے بعد کی نئی آزادی کی لڑائی لڑنے کے لیے نئی ویوستہ کی لڑائی لڑنے کے لیے بہت دور تک سہیوگ نہیں کریں گے ودیشی صدبھاونا ویکت کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے من میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے آپ اپنے راستے کو بنانے کی لڑائی لڑ رہے ہو ہم بھی آپ کو سہیوگ کر سکتے ہیں بھاونا سے من سے لیکن بہت آگے تو نہیں آئیں گے کرنا تو آپ کو ہی پڑے گا آپ بھارت میں رہتے ہوں تو یا بھارت کے باہر رہتے ہوں تو آپ کو دونوں اس طرح پر اس دیش کی آزادی کی نئی لڑائی کے لیے ویوستہ پریورتن کی اس لڑائی کے لیے نئی ویوستہ بنانے کی لڑائی کے لیے سب سے پہلا سنکلپ یہی کرنا ہے کہ انگریجوں کے بنائے گئے کانونوں کو ہٹانا ہے انگریجوں کی بنائی گئی ویوستہوں کو بدلوانا ہے کرشی ویوستہ کو بدلوانا ہے چکتسہ ویوستہ کو بدلوانا ہے سکشہ ویوستہ کو بدلوانا ہے کانون اور نیائے ویوستہ کو بدلوانا ہے پرساشنک ویوستہ کو بدلوانا ہے سبھی ویوستہوں کو آمول چول پورا بدلوانا ہے کانون یہ رد کرانے ہے اب آپ جانتے ہیں کہ کانون کو رد کرانا اور نیا کانون بنانا یہ سنسد کرتی ہے یا ویدھان سبھائیں کرتی ہے تو سنسد اور ویدھان سبھاؤں میں ایسے لوگوں کو بھیجنا پڑے گا کہ جو ہماری اس بات سے سہمت ہو کہ انگریجوں کے بنائی گئے سارے کانون رد ہونے چاہیے اور ان کے اسطحان پر نئے کانون بننے چاہیے یا تو سنسد اور ویدھان سبھاؤں میں آج جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس بات سے سہمت کرانا پڑے گا کہ بھائی آپ یہاں آئے ہو دیش نے آپ کے اوپر بہت وشواس بیقت کیا ہے آپ کے چناؤں میں دیش نے لاکھوں کروڑوں روپے کا خرچ کیا ہے تو آپ اس بیوستہ کو بدلنے میں کچھ ہمارا سہیوگ کرو اگر یہ کرتے ہیں تو اچھا ہے نہیں کریں گے تو ان کے اسطحان پر نئے لوگوں کو لانا پڑے گا کام تو یہ کروانا ہی ہے یہ لوگ کریں یا ان کے اسطحان پر آئے ہوئے نئے لوگ کریں اور یہ کام ہوگا سنسد اور ویدان سباؤں سے تو سنسد اور ویدان سباؤں میں ایسے لوگوں کو بھیجنے کے لیے ہمیں ابھی سے اپنا من مسجد تیار کرنا پڑے گا دوسرا کام ہم کو ایک اور کرنا پڑے گا وہ سماج کے اسطر پر کرنا پڑے گا کہ یہ جو گلامی ہے بیوستہ کی قانون کی یہ تو سرکار کے اسطر پر بدلے گی کچھ گلامی ہمارے اپنے ویکتیقت جیون کی بھی ہے جسے ہم خود بدلیں گے تب ہی وہ ٹھیک ہوگی آپ بولیں گے ہمارے ویکتیقت جیون کی کیا گلامی ہے ہم اپنے ویکتیقت جیون میں انگریجوں کا بہت سارا نکل کرتے ہیں ان کے آچرن کا ہماری پوشاک انگریجوں والی ہو گئی ہے ہمارا کھان پان انگریجوں والا ہو گیا ہمارا آچرن ویوہار انگریجوں والا ہو گیا ہے ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انگریجیت میں ڈوبے ہوئے لوگ بھارت کے دکھائی دیتے ہیں آپ جانتے ہیں انگریجوں کی پوشاک ہے کوٹ پینٹ ٹائی اور اس کے بعد نیک ٹائی کیونکہ انگریجوں کا دیش تھنڈا دیش ہے تھنڈے دیش میں شریر کو سردی زیادہ لگتی ہے ہر سمیں تھنڈی ہوایں چلتی ہیں تو گرم سوٹ اور ٹائی اور کوٹ پہننا تھری پی سوٹ پہننا اس کے بعد اوپر سے ٹائی لگا کر گلے کو بند کر لینا تاکہ تھنڈی ہوا اندر نہ جا سکے یہ انگریجوں کی مجبوری ہے اپنی اس مجبوری کو پورت کی کرنے کے لیے انہوں نے سوٹ کا عوشکار کیا کوٹ بنایا پینٹ بنایا جیکٹ بنایا تھری پی سوٹ بنایا ٹائی بنائی پھر اوور کوٹ بنایا پھر ہیٹ بنایا تاکہ کان ڈھکے رہے یہ سب کچھ انہوں نے اپنے جلوائیو اور موسم کی انکولتا کے انسار کیا تاکہ ان کو تھنڈ سے بچاؤ کرنا کیونکہ انگریجوں کے دیش میں سب سے زیادہ لوگ تھنڈ سے ہی مرے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ سال میں چھ سات مہینے سورج نہیں نکلتا انگلینڈ میں اور یوروپ میں سال میں چھ سات مہینے سورج نہیں نکلتا کبھی کبھی آٹھ مہینے نہیں نکلتا برف پڑتی ہے اور کھیتوں میں جمع ہو جاتی ہے سڑک پر پانچ پانچ فٹ برف کبھی کبھی دس دس فٹ برف جمع ہو جاتی ہے پوری سرکار کا ایک ہی کام ہوتا ہے اس سمیں برف کو سڑک سے ہٹانا اور پھر راستے کو سویوگ بنانا تو جن دیشوں میں برف بہت پڑتی ہو تھنڈی ہوایں بہت چلتی ہو سورج کا دھوپ نہ نکلتا ہو دھوپ کیے درشن کے لیے وہ ترستے ہو وہاں کے لوگوں کو ہمیشہ کپڑے ایسے ہی پہننے پڑیں گے جو تھنڈی ہواوں سے ان کو بچا سکیں اور شریر میں گرمی لا سکیں اس لیے وہ کوٹ پینٹ سوٹ اور ٹائی اور آدھی آدھی پہنتے ہیں اب ہم بھارتواسی ان کی نکل کر کے پہننے لگے ہمارے دیش میں تو برف کبھی پڑتی نہیں ہے بیہار میں تو میں کبھی نہیں سنا کہ برف پڑتی ہے تھوڑی بہت برف پڑتی ہے تو اتراکھنڈ میں پڑتی ہے جمہو کاشمیر میں پڑتی ہے ہیماچل پردیش میں پڑتی ہے وہ بھی سال میں پندرے دن پڑتی ہے چھے سات مہینے نہیں پڑتی ہمارے آقے یہاں تو ہر دن سورج نکلتا ہے اور خوب تیج نکلتا ہے خوب دھوپ ہوتی ہے اور خوب اچھی دھوپ ہوتی ہے اور آدھے سے زیادہ بھارت میں تو دو ہی موسم ہے گرمی اور بھینکر گرمی آپ تو بیہار کے واسی ہیں آپ کو تو معلوم ہے پچاس ڈگری تاپمان ہو جاتا بیہار کے کئی شہروں کا اب ایسے جہاں دیش میں پچاس ڈگری سنٹیگریٹ تاپمان ہو جاتا ہو وہاں کے لوگ کوٹ پہننا شروع کر دیں ٹائی لگانا شروع کر دیں جیکٹ پہننا شروع کر دیں اوور کوٹ لادنا شروع کر دیں اور ٹائی کے اوپر نیک ٹائی لگا لیں اور سارے گلے کو خوب اچھے سے بند کر لیں گرمی اندر ہی اندر لگے پسینہ اندر ہی اندر ہو اور اندر گرمی اور پسینے سے اتنے پریشان ہو کہ سب کچھ کھول دینے کا من کرتا ہو پھر بھی اس کو نہ کھولیں تو ان کو کیا کہیں گے انگریجوں کے انگریجی تو کہہ سکتے ہیں مجھے کئی بار یہ درش دیکھنے کو ملتے ہیں اس دیش میں بہت ہسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے جون کی بھینکر گرمی میں شادی ہو رہی ہے دولے راجہ تھریپی سوٹ اور ٹائی لگا کے گھوڑے پہ چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں بھینکر جون کی گرمی میں چل چلاتی دھوپ میں تھریپی سوٹ اور ٹائی لگا کے دولے راجہ ہیں اندر پسینہ 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 ہو رہا ہے اور دولے راجہ کرے ہوا کر بھائی ہوا کر ارے بھائی یہ کوٹ اتار کے پھیک دے نہیں پھیکوں گا کیونکہ آج ہی پہننا ہے کیونکہ آج ہی مجھے سپر ایڈیٹ دکھنا ہے اور سپر ایڈیٹ بننا ہے تو ہمارے دیش میں یہ جو بھوشا کی گلامی ہے یہ ہمیں ویکتی کا تس طر پر بدلنی ہے میں ہاتھ جوڑ کر نویدن کرتا ہوں بھارت سواب ایمان کے سبی کاری کرتا بھائیوں بہنوں سے کہ انگریجوں کی پوشاک کو جتنی جلدی چھوڑ سکیں چھوڑ دیں تو آپ بولیں گے جی بھارتی پوشاک کیا ہے کرتا پہنو پائجاما پہنو دھوتی پہنو ساڑی پہنو یہ سب بھارتی پوشاک ہیں بہنیں تو ابھی بھی کافی بھارتی ہیں کیونکہ وہ تو ساڑی پہنتی ہیں سلوار سوٹ بھائیوں میں بہت گڑ بڑی آئی ہے اپنی پتنیوں کو ساڑی پہنائیں گے اور خود 3P سوٹ اور ٹائی لگا کے جائیں گے ان کے ساتھ پتنی بھارتی ہے پتی ویدیشی ہے کہتے ہیں پتی پتنی ایک ہی گاڑی کے دو پائیے ہیں ایک پائیہ ٹریکٹر کا دوسرا سائیکل کا کیسے چلے گی یہ گاڑی تو ہاتھ جوڑ کر بھائیوں سے ممتی کرتا ہوں کہ اگر آپ کی دھرم پتنیوں کو آپ ساڑی پہنا رہے ہیں تو آپ ایمان داری سے دھوٹی کرتا پہنئے نہیں تو لنگی کرتا پہنئے نہیں تو بھارتی پوشاک پہنئے کرتا پہنئے یہ نہیں چلے گا کہ ہماری دھرم پتنی بھارتی ہے اور ہم ویدیشی ہو جائیں تو بھوشا کی گلامی چھوڑیے بھاشا کی گلامی چھوڑیے پھر بھوجن کی گلامی بھی چھوڑی ہے بوجن میں ہماری بہت گلامی آگئی ہے انگریج ڈبل روٹی کھاتے تھے پاو روٹی کھاتے تھے بریڈ کھاتے تھے ہم نے بھی کھانا شروع کر دیا ہمارے گھروں میں پاو روٹی آتی ہے ڈبل روٹی آتی ہے بریڈ آتی ہے جس گھر میں تاجہ روٹی بنانے کی ہزاروں لاکھوں سال کی پرمپرا ہو اس دیش میں تین تین مہینے پرانی ڈبل روٹی اور پاو روٹی آتی ہے وہ بھی سڑے میدے کی بنی ہوئی جس کو بنتا ہوا آپ دیکھ لیں گے تو کبھی چھوڑا پسند نہیں کریں گے اس کو تو گھر میں سے یہ ہٹا یہ پاو روٹی ڈبل روٹی یہ انگریجوں کی مجبوری ہے کہ ان کو گہوں کے آٹے سے روٹی بنانا نہیں آیا آج تک انہوں نے دنیا میں بہت عاوشکار کیے ہوں گے روٹی بنانا نہیں سیکھ پائے وہ ابھی تک شاید سیکھ بھی نہیں پائیں گے اگلے سو سال میں گہوں ان کے ہاں ہوتا ہے گہوں ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے اسی گہوں سے ہم آٹا بناتے ہیں اس گہوں سے وہ بھی آٹا بناتے ہیں اس آٹے سے ہم روٹی بنا لیتے ہیں اس آٹے کو سڑا کے وہ پاو روٹی اور ڈبل روٹی بنا لیتے ہیں ہم اسی آٹے سے روٹی کی کتنی طرح کی روٹیاں بنا سکتے ہیں پرانٹھے بنا سکتے ہیں پوڑی بنا سکتے ہیں کچوڑی بنا سکتے ہیں بیسیوں قسم کے پرانٹے بیسیوں قسم کی پوڑی کچوڑی اتنی بیویدتا ہمارے وینجن میں جب ہے تو سڑی ہوئی میدے کی ڈبل روٹی پاو روٹی کھانا یہ کوئی شان کی بات نہیں ہے یہ انگریجی بھوجن ہے تامسک بھوجن ہے اس کو جلدی سے جلدی چھوڑیے اور اپنے گھر سے اس کو ودا کریے اس انگریزیت میں سے باہر آئیے بھوجن کی گلامی یہ پیشا ہے برگر ہے ہوت ڈاگ ہے کول ڈاگ ہے چاو مین ہے یہ سب ہٹائیے کیونکہ یہ ودیشی بھوجن ہمارے لیے انکول نہیں ہے جس دیش میں یہ وکست ہوا ہے اس دیش کے لیے تھوڑا انکول ہو سکتا ہے ہمارے لیے تو بہت پرتکول ہے تو بھوجن کی گلامی ٹھیک کریے بھاشا کی ٹھیک کریے بہشج کی ٹھیک کریے بھوشا کی ٹھیک کریے اور انت میں اگر کر سکتے ہیں بیکتی کا جیون میں تو یہ بھجن سنگیت میں بھی کافی کچھ گلامی آگئی ہے ہمارا سنگیت شاستری سنگیت ہے راگ راگنیوں پر آدھارت ہے اور شاستری سنگیت کا وکاس لاکھوں کروڑوں ورشوں میں ہوا ہے ویدوں میں سے نکلا ہے ہمارا سنگیت وید جتنے پرانے ہیں سنگیت اتنا ہی پرانا ہے اس دیش میں ہمارے دیش میں ویدوں سے نکلے ہوئے سنگیت میں جو گہرائی ہے دنیا کے کسی دیش کے سنگیت میں اتنی گہرائی نہیں ہے تو دوسرے دیشوں کے سنگیت میں ہم جا کر فز گئے ریپ میوزک پاپ میوزک مائیکل جیکسن کا میوزک بیتھوون کا میوزک موزارٹ کا میوزک یہ سارے کے سارے میوزک جو ان کے سمجھ میں شاید آتے ہیں یا نہیں مجھے نہیں معلوم ہمارے سمجھ میں تو بالکل نہیں آتے ہیں مائیکل جیکسن کیا گاتا رہا اتنے سال میرے سمجھ میں اس کی ایک لائن ابھی تک نہیں آئی کیا ناچتا رہا اتنے سال آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ناچ رہا تھا یا سرکس کی کلابازیاں دکھا رہا تھا ایک ٹانگ ادھر پھیکنا دوسری ٹانگ ادھر پھیکنا بھونے طریقے سے کمر کو مٹکانا شریر کی انگوں کو بلکل بھونے طریقے سے پرستود کرنا یہ کونسا ڈانس ہے کونسا نرتح ہے ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے کتھک ہے کچی پڑی ہے بھرت ناٹیم ہے کتھکلی ہے بیسیوں قسم کے شاستری نتھے ہیں بیسیوں قسم کے ہمارے شاستری گان ہیں اور سیکڑوں ہزاروں قسم کے ہمارے وادے ہیں کتنے اچھے سوریلے وادے ہیں بانسوری ہمارے پاس ہے ستار ہمارے پاس ہے سرود ہمارے پاس ہے تولہ ہمارے پاس ہے ہرمونیم ہمارے پاس ہے اور ویدیشیوں کے پاس ایک ہی ہے وہ براس بینڈ جو بجتا ہے بجاروں میں اور براتوں کے آگے آپ نے دیکھا ہے وہ لمبا سا بھونگا سا وہ گول گول رہتا ہے نا جس کو بجانے میں پورے فیفڑے نکل آتے ہیں اس کے وہ یہ براس بینڈ انگریجوں کا ہے یہ اپنا نہیں ہے اور جو بجے تو کان تھوڑے اور دوسروں کا دماغ خراب کرے بجانے والے کا تو اس سے زیادہ دماغ خراب ہو میری ایک بہت ونتی ہے آپ سے یہ میرے ہردے کی بات ہے کہ بھارت سوا بیمان کے کسی بھی کاری کرتا بھائی بہن کے گھر میں بیٹے بیٹی کی شادی ہو یا آپ کی اپنی خود کی شادی ہو تو کرپیا کر کے یہ براس بینڈ تو بلکل مت لے جانا کیونکہ یہ انگریجوں کی پرمپرہ ہے براس بینڈ کی انگریجوں کی فوج جب دشمن پہ حملہ کرنے جاتی تھی تو آگے آگے یہ براس بینڈ بجاتے ہوئے چلتا تھا ہم کسی پہ حملہ کرنے نہیں جا رہے ہیں ہم کسی کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنانے کے لیے بڑے پویتر اور ادھیاتمک کام کے لیے جا رہے ہیں اور اس میں یہ براس بینڈ آپ بجائیں تو لگتا یہی ہے کہ آپ بھی انگریجوں کی طرح سے حملہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ سے اس کے لیے معافی چاہتا ہوں آپ کی اگر شادی نہیں ہوئی ہے ہونے والی ہے تو براس بینڈ تو بلکل مت بجوانا آپ بولیں گے پھر کیا بجوائیں آپ کو اگر بجوانی ہے تو شہنائی بجوانا شہنائی بھارتی عبادی ہے اور جو بجتا ہے تو کانوں میں ایسا رس گھولتا ہے کہ دل کرتا ہے سنتے ہی جاؤ سنتے ہی جاؤ سنتے ہی جاؤ بانسوری بجوانا شہنائی بجوانا ستار بجوانا سرود بجوانا اور کچھ بجوان لینا یہ براس بینڈ تو بلکل نہیں اور اگر کچھ نہ ملے تو بینا کچھ بجائی لے آنا تو بیقتیقت جیون سے یہ انگریجوں کی گلاویوں کو ہم جرا چھوڑیں اب ایک بہت گمبیر وشہ کہ ہمارے دیش میں انگریجوں کے زمانے کی ایک گلامی اور چلی آ رہی ہے اور وہ گلامی ہے کہ جو جو انگریج ادھکاریوں نے دیش کو لوٹا برباد کیا جن جن نے اتیا چار اس دیش پر سب سے زیادہ کیے ان انگریجوں کے نام پر اس دیش میں نگر بسے ہوئے ہیں ان انگریجوں کے نام پر محلے بسے ہوئے ہیں ان انگریجوں کے نام پر سڑکیں بنی ہوئی ہیں ان انگریجوں کے نام پر ہسپتال بنے ہوئے ہیں ان انگریجوں کے نام پر بھون ہیں امارتیں ہیں بہت شرم آتی ہے مجھے میں ایک ادھارن دینا چاہتا ہوں نام لے کر ہم یہاں اس سمیں اتراخنڈ میں ہیں اس اتراخنڈ میں اس حریدوار سے لگ بگ ڈیڑھ سو کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا نگر ہے اس کا نام ہے لینس ڈاؤن یہ لینس ڈاؤن نگر پاڑی جلے میں آتا ہے پاڑی ایک جلا ہے اتراخنڈ کا اس میں لینس ڈاؤن نام کا ایک بہت چھوٹا سا نگر ہے لینس ڈاؤن نام کا ایک انگریج ہوا اس دیش میں اور اٹھارے سو چورانوے کی بات ہے وہ اس دیش کا گورنر جنرل ہوتا تھا بعد میں اس کو وائس آرائی کی بھی پدوی دی گئی یہ اٹھارے سو چورانوے میں جو لینس ڈاؤن نام کا انگریج گورنر جنرل تھا کیا کیا ہے اس نے وہ آپ جان لو تو شرم آئے گی آپ کو کہ یہ لینز ڈاؤن نام ہمارے دیش میں ابھی بھی چل رہا ہے ہوا یہ تھا کہ بھارت دیش میں گو ہتیا نشید کے لیے ایک جبرجست آندولن شروع ہوا تھا سن 1870 میں اور اس آندولن کا اتحاس انگریجوں نے دبا کے رکھا ابھی تک ابھی تک انگریجوں نے اس آندولن کا اتحاس دبا کے رکھا اور ہمارے اتحاس کاروں نے بھی اس بات پر زیادہ شود نہیں کیا سن 1870 سے لے کر 1894 تک مانے چوبی سال اس دیش میں گو ہتیا نشید کا جبرجست آندولن تھا اور انگریجوں کی خفیہ بیبھا کی ایک ریپورٹ کی انسار میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں انگریجوں کے خفیہ عدکاری کا یہ کہنا تھا کہ 1857 کا آندولن جتنا بڑا تھا اس سے کئی گناہ بڑا یہ گو ہتیا نشید کا آندولن تھا جو 1870 میں شروع ہوا اور 1894 تک چلا بہت گرو سے بہت گرو سے مجھے یہ کہنا ہے کہ اس آندولن کی شروعات آری سماج کے لوگوں نے کی تھی آری سماج کے کاری کرتاؤں نے کی تھی آپ جانتے ہیں پرم پوجنی مہرشی دیانند کی سکشاہوں سے پریریت اور پربھابیت ہو کر بہت سارے یوک آزادی کے آندولن میں کودے تھے پرم پوجنی مہرشی دیانند سے ہی پربھابیت ہو کر بہت سارے یوک گو رکشہ آندولن میں اور گو ہتیا نشید کے آندولن میں 1870 میں کودے تھے آری سماج کی اسٹھاپنا تو 1875 میں ہوئی لیکن آری سماج کی نیو پرم پوجنی سوامی دیانند کے کاریوں سے پہلے ہی پڑ چکی تھی تو 1870 میں یہ آندولن شروع ہوا آج جس اسٹھان پر ہریانہ ہے پہلے یہ پنجاب ہوا کرتا تھا ہریانہ آزادی کے بعد بنا ہے اس علاقے سے یہ آندولن شروع ہوا اور انگریجوں کی خفیہ ریپورٹ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے یہ آندولن جیند سے شروع ہوا تھا جیند ایک بڑی ریاست ہوا کرتی تھی اس جمانے میں وہاں سے گو رکشہ آندولن 1870 میں شروع ہوا گو رکشہ سبا بنائی گئی تھی جیند میں اس میں کاریکرتاؤں نے سنکل پلیا تھا کہ گائے کو کٹے نہیں دیں گے اور جو انگریج گائے کاٹے گا اس انگریج کو ہم کاٹیں گے ایسے کر کے آندولن فیلا جیند ایک چھوٹے سے اسٹھان سے شروع ہوا آندولن دھیرے دھیرے سمپوڑ بھارت میں فیل گیا اٹھارے سو چورانوے تک آتے آتے ایک کروڑ سے زیادہ کاریکرتہ اس گو رکشہ آندولن میں شامل ہو گئے ایک کروڑ سے زیادہ کاریکرتہ پورے دیش میں اور ان کاریکرتاؤں نے جگہ جگہ قتل کھانے بند کرانا شروع کر دیا اور یہ قتل کھانے بند کرانے کا کام کیسے کیا کرتے تھے انگریجوں کے قتل کھانے جو چلا کرتے تھے ان کے سامنے جا کر یہ لیٹ جاتے تھے سامنے یہ کاریکرتہ لیٹ جاتے تھے اور کہتے تھے ہمارے اوپر سے لے کے جاؤ تب یہ پشووں کا قتل ہوگا ہم پہلے مریں گے بعد میں یہ پشو کٹیں گے اتنا جبرجستان دولن تھا پرنام یہ ہونے لگا کہ جگہ جگہ انگریجوں کو قتل کرنے کے لیے جانور ملنا بند ہو گئے ان ایک کروڑ سے زیادہ کاریکرتاؤں نے گاؤں گاؤں کی کسانوں کو سمجھانا شروع کیا کہ انگریج تو گائے کاٹتے ہیں ہم تو گائے پالتے ہیں ہم گائے بیچیں گے نہیں انگریجوں کو گائے دیں گے نہیں انگریجوں کو تو انگریج کاٹیں گے کیسے اس طرح سے یہ آندولن بڑھا انگریجوں کی حالت خراب ہو گئی جب جگہ جگہ قتل کھانوں کو گائے ملنا بند ہو گئی تو گائے کا ماس کھانا انگریجوں کو تو بہت آوشک تھا بینا گائے کا ماس کھائے وہ ایک دن بھی رہ نہیں سکتے تھے تو انگریجی سینہ میں ودرو کی استطیق آگئی اور انگریجی سینکوں نے کہا کہ گائے کا ماس نہیں ملے گا تو ہم بغاوت کریں گے ودرو کریں گے اب انگریجی سرکار کے لیے ایک طرف کون ایک طرف کھائی یہ گورک شاہ اندولن کرنے والے کاری کرتا گائے ملنے نہیں دے رہے تھے کٹنے کو اور انگریجی سینک گائے کا ماس نہ ملے تو بغاوت کرنے کو تیار تو انگریجوں کی مہرانی نے ایک ہستک شیپ کیا وکٹوریان ہے وکٹوریان نے لینز ڈاؤن نام کے ایک انگریج ادھکاری کو پتر لکھا لینز ڈاؤن اس سمیں گورنر جنرل تھا 1894 کے آس پاس وہ پتر اس کے پاس آیا اور وکٹوریان نے اس پتر میں لکھا کہ یہ جو گائے بھارت میں کٹتی ہے یہ تو ہمارے لیے ہی کٹتی ہے یہ بات تو صحیح ہے کیونکہ بھارتواسی تو گائے کا ماس کھانا پسند کرتے نہیں ہیں آپ اس بات پر دھیان دینا وکٹوریان خود لکھ رہی ہے اس بات کو وہ کہہ رہی ہے کہ گائے بھارت میں کٹتی ہے وہ تو ہمارے لیے کٹتی ہے بھارتواسی گائے کھانا پسند نہیں کرتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ بھارت کے مسلمان بھی گائے کھانا پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کے پوروج سب ہندو تھے اور ہندووں نے گائے کے ماس کو کھانا کبھی سویکار کیا نہیں اس لیے بھارت کے مسلمان بھی گائے کھانا پسند نہیں کرتے اس پتر میں ایک انیکششر لگا ہوا ہے جس میں ایک واقع ہے وکٹوریا لینز ڈاؤن کو لکھ رہی ہے کہ مجھے جانکاری ملی ہے کہ کبھی کسی مسلم بھائی کے گھر میں گلتی سے گائے کماس آ گیا اور جس برتن میں وہ رکھ گیا اور اس مسلم بھائی کو پتا چل گیا کہ یہ گائے کماس تھا تو وہ مسلم پریبار اس برتن کو ہمیشہ کے لیے گھر کے باہر پھیک دیتا ہے وہ مانتے ہیں کہ یہ گلتی ہوئی ہے یہ بھول ہوئی ہے تو وکٹوریا لکھ رہی ہے پتر میں کہ نہ تو بھارت کے مسلمان گائے کماس کھا رہے ہیں گائے کٹ رہی ہے تو انگریجوں کے لیے کٹ رہی ہے اب گورک شاہ اندولن جو چل پڑا ہے پورے بھارت میں ہم کو گائے ملنا بند ہو گئی ہے ہمارے قتل کھانے بند ہو رہے ہیں تو اس کا اب ایک ہی اپائے ہے لینز ڈاؤن کو وہ کہہ رہی ہے چٹھی میں اس کا ایک ہی اپائے ہے کیا اپائے ہے لینز ڈاؤن کو وہ کہہ رہی ہے تم ایسا کرو کہ بھارت کے جو قتل کھانے انگریجوں کے لیے چل رہے ہیں اور ماس انگریجوں کے لیے پیدا ہو رہا ہے ان قتل کھانوں میں گائے کا قتل کرنے کے لیے مسلمانوں کی بھرتی کرو اس پہ دھیان دیجئے گا واقعے پہ وہ کہتی ہے مسلمانوں کی بھرتی کرو اس کا معنی گائے کاٹنے کا کام مسلمان نہیں ان قتل کھانوں میں انگریج ہی کرتے رہے ہوں گے تو انگریجوں کو اٹھا کر مسلمانوں کی بھرتی کرو اور ہندووں کو یہ بتاؤ بھارت میں کہ تمہاری گائے مسلمان کاٹ رہے ہیں تو یہ ہندو اور مسلمان جو مل کر گورکشا کے اندولن میں لڑ رہے ہیں یہ آپس میں لڑنے لگیں گے اور ہمارا راستہ کھل جائے گا اور ہماری نیتی ڈیوائیڈ اینڈ رول باٹو اور راج کرو پھوٹ ڈالو اور راج کرو سفل ہو جائے گی اور ہماری سینہ میں بھی بغاوت نہیں ہوگی اور ہمارے سینہ کے لوگوں کو ماس بھی ملتا رہے گا قتل کھانے بھی چلتے رہیں گے یہ پتر لکھا اس نے لینز ڈاؤن کو لینز ڈاؤن نے پتر پڑھا اس نے پھر میٹنگ بلائی میٹنگ بلائے اس نے آدیش دیا کہ جتنے سرکاری قتل کھانے ہیں ان میں مسلمانوں کی بھرتی کی جائے تو مسلمانوں میں سے کوئی تیاری نہیں ہوا بھرتی کے لیے کوئی آیا ہی نہیں تو انہوں نے کہا کہ ڈھونڈو کوئی تو مسلمانوں میں جاتی سمو ہوگا جس کو ہم اس کام میں لگا سکیں تو قریشی جاتی سمو کے مسلمانوں کو پرطاڑت کر کے اتیہ چار کر کے مار پیٹ کے انگریجوں نے گائے کے قتل کے کام میں لگایا اور ان کو اتنا پرتاڑت کرتے تھے کہ گائے کاٹو گائے کاٹو پھر ہوتا کیا تھا کہ یہ گائے کاٹتے تھے قریشی سماج کے لوگ انگریجوں کے دباؤ میں آ کر پھر انگریج اس کو پورے دیش میں پرچاریت کرتے تھے ہندووں کے بیچ میں کہ دیکھو تمہاری گائے تو مسلمان کاٹ رہے ہیں تو 1870 سے 1894 تک جو اندولن چلا گورک شاہ کا جس میں ہندو مسلمان دونوں ساتھ مل کر گائے کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے آپ کو سن کر تاجب ہوگا جیند کی جو گورک شاہ سمیتی 1870 میں بنی اس میں گیارے ہندو تھے اور ساتھ مسلمان تھے 18 لوگوں کی سمیتی تھی ہر جگہ گورک شاہ کی سمیتی میں ہندو مسلمان ساتھ میں مل کر کام کر رہے تھے وکٹوریا نے لینس ڈاؤن کو آدیش دے کر مسلمانوں سے جبرجستی گائے کٹوا کر اور قریشی سماج کے لوگوں کو دباؤ ڈال کر ایک گھنٹ کام شروع کیا اور سارے دیش میں یہ لہر فیل گئی ہندو اور مسلمان جو مل کر گائے کو بچا رہے تھے وکٹوریا کی اس پتر کے بعد کی جو نیتی بنی اس میں ہندو اور مسلمان آپس میں لڑنے لگے مسلمانوں کے بیچ میں پرچار کیا گیا کہ قریشی کو بہشکار کرو کیونکہ یہ گائے کٹ رہے ہیں ہندووں میں پرچار کیا کہ قریشیوں کو مارو پیٹو کیونکہ تمہاری گائے کٹ رہے ہیں اور انگریج پورے سرکشت ہو گئے 1894 سے یہ نیتی بنی اور 1897 میں اس نیتی نے پورے دیش میں ایک ویسفوٹ کر دیا اور پہلی بار مجھے یہ دکھ ہے کہتے ہوئے کہ ہندو مسلمان کا پہلا دنگا 1897 میں انگریجوں نے کرایا وہ اس نیتی کے تحت کرایا تاکہ یہ ہندو مسلمان الگ الگ ہو جائیں اور اس دیش کی گائے کٹتی رہے اور انگریجوں کا ساشن سرکشت رہے لینز ڈاؤن وہ خطرناک انگریج عدیقاری تھا جس نے ہندو مسلمانوں کو لڑوایا اور ہندووں کو مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو ہندووں کے خلاف برگل آیا یہ لینز ڈاؤن نے کچھ ٹیم بنا رکھی تھی آپ کو سن کے لگے گا کہ کتنا گھنٹ آدمی تھا وہ اس کی ٹیم کے لوگ جاتے تھے اور کسی مسجد کے سامنے رات کو ڈھائی تین بجے سور کٹ کے ڈال کے چلے آتے تھے لینز ڈاؤن کی ٹیم کے لوگ اور سبیر حلہ مچتا تھا دیکھو ہندووں نے سور کٹ کے مسجد میں ڈال دیا پھر لینز ڈاؤن کے لوگ جاتے تھے اور کسی مندر کے سامنے گائے کو کٹ کے چھوڑ کے چلے آتے تھے اور لینز ڈاؤن کے کرمچاری پرچار کرتے تھے دیکھو مسلمانوں نے گائے کو کٹ دیا اس طریقے سے دنگا بھڑکایا اور 1897 میں جو دنگا بھڑکا اس دیش میں وہ دنگا بھڑکتے بھڑکتے انیس سو پانچ تک اتنا خطرناک ہو گیا کہ انگریجوں نے ہندو اور مسلمانوں کے آدھار پر دیش کا بیبھاجن کرنے کا تیہ کر لیا اور بنگال راج کو پوروی بنگال اور پشوی بنگال میں بانٹ دیا جس انگریج ادکاری لینز ڈاؤن نے یہ وشکہ بیج بویا ہندو اور مسلمانوں میں اس لینز ڈاؤن کے نام سے اس اترہ کھنڈ میں ایک پورا شہر بسا ہوا ہے ایک نگر بسا ہوا ہے اس کا نام لینز ڈاؤن ہے آتما کو دکھ ہوتا ہے کشت ہوتا ہے کرود آتا ہے کہ لینز ڈاؤن نے ہندو مسلمانوں کو لڑایا گائے کا ماں سنگریجوں کو کھانے کو ملتا رہے اس کے لیے گائے کا قتل کرنے کے لیے قتل کھانے چالو کروا کے رکھے اس لینز ڈاؤن کا نام ہم کیوں لیں اور اس کے نام پر کوئی شہر کا نام کیوں بنے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں لینز ڈاؤن کی نگر پالکہ سے لینز ڈاؤن کی نگر پریشت سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں اتراکھنڈ کے سرکار کے مکھ منتری سے اتراکھنڈ کی سرکار سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو یہ لینز ڈاؤن نام کے کلنک کو اس پاپ کو اتراکھنڈ سے جتنی جلدی مٹا دیا جائے اتنا اچھا ہے یہ اتراکھنڈ دیو بھومی ہے یہ اتراکھنڈ رشیوں کی بھومی ہے یہ اتراکھنڈ منیوں کی بھومی ہے یہاں بڑے بڑے منیوں نے تپسیہ کی ہے بڑے بڑے رشیوں نے تپسیہ کی ہے پوطر بھومی ہے عدیاتم کی بھومی دھرم کی بھومی اور اس دھرم پوطرتہ اور عدیاتم کی بھومی پر ایک نرادھم اور پساچ نام کا ویکتی لینز ڈاؤن اس کے نام پر نگر بسے اور سرکار کو بار بار وہ نام اپنے ریکارڈز میں لکھنا پڑے میرے جیسے ویکتی کو لینز ڈاؤن جانا پڑے تو میرے نام کو اچھارن بار بار کرنا پڑے لینز ڈاؤن لینز ڈاؤن لینز ڈاؤن اپمان کی بات ہے شرم کی بات ہے یہ گلامی گھور ہے اس گلامی کو بھی ختم کرنا اس لینز ڈاؤن کا نام جلدی سے جلدی بدلا جائے کسی مہرشی کے نام پر کسی رشی کے نام پر اس کا نام کرن کیا جائے اور نہیں ہو سکے تو بھارت کے کسی کرانتویر کے نام پر اس کا نام رکھ دیا جائے اور بھلے وہ کرانتویر اترا کھنڈ کے ہو ہو سکتا ہے وہ بھارت کے کسی بھی علاقے کے ہو اترا کھنڈ کے بھی ہو سکتے اسی طرح مجھے اور ایک بات کہنی ہے ایک بہت خراب انگریج جس کا جکر میں پہلے کر چکا ہوں ڈالہوزی جس نے اس دیش کے کسانوں کی جمینیں ہڑپیں دس کروڑ سے زیادہ کسانوں کو جس نے پوری طرح سے بھومین بنایا اس دیش کی ریاستیں ہڑپیں آپ کو معلومیں ڈالہوزی وہ سب سے خطرناک لٹے رہا تھا جو بھارت کے کوہنور ہیرے کو لوٹ کر لندن لے گیا یہی ڈالہوزی ہے جس نے کوہنور ہیرہ لوٹا ہے اس دیش کا آپ کو معلومیں کوہنور ہیرہ بھارت کی سمپتی ہے دنیا کا سب سے بیش قیمتی ہیرہ ہے وہ دنیا میں اتنا قیمت کا کوئی ہیرہ شاید ہی ہوگا اور وہ کوہنور ہیرہ پنجاب میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی ریاست میں تھا مہاراجہ رنجیت سنگھ اس دیش کے پرم پرتاپی راجاؤں میں سے ایک تھے جنہوں نے بھارت کی سیماوں کو افغانستان تک سرکشت کر کے رکھا تھا اتر بھارت میں آگرہ سے لے کر اور افغانستان تک پورا راج مہاراجہ رنجیت سنگھ کا راج ہوا کرتا تھا اتنی سرکشہ اتنا سمہ نام آدمی کے لیے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اپلبد کرایا تھا آپ کو ایک حیران کرنے والی بات بتاتا ہوں ہمارے دیش میں نہروں سے سچائی کی جا سکتی ہے اور ندیوں کو کاٹ کر نہریں بنائی جا سکتی ہیں اور ان نہروں سے گاؤں کے کھیتوں کو سیچا جا سکتا ہے یہ پوری پرکلپنا اور پوری پریوجنا مہاراجہ رنجیت سنگھ نے شروع کرائی تھی سب سے پہلے اس دیش میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی یہ سوچنا اس کے آدھار پر پورے دیش میں نہریں بنی ہے اور اس کے بعد کھیتوں کی سچائی ہوئی ہے ایسے پرمپرتاپی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے راج کو انگریجوں نے ہڑپ لیا مہاراجہ رنجیت سنگھ کی مرتی ہو گئی پورا راج انگریجوں نے ہڑپ لیا ان کے بیٹے دلیپ سنگھ کو بندی بنا کر انگریج لندن میں لے گئے بعد میں ان کو عیسائی بنا دیا اور ایک عیسائی لڑکی سے جبرجستی ان کی شادی کرا دی دلیپ سنگھ کو کبھی بھارت میں واپس نہیں آنے دیا مہاراجہ رنجیت سنگھ کی دھرم پتنی تھی شریمتی زندہ کور ان کو انگریجوں نے بندی بنا کر بنارس میں پھکوا دیا اور دردر کی ٹھوکریں کھا کر ان کا آخری جیون بیتا ایک سامراج کی مہارانی رہی جندہ کور کو جیون کے آخری دن میں ایک ایک روٹی مانگ کر کھانی پڑی بنارس کی گلیوں میں بھیک مانگنی پڑی یہ انگریجوں نے کیا اور جس اتیاچاری انگریج نے یہ کام کیا اس کا نام ڈالہوزی ایک طرف کسانوں کو برباد کیا دوسری طرف کوئی نور ہیرہ لوٹا اس ڈالہوزی کے نام پر اس بھارت میں ہیماچل پردیش کے چمبہ جلے میں پورا ایک شہر بسا ہوا ہے اور اس کا نام ہی ڈالہوزی ہے بہت شرم آتی ہے بہت افسوس ہوتا ہے کہ آزادی کے 63 سال کے بعد بھی ڈالہوزی نام کا شہر اس دیش میں جندہ ہے اور ہمارے مو سے ہمیں وہ نام اچارن کرنا پڑتا ہے جس ڈالہوزی کا نام لینا ہم پسند نہیں کریں گے سپنے میں بھی اس کو پسند نہیں کریں گے اس کو پرتیقش میں نام لے کے بلانا پڑتا ہے چمبہ جلہ ہے ہیماچل پردیش کا اور ایک شہر ہے ڈالہوزی میں چمبہ جلے کے سبھی عدکاریوں سے اپیل کرتا ہوں اور پھر سے ماننی مکہ منتری سے اپیل کرتا ہوں ہیماچل پردیش کے مکہ منتری کو اپیل کرنا چاہتا ہوں چمبہ کی نگر پالکہ کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی اس ڈالہوزی نگر کے نام کو بدل دیا جائے اس پاپی اور اس اتیاچاری انگریج کا نام ہم کبھی لینا پسند نہیں کریں گے جس نے ہمارے کوہنور ہیرے کو لوٹا ہو جس نے دس کروڑ کسانوں کو بے گھر بنایا ہو اور جس نے ہمارے دیش کے ایک اچھے خاصے فلتے فولتے سامراج کو مٹی میں ملایا ہو تو ہمیں ڈالہوزی کا بھی نام بدلنا ہے اسی طرح سے ایک اور نگر ہے اس کا نام ہے میکلوڈ گنج میکلوڈ گنج دھرمشالہ جلے میں ہے وہ بھی ہیماچل پردیش میں پڑتا ہے میکلوڈ نام کا ایک انگریج ہوا کرتا تھا سارجنٹ تھا سینا میں تھا بہت اتیاچار اس نے کیے ہیں اس کے نام پر نگر بسا ہوا ہے میکلوڈ گنج اس کا بھی نام ہمیں بدلنا ہے اسی طرح اور ایک نگر ہمارے دیش میں ہے اس کا نام ہے واسکو ڈگاما وہ گوہ میں ہے یہ واسکو ڈگاما سب سے پہلا پرتگالی تھا جو بھارت میں گھسا بیس مئی چودے سو اٹھانوے کو بھارت میں آیا کالی کٹ میں اترا اور جھامورین راجہ کی ہتیا کر کے پورے نگر کو لوٹا اور جہاج بھر بھر کے سونے چاندی کے سکھے لے کر گیا اور اسی واسکو ڈگاما نے پرتگالی راج کی نیو ڈالی اور ساڑھے چار سو سال گوہ اور کیرل کو گلام بنا کے رکھا اس واسکو ڈگاما کا بھی نام لینا ہم پسند نہیں کریں گے اس لیے گوہ کی سرکار کو میں اپیل کرتا ہوں کہ جلدی سے جلدی جتنا شیکر ہو سکے وہ ویدھان سبھا میں ایک پرستاؤ پارت کریں اور واسکو ڈگاما نگر کا نام بدلا جائے بھارت کے کسی رشی مہرشی کے نام پر وہ نام رکھا جائے یا کسی کرانتویر کے نام پر اس نام کو رکھا جائے اسی طرح اور دو چار باتیں کہنی ہیں ہمارے دیش میں بڑے بڑے کچھ شہر ہیں شملہ ہے مسوری ہے دلی ہے چننی ہے ممبئی ہے بینگلور ہے ہیدراباد ہے سکندراباد ہے ایسے بیسیوں شہر ہیں جہاں پر آپ جائیں گے تو اکثر آپ کو کچھ نام ملیں گے جیسے لارنس روڈ میو روڈ ایلگن روڈ ایل فنسٹن روڈ یا تو لٹن روڈ یا تو کرجن روڈ یا تو کرجن بیلڈنگ یا تو رپن بیلڈنگ یہ انگریجوں کے نام سن سن کے کان پک گئے ہیں ہمارے بہت سارے شہروں میں مکیروپ سے دلی میں بہت ساری سڑکیں بنی ہوئی ہیں انگریجوں کے نام پر لارنس روڈ ہے مینٹو روڈ ہے مینٹو بریج ہے ایلگن بریج ہے ایلگن روڈ ہے کیننگ روڈ ہے کرجن روڈ ہے رپن روڈ ہے دلی بھری پڑی ہے انگریجوں کے نام کی سڑکیں وہاں پر ہیں تو جن جن انگریجوں نے اتیاجار کیے ہیں کرجن تو بہت بڑا اتیاجاری انگریج تھا اس کے نام پر دلی میں سڑکیں ہیں کرجن نے ہی بنگال کو بانٹا تھا ہندو اور مسلمان کے آدھار پر آدھا مسلمان کا آدھا ہندو کا اور اسی دن سے بھارت پاکستان کی نیو ڈال دی اس آدمی نے مسلمان اور ہندووں کو لڑوایا جس کرجن نے دیش کا بٹوارہ کیا سمپردائی کے آدھار پر بنگال کا بٹوارہ کیا اس کرجن کے نام پر سڑکیں ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں ڈلی کو جس لورنس میں لوٹا ہو اس لورنس کے نام پر ڈلی میں روڈ ہو وہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے رپن جس نے پورے دیش میں اخواروں کو دوانے کے لیے قانون بنایا انڈین پریس ایکٹ بھارت میں جو اخوار چھپا کرتے تھے وہ انگریجی سرکار کی تھوڑی بھی برائی نہ کریں اس کے لیے قانون بنا دیا انڈین پریس ایکٹ وہ رپن نے کیا اس رپن کے نام کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں تو مجھے آپ سبی سے نویدن کرنا ہے کہ جہاں جہاں انگریجوں کی نام کی سڑکیں ہیں انگریجوں کے نام کے بھون ہیں انگریجوں کے نام کے ہسپتال ہیں ان سبی کے نام ہمیں بدلنے ہیں اور ہمارے پاس ناموں کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاس دیش میں کوئی بھی ایسے اچھے ناموں کی کمی نہیں ہے ہم سنسکرت میں ڈھونیں گے ایک تو ہزار نام ملیں گے ہندی میں ڈھونیں گے تو ہزاروں نام ملیں گے کرانتیکاریوں کے نام پر رکھنا چاہیں رشی مہرشی کے نام پر رکھنا چاہیں یہ سب ہمیں کرنا پڑے گا پوری آزادی لانی ہے پوری سواتنتر تا لانی ہے پوری سوادھین تا لانی ہے تو انگریجوں کے نام کو جڑمول سے اس دیش میں سے ہٹانا پڑے گا ایک اور نویدن مجھے کرنا ہے انگریجوں کی ہمارے دیش میں کئی جگہ مورتیاں اسطح پت ہیں مجھے بہت کرو داتا ہے اور خون کھولتا ہے میرا آپ کبھی ممبئی جائیے ممبئی ریلوے اسٹیشن ہے ایک اس کا نام ہے ممبئی چھترپتی شیواجی ٹرمنس پہلے اس کا نام تھا ممبئی وکٹوریا ٹرمنس بومبئی وکٹوریا ٹرمنس وہ نام بدل کے ابھی چھترپتی شیواجی ٹرمنس تو ہو گیا لیکن اس اسٹیشن کے باہر نکلو تو لائن کی لائن انگریج ادھکاریوں کی مورتیاں ہیں جنہوں نے ممبئی پہ سب سے زیادہ اتیار کیے ایک انگریج تھا جس کا نام تھا ایل فنسٹن ممبئی کی ماتاؤں بہن بیٹیوں میں سب سے زیادہ بلاتکار کیے ہیں اور کروائے ہیں ایل فنسٹن میں لوٹا ہے پوری بمبئی کو لوٹ لوٹ کے سارا دھن لندن لے گیا اسے ایل فنسٹن کی مورتی لگی ہوئی ہے ایل فنسٹن کے جو سہیوگی ادھکاری جنہوں نے ممبئی پہ بلاتکار اتیار چار کیے اور لوٹ مار کی ان کی مورتیاں لگی ہوئی ہیں ان مورتیوں کو بھی آج نہیں تو کل ہم کو ہٹانا پڑے گا کیونکہ دیش کو ہم کچرا گھر نہیں بنانا چاہتے اور ہم یہ گلامی کا کیندر نہیں رہنے دینا چاہتے ممبئی میں چرچ گیٹ اسٹیشن پر بھی ایسی مورتی لگی ہے ان کو بھی ہٹانا پڑے گا ممبئی میں ایل فنسٹن روڈ اسٹیشن ہے اس کا نام بدلنا پڑے گا کسی کرانتیویر کے نام پر اس کا نام ہمیں رکھنا پڑے گا ممبئی مہاراشتر میں کرانتیویروں کی کوئی کمی نہیں ہے جن کے ناموں پر ہم ریلوے اسٹیشن کا نام نہ رکھ سکیں ممبئی اور آس پاس کے علاقے میں ایل فنسٹن کے نام سے کالیج چلتے ہیں میو کے نام سے کالیج چلتے ہیں تو ایل فنسٹن کالیج کا نام بدلنا ہے میو کالیج کا نام بدلنا ہے راجستان میں اجمیر نام کا ایک شہر ہے وہاں پر میو نام کا کالیج آج تک چل رہا ہے جو انگریجوں کے زمانے میں شروع ہوا تھا انگریجوں کی نیتی یہ تھی کہ بھارت کے راجہ مہاراجاؤں کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں ان کو انگریجی سکشا دکشا میں اتنا پارنگت کر دیں کہ وہ شریر سے بھارتی ہے رہے نام ماتر کے آتما سے انگریج ہو جائیں اس کے لیے جو کالیج انہوں نے شروع کیا وہ میو کالیج ابھی تک چل رہا ہے ہمیں اس کا بھی نام بدلنا پڑے گا کالیج کا پارٹی کرم تو بدل نہیں ہے نام بھی بدلنا ہے تو سارے دیش میں جگہ جگہ جہاں بھی انگریجوں کے نام پر آپ کو کوئی دکھائی دے تو اس کی ایک سوچی بنائی ہے پٹنا میں ایسی کون کون سے اسطحان ہے جو انگریجوں کے نام پر ہیں کون سے چورائے ہیں کون سی گلیاں ہیں جو انگریجوں کے نام پر ہیں پورے بیہار میں اور کہاں کہاں ہیں اس کی سوچی بنائی ہے بیہار سرکار کو ہم نویدن کریں گے اور جلدی سے پرستا اپارت کرا کر بیہار کی اسیمبلی میں بھی کوشش کریں گے کہ یہ نام بدلے جائیں پورے دیش کے سبھی راجیوں میں ہمیں یہ پریاست کرنا ہے تو بھارت سوابیمان کی ابھیان میں ایسے چھوٹے بڑے بہت سارے کام ہم کو کرنے ہیں وہ دیش اپنا ایک ہی ہے اور بلکل اس پشت ہے کہ انگریجوں کی گولامی کو جو ہمارے گھوسی ہوئی ہے بیوستہ میں نیتیوں میں ساشن میں ہمارے اپنے آچار بیوہار میں دینک جیون میں اس کو جڑ مول سے ہٹانا ہے اپنے بیقتیگت جیون سے انگریجیت کو ہٹانا ہے اپنے راشتر جیون سے انگریجیت کو ہٹانا ہے اپنے بیقتیگت جیون سے انگریجی بھاشا کو ہٹانا ہے اپنے راشتر جیون سے بھی انگریجی بھاشا کو ہٹانا ہے اپنے بیقتیگت جیون سے انگریجی بھوشا کو ہٹانا ہے اپنے راشتر جیون کے ایک ایک اس طر سے انگریجیت کو ہٹانا ہے ان سب ہٹانے کے ابھیانوں میں ہم سب سینانی بنیں گے اور ہمارے سینہ پتی پرم پوجنیے سوامی جی کا ایک ایک نردیش اور ایک ایک آدیش کا اپنے جیون کے انتیم دن تک پالن کریں گے کیونکہ سنگٹھن جو ہوتا ہے پورا انشاشن سے چلے تب ہی سفلتہ حاصل کرتا ہے سنگٹھن میں تھوڑا بھی انشاشن بگڑ جائے تو سفلتہ سو سال دور چلی جاتی ہے ایک بات کہہ کر میں بیاکھیان ختم کروں گا اٹھارے سو ستاون کی آزادی میں پورے سنگٹھن نے تیہ کیا تھا اکتیس مئی کو سارے دیش میں ایک ساتھ آزادی کی لڑائی شروع ہوگی لیکن کچھ اتی اتساہی کرانتیویر نوجوانوں نے اکتیس مئی کی تاریخ کو بھلا دیا دس مئی کو ہی سارا آزادی کا لڑائی کا کام شروع کر دیا سنگٹھن کا نردیش اس سمیں چوک گئے ماننے سے پرنام یہ ہوا کہ ہم آزادی حاصل کرنے میں سو سال پیچھے چلے گئے انگریج اتحاسکار اس بات کو لکھتے ہیں کہ اگر بھارت کے کرانتیکاریوں نے جلدباجی نہیں کی ہوتی اتی اتساہ نہیں دکھایا ہوتا اکتیس مئی کو جو تاریخ تیہ ہوئی تھی اسی تاریخ کو پورے دیش میں کرانتی ہوئی ہوتی تو انگریجوں کی کبھی ہمت نہیں ہوتی دوبارہ بھارت میں آ کر راج کرنے کی اور انگریجوں کی ساری پیٹ اور کمر ٹوٹ گئی ہوتی اسی سمیں لیکن کچھ کرانتیویروں نے اتی اتساہ میں آ کر سمیں سے پہلے کام کر دیا میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر ونتی کرنا چاہتا ہوں ایسی دوسری غلطی ہمیں نہیں کرنی ہے جو آدیش ہمیں ملے گا جو نردیش ہمیں ملے گا اس میں قومہ فلسٹاپ کا بھی بدل ہمیں نہیں کرنا ہے ہمیں ہمارے آدیش اور نردیش پر جب سارا سنگٹن پورے دیش میں کسی ایک تاریخ کو کسی ایک دن کو آوہن دے گا اسی دن کا ہمیں انتظار کرنا ہے تب تک تیاری کرنی ہے جیسے یدھو ہوتا ہے تو سینہ تیاری کرتی ہے اور تیاری میں کئی کئی مہینے لگتے ہیں کئی بار سال لگ جاتے ہیں تو یہ بھارت سوابیمان کا سینکوں کا ہی ایک سنگٹن ہے جو آزادی سمپون آزادی سچی آزادی لانے کے لیے لڑ رہا ہے تو ہم سب سینک اگلے چھ مہینے سال بر دو سال تین سال چار سال ایک ایک تیاری کو کریں گے آدیش اور نردیشوں کو پوری طرح سے پالن کرتے ہوئے اپنی سینہ پتی کی آگیا کو پوری طرح سے مانتے ہوئے اس میں اپنی آگیا نہیں ملائیں گے سینہ پتی کی آگیا ہماری آخری آگیا ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں قدم تال ملا کے چلنا ہے دھیان رکھنا ہے اٹھارے سو ستاون کی گلتی اب دو ہزار نو سے دو ہزار چودے میں نہ دہرائی جائے تو میں پورے وشواس سے کہتا ہوں کہ ہم سمپون آزادی حاصل کریں گے اور سچی ستنترتہ اس دیش کے لیے لائیں گے ایسا بول کر ایشور سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ وہ ہم کو شکتی دے ہم کو ساہز دے ہم میں ویرتہ آئے ہم میں تیجہ سویتہ آئے اور ہم ہمارے لکش کی طرف بینا رکے اور بینا ایک منٹ ہچکے ہوئے بڑھتے ہی جائیں بڑھتے ہی جائیں اور لکش پا کر ہی ہم ہمارے کو سانس کیوں تھامیں یا ہمارے کو آرام اور وشرام کی استطیق میں لائیں آپ کا بہت آبھار بہت دن نبار کوئی بھی دیش گلامی کی نشانیوں کو سنجو کے نہیں رکھتا جب کوئی بھی ملک آجاد ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام یہی کرتا ہے کہ وہ گلامی کی نشانیوں کو نیستانبود کرتا ہے اور وہی کام بھارس احیمان کی سارے کارکرتاؤں کو دیش بھر میں کر کے دکھانا ہے چاہے وہ ویبستہ گت گلامی ہوں نیت گت گلامی ہوں یا ویچار گت گلامی ہمیں آتم پریورتن سے ویبستہ پریورتن کی اس کام کو آگے بڑھانا ہم چاہتے ہیں دیش میں بھرشتہ اچار نہ ہو دیش میں آرتھک اشیچتہ نہ ہو چارتھک اشیچتہ نہ ہو اس کی سروات ہم سویم سے کریں گے ہماری پون پرتیبت دھتا ہونی چاہیے کہ جیون میں ہم کسی سے بھی ایک روپے کی بھی بے ایمانی کبھی نہیں کریں گے یہ ہمارا درد سنکال پہنے چاہیے اپنے پریدنوں سے سوزنوں سے اپنے گاؤں سے اپنے سمات سے اپنے گروہ سے اپنے سنگٹھن سے ایک روپے کی بھی بے ایمانی نہیں میرے جیون میں پون آرتھک سچیتہ میرے جیون میں پون چارترک سچیتہ رہیں گے یہ سنکال پہن ہوں ہمارا اور جیسے بھائی راجیو جن کہا کہ ایک چھوٹی سی گلتی نے ایک چھوٹے سنگٹھن کے نردیش کو نماننے کے کارن سے سو سال کی گولامی دیش کو جھیلنے پڑی ہم پون پوٹ پوٹ پتر تا کے ساتھ جیئیں گے سو دیشی کا پون آگ رہ رکھیں گے اپنے جیون میں اور پون سنگٹھت ہو کر کہ ہی آگے بڑھیں گے اب ہم کو کوئی توڑ نہیں سکتا پون سنگٹھت پریاس پون سنگٹھن کا بھاو سنگچدھم سمددھم ایک رتی بھر تل بھری دھر سے ادھر نہیں ہونا ہم کو بہت کچھ کرنا ہے بہت آشائیں ہیں ہم سے پورے دیش کو بہت نگاہیں ٹکی ہیں ہم پر ہمارے ادھشیوں پر ہمارے لکشوں پر ہمارے زیبن پر ہمارے آچن پر ہمارے گوار پر ہمارے اس پورے اندولن پر اور ہمیں کروڑوں دیش آسیوں کو نراش نہیں کرنا ہجاروں ہجاروں ورشوں کے بعد سیکڑوں سیکڑوں ورشوں کے بعد کہیں دیش میں آشا اور وشواس اتپنہ ہوتا ہے ہمیں وشواس گھات نہیں کرنا ہے ویبستہ پریورتن ہم سرکاروں کے سطر پر کروائیں گے کانون کے سطر پر کرائیں گے لیکن اس کی سروات ہم سویم سے کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ دیش میں یوگ شکشہ لاغو ہو پاٹھی کرم میں تو اس کی سروات ہم اپنے گھر سے کریں گے سرکار جب پڑھائے گی تب پڑھائے گی دیش کے بچوں کو یوگ ہم سکولوں میں جا کر کے بچوں کو یوگ پڑھائیں گے اور اپنے بچوں کو ہم یوگی بنائیں گے ہمارا دائیت پہ سرکاروں میں پاٹھی کرم کے سر پر اتحاس کی پستکوں میں کب پریورتن ہوگا ہمارے سنسکاروں کا کب سماویش ہوگا ہماری شکشہ ویبستہ میں ہماری بھاشا کب بدلے گی وہ آگے کا وشہ ہے اتحاس کے نام پر جو ہمیں جھوٹ پڑھائے جاتا اس کو بھی ہم بدلیں گے ہماری پروزوں کی جان جیبن اور چریتر کے بارے میں جو گلت پڑھائے جاتا تو اس کو بھی ہم بدلیں گے ساری گلامی کی نشانیوں کو ہم کو مٹانا ہے بھاشا بھوشا بھوجن بھیسا جادی کے ساتھ پر سمپون گلامی کو پرادھینتہ کو ہمیں مٹانا ہے لیکن اس کی سروات ہم یہ کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو بھارتی سنسکار دیں گے اپنی پوروجوں کے سنسکار دیں گے ان کے سامنے رام کرشنبود مہاویر کا ان کے سامنے اپنے مہاپرشوں کا اپنے کرانتی ویروں کا آدرشہ ہم رکھیں گے اپنے بچوں کو ہم سنسکار گھر میں دیں گے اور ویدیالوں میں جا جا کر کے کولیجوں میں سکولوں میں جا جا کر کے بچوں کو ہم سنسکار دیں گے یہ کام ہم کو ترنجھ سرو کر دینا ہے ویبستہ پریورتن ہم سے سرو ہوگی تو سکشہ ویبستہ پر جو ہمیں ویبستہ پریورتن کے اس پورے آندولن میں جو کام کرنا ہے وہ تو ہوگا ساستان کے سر پر جو ہمیں پریورتن کرنا ہے ویبستہوں اور نیتیوں کے سر پر جو ہمیں پریورتن کرنا ہے وہ تو ہوگا ہی ہوگا اس کی شروعات ہم سویم سے کریں گے چکشہ کے سر پر ہم کو یہاں پریورتن تو ترنت سرو کر دینا ہے پہلی بات تو ہمیں بیمار ہی نہیں ہونا ہے جب ہم یوگ کریں گے تو کیسے ہوگا ہمیں کینسر کیسے ہوگا ہمیں ہارٹ کی پروبلم تو سودیشی چکتسہ کا آگرہ ہمارے جیون میں ہوگا اور آپ برت لیں کہ میں پہلی بات تو جیون میں بیمار پڑھوں گا ہی نہیں اور یدی مجھے کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو میں سودیشی چکتسہ بیوستہ سے اپنا ساس چچھا کروں گا سودیشی چکتسہ کا آگرہ ہمارے جیون میں ہونا چاہیے سودیشی برتی یہی تو ہے کانون کے سر پر جب پریورتن ہوگا تب رشنہ چاریوں کا بلاتکاریوں کا اس دیش میں ستکار نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کا وہی سکار ہونا چاہیے اور پورے دیش میں ساروزنیک روپ سے ان کا ترسکار ہونا چاہیے سودرے گا اس لیے یہ کام تو میں ترسکار کر دینا ہے ہم رشنہ چاریوں کا ساروزنیک روپ سے سمان نہ کریں ہم بلاتکاریوں کا ترسکار کریں بھرشنہ چاریوں کا ترسکار کریں ساروزنیک روپ سے جب ملاؤٹ کرنے والے ہیں ان کو ہم بار بار سکایت کریں بار بار پکڑوائیں سرکار سے ابھی کانون بہت کمزور ہیں لیکن پھر بھی کس سزا دلوائیں آنطرک سرکشہ بھی ہمارے بہت خطرے میں بیبسی کے ساتھ ہمارے پردھان منطری بار بار کہہ دیتے ہیں کبھی بھی آتنکوادی حملہ کر سکتے ہیں بہت بیبسی متدان کا کانون انواری متدان کا ہم کانون بنوائیں گے دیش میں لیکن اس سے پہلے ہمارا یہ فرج ہے کہ جب جب متدان ہوگا تب ہم متدان کرنے اوشش جائیں گے یہ ہمارا ویقتک دائتو ہے عرصہ ویبستہ کے سر پر ہمیں یہ دی روپے کا اومولین روکنا ہے روپے کو ڈولر پونٹ کے برابر کھڑا کرنا ہے تو ایک سنکل تو آج سے یہ کر کے جاؤ میں مر سکتا ہوں میں مٹ سکتا ہوں میں کٹ سکتا ہوں لیکن سننے تک نہیں کسی بنی ویدیشی بستو کا پریوگ ہر گز نہیں کروں گا یہ سنکل ہونا چاہیے میں ویدیشوں میں بھی جا کر کے ویدیشی شیمپو اور شابن پریوگ میں نہیں لاتا ہوں ٹھیک ہے وہاں جاتے ہیں تو پانی تو وہاں کا پینا پڑتا ہے اب کچھ جو میں نفتی دنچریہ میں پریوگ میں لاتا ہوں دینیک وستوں کے پریوگ میں آنے والے جو الگ لگ اتپاد ہیں ان کا میں کسی بھی ویدیشی کمپنے کا پریوگ نہیں کروں گا یہ تو آج سے ہی سنکلپ لے کر کے جائیں گے آپ یہ دیکھ کسان ہیں تو میں ویشم اکتو کرشی کروں گا کھڑی پانچ لاک کروڑ روپے کا جہر ہم کھریتے ہیں اور اس کی پردام صرف ابھی راجیو بھائی بول رہے تھے ہماری ماں بہن بیٹیوں کی شریر میں جہر گھول دیئے ان کے دودھ میں جہر گھول دیئے ان کو جبردستی جو ہے کیا سروپ ان کا بنا دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو وش پل آ رہی ہیں ہم ایک کسان ہیں تو ہم سنکلپ لیں گے کہ ہم وشمکت کرشی کر کے سوستہ اور سمرت بہارت کا ریبان کریں گے ایسا سنکلپ اپنے حدائے میں لینا ہے ہم کو جل کا سنڈکشن ہم کریں گے پر اس پر ابھیوادن میں ہم ہلو ہائے کا پریوگ نہیں کریں گے چاہے آپ کوئی بھی بھارتی شبد کا پریوگ کیجئے کسی بھی مط پنت سمپردائے میں آپ رہتے ہیں ارے کم سے کم یہ بات تو مسلمانوں سے ہی سیکھ لو وہ کبھی بھی جہے ہلو ہائے نہیں بولتے اور ہم یہاں پڑھے لکھے جو ہو گئے ہائے کیسے اور جتنے پڑھے لکھے ہیں میں دیکھتا ہوں جتنے زیادہ پڑھے لکھے جتنے زیادہ بڑھے اتنے زیادہ سڑھے لیکن یہ بات کہ ہی لاغو ہو رہی ہے ہم پڑھے لکھے ہو کر کے اور پوری طرح سے انگریجیت میں ڈوب گئے ہیں پریم کے نام پر بھی وہ کیا مناتے ہیں ویلینٹائن ڈے ان کو یہ نہیں پتا ویلینٹائن کون تھا بس ویلینٹائن ڈے منا رہے کیا کر رہے ہیں بڑھے بڑھیا بھی ہاں وہ پھول سا لے کر کے کٹر کٹر رہا میں تمہارے لیے پریم کا پھول لے کر کے آئے ہوں اے تھارا بھلا ہو جائے چار سو اٹھ سٹھ ایسیوی میں ایک کلوڈیس نام کا مہا مورک راجہ ہوا اس نے کہا کہ راج پریوار کے لوگ ویلینٹائن نام کا ایک چرچ میں پادری رہتا تھا وہ لوگوں کی چوری چھپے سادھی کراتا تھا جب کلوڈیس اس مہا مورک کو پتا لگا کہ لوگوں کی شادی کراتا تو اس کو فانسی پر لٹکا دیا سولی پر لٹکا دیا تو بولے اس کی یاد میں ہم جو ہے نا یہ ویلینٹائن ڈے مناتے ہیں یہ تو بہت گلت بات ہے ویلینٹائن ڈے کہا تم سے کیا مطلب ہماری تیتھی ہماری کالگنہ آج کسی سے پوچھو کونسا سنچل رہا ہے ایشویشن سب کو پتا ہے وکرم سممت کسی کو نہیں پتا یا تھوڑے لوگوں کو پتا ہے آج تیتھی کیا ہے نہیں پتا ڈےٹ کیا ہے سب کو پتا ہے ہمارے دن ہم سے چھوٹ گئے ہمارے ورشہ ہم سے چھوٹ گئے ہمارے کال کی گنہ ہم سے چھوٹ گئی ہمارے ہمارے اپنی چیزیں ہم سے چھوٹ تی جا رہی ہیں اپنی سنسکرتی اپنی سبھتا اپنا آچار اپنا شیل ویدیشی لوگوں میں وستوگت وکاس کو ماننیتا ہے ہمارے ہم وکاس کو ماننیتا ہے ہم اپاسنا کے جیون میں وشواس رکھتے ہیں وہ واسنا کے جیون میں ویلاسیتہ کے جیون میں وشواس رکھتے ہیں وہ مانتے ہوں گے ویبھو کو کہ ان کے پاس میں کروڑوں عربوں کی دولت تھی ہم اس لئے ان کو پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ایک طرف ان کے لئے ونواستہ اور دوسری طرف راجہ بھی شیخ انہوں نے ویلاسیتہ کو چھوڑ کر کے محلوں کو چھوڑ کر کے جنگل کی راہ لی تھی اس لئے ہم نے ان کو پوچھا تھا ہم ویبھو کی شنسکرتی میں نہیں ہم تیاغ کی شنسکرتی میں وشواس رکھنے والے مومبتی جلائی پھوک مار دی یہ بھگوان میری جیون جو جلدی بجھا ہے کیا اُلٹے کام میں پڑ گئے اپنے نام کرن ہوں سولہ سنسکار ہوں اپنے وہ یج کے ساتھ سمپن نہ ہوں ہمارا جنم دن جب پیدا ہوتے ہیں تب گھر میں یج ہو اور جب جب جنم دن منائے جائے تب تب گھر میں یج ہو اور یج نہ ہو تو کم سے کم ڈیپ جلا کر کے ہم جنم دن منائے برکش لگا کر کے ہم جنم دن منائے کسی کو خوشیاں دے کر کہ ہم جنم دن منائے مومبتیاں بجا کر کے مریادہ شیل یہ ہماری سنسکرتی ہے دورا چار وی بھی چار یہ سب کاما چار یہ ہماری سنسکرتی ہے نہیں ہمارے ہاں پر مرورنجن بھولنے کے لئے نہیں منورنجن بھی سیکھنے کے لئے ہمارے ہاں پر فرصت کے وقت میں ہم لوگ الگ الگ ویدوں کی پاران یجی کیا کرتے تھے سوم یاگ آدی کیا کرتے تھے آج سارا منورنجن کس کے لئے بگڑنے کے لئے اور بھولنے کے لئے ہمارے ہاں منورنجن بھی صدھرنے کے لئے اور سیکھنے کے لئے ہوتا تھا جیسے کہ ابھی بھائی راجیو جی نے بتایا کہ ہمارا سنگی تو ہو چاہیے ہیں ہمارا نتیہ ہو ہماری سمپون ہمارے زیون شیلی میں ہمارے سماج میں ہمارے راشتر میں بھارت اور بھارتی اتا اس کو ہمیں اپنانا ہے تو ہمیں ویوستھاگت گلامی سے مکتی پانی ہے ہمیں ویچارگت ویچارک پرادھینتاؤں سے مکتہ ہونا ہے اور تب یہ سمپون آجادی کا ہمارا اویان سمپون سوادھینتا کا ہمارا اویان بھارسا ویمان پورا ہوگا ہم آتما پریورتن سے راشتر میں پریورتن لائیں گے اور ان مہا پرشوں کے اور کرانتی ویروں کا سپنوں کا بھارت بنائیں گے یہی ہے بھارسا ویمان کا اویان بولی بھارت ماتا کی بندے بندے